پیش خدمت ہے عالمی عدب کا مشہور نوول سدھارت جسے جرمن نوولنگار اور شاعر ہرمن حیزے نے تحریر کیا اس کا اردو ترجمہ کیا ہے یاکوب یاور صاحب نے اور میں ہوں آپ کے ساتھ فیصل سعید زرغام آئیے بڑھتے ہیں نوول سدھارت کے اردو ترجمہ کی جانب نوول کا ترجمہ شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست رہی گی کہ آپ اسے اپنے دوستوں سے شیئر کیجئے علم باٹھئے علم باٹھنے سے بڑھتا ہے حصہ اول باب نمبر ایک برہمن زادہ گھر میں کشتیوں کے آس پاس ندی کے کنارے پھیلی دھوپ اور انجیر کی درختوں کے سائے میں برہمن زادہ سدھارت تھا اپنے دوست گوویندہ کے ساتھ نوجوانی کی حدیں چھو رہا تھا اس کے کندے ندی میں غسل کرتے ہوئے ہون کرتے ہوئے آفتاب کی تمازت سے سنگھلا گئے تھے جب سدھارت کی ماں میٹھے گیت گاتی اور باپ علموں کی محفل میں پندو نساح بیان کرتا وہ اپنے دوستوں کے ساتھ عام کے درختوں کے سائے میں کھیلتا اور سائے اس کے سر سے دعاوں کی طرح گزرتے کم عمری میں ہی سدھارت علموں سے مبھائسے کرتا اور گوویندہ کے ساتھ دھیان اور غور و فکر کا ریاض کرتا اس نے خاموشی کے ساتھ دل کی گھرائیوں سے اون کی ادائی کی سیکھی جب وہ سانس کھینچ کر باہر چھوڑتے ہوئے اون کہتا تو اس کا چہرہ پاکیزگی روح سے منور ہو جاتا اس نے کل کائنات پر بسیط پرماتما کو اپنی آتما کی گھرائیوں میں پہچاننا بھی سیکھ لیا تھا سدھارت کی صلاحیتیں اور حصول علم کی شدید خواہش دیکھ کر باپ مسلور ہو جاتا وہ دیکھ رہا تھا کہ اس کا بیٹا ایک عالم ایک عبادت گزار برہمن بن رہا تھا ماں کو فخر تھا کہ اس کا بیٹا توانا اور خوبصورت جسم کا مالک ہے جب وہ ماں کو موڈبانا سلام پیش کرتا تو اس کی آنکھیں جوش مسررت و امبسات سے نم ہو جاتی جب سے دھارت گاؤں کے راستوں سے گزرتا تو اس کی شہزادوں جیسی آنکھیں اور خوبصورت جسم کو دیکھ کر برہمن زادیوں کے دلوں میں محبت کی شمیں روشن ہو جاتی اس کا دوست برہمن زادہ گووندہ اسے دوسروں سے زیادہ چاہتا تھا اسے سدھارت کی آنکھوں سے محبت تھی اس کی آواز سے محبتی اس کے پیروں کی آہٹ سے محبت تھی اور ان سب سے زیادہ وہ سدھارت کے خیالات اس کے آہینی ارادوں زبردست قوت ارادی اور صلاحیتوں سے متاثر تھا گووندہ کو یقین تھا کہ سدھارت ایک بے وقوف برہمن کاہل راج پروہت لالچی نجومی مغرور وائز چاپلوس پجاری نہیں بنے گا کبھی نہیں وہ خود بھی ان میں سے کچھ نہیں بننا چاہتا تھا وہ دوسرے ہزاروں برہمنوں جیسا ایک برہمن نہیں بننا چاہتا تھا گووندہ اپنے عزیز دوست سدھارت کے نقش قدم پر چلنا چاہتا تھا اس نے سوچا تھا کہ جب کبھی سدھارت عرفان حاصل کر کے انوارِ الٰہی میں غرق ہو جائے گا تو اس کے دوست کی طرح اس کے قادم کی طرح اس کے محافظ کی طرح اس کے سائے کی طرح ساتھ ساتھ رہے گا سدھارت سب کو پیارا تھا اسے دیکھ کر سب کے دل مسرور ہو جاتے لیکن سدھارت بزاتے خود خوش نہیں تھا انجیر کے باغوں کی گلابی رہ گزاروں میں روان عام کے درختوں کے ہلکے آسمانی سائے میں مہوے اس دغراق غسلے سہر کے لیے جاتا ہوا عام کے گھنے درختوں کے نیچے ہون کرتا ہوا سدھارت سب کا پیارا اور دلارہ سدھارت مقبوم تھا اس کا دل مسرورت کے دوام سے کوسو دور تھا بہتی ہوئی ندی سے رات میں ٹمٹماتے ستاروں سے سورج کی شوہوں سے خیالات کا طوفان اٹھتا مختلف سوالات اٹھتے اور اس کا دل مغموم ہو جاتا پاک شولوں کے دھوئے سے رگویت کی رچاؤں اور برہیمنوں کے بینات سے اٹھتے ہوئے سوالات اس کی ضمیر پر تازی آنے کا کام کرتے اور وہ مغموم ہو جاتا سدھارت نے محسوس کیا کہ اس کا درون نا آسودگی کا شکار ہے اسے لگا کہ والدین اور گووندہ کی محبت اسے ہمیشہ خوش نہیں رکھ سکتی ان سے دائمی مسررت کی امید نہیں کی جا سکتی وہ سوچتا میرے والد اور آساتذہ نے اپنی تمام علمیت کے نچور سے میرے خالی ذہن کو پر کر دیا ہے پھر بھی یہ بھرا نہیں ہے دماغ کی تسکین نہیں ہوئی روح مطمئن نہیں ہوئی دل ابھی بھی متجسس ہے غسل سہر بہتر تو ہے لیکن وہ ہے تو پانی ہی پانی جسے گناہ نہیں دھلتے روح کی افسردگی کا بار کم نہیں ہوتا عبادات اور ہون ٹھیک ہے لیکن کیا یہی سب کچھ ہے کیا یہ آمال مسررت بخش ہیں اور دیفتا کیا یہ سچ ہے کہ پرجاپتی نے کائنات کی تخلیق کی ہے کیا وہ پرماتمہ ہے تنہا جس نے یہ سب کچھ تخلیق کیا کیا دیفتا بھی ہماری طرح فانی نہیں ہے تب کیا دیفتاؤں کی عبادت درست اور صحیح عمل ہے تب اس ایک پرماتمہ کو چھوڑ کر کس کے لیے عبادت کریں اور اگر پرماتمہ ہمارے وجود میں ہمارے اندر موجود نہیں ہے تو اسے کہاں تلاش کریں وہ کہاں ہے وہ دل کہاں دھڑکتا ہے وہ روح کہاں ہے مادہ وہ نہیں ہے فکر و ہوش بھی نہیں ہے تب وہ کیا ہے کیا آتمہ کی طرف جانے کا دوسرا راستہ ہم کہاں تلاش کریں کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا کوئی نہیں جانتا نہ اس کا باپ نہ استاد نہ پندت نہ صحیفے برہمنوں اور ان کے مقدس صحیفوں میں سارا علم پوشیدہ ہے انہوں نے ہر موضوع پر گفتگو کی ہے کائنات کی تخلیق آواز کا مخرج غزہ انفاظ کی آمد و رفت آزائے جسم دیوتاؤں کے عمال بے پناہ علم ہیں ان میں لیکن یہ سب آخر کس کام کا جب وہ ایک اہم بلکہ اہم ترین موضوع سے ناواقفیت کا اظہار کرتے ہیں مقدس صحیفوں کی بے شمار رچاؤں خصوصاً سام وید کے ابن شیدوں میں اس موضوع پر بحث ہے لکھا ہے تمہاری آتما میں ہی کل کائنات پوشیدہ ہے اس میں کہا گیا ہے کہ انسان سوتے میں اپنے وجود کے اندر تیہ در تیہ اترتا چاہتا ہے اور آتما تک پہنچ جاتا ہے ان رچاؤں میں بے شمار گنجینہ اے حائے علوم پوشیدہ ہیں پنڈیتوں کا تمام علم ان میں بکرا ہوا ہے تازہ شیری دلکش اور صاف زبان میں نہیں ان پنڈیتوں اور ان کے خاندان کے ذریعے یکجہ کی گئی اس بیش قیمت شیعہ کو یوں ہی نہیں سمجھنا چاہیے اس سے مفرر مناسب نہیں لیکن وہ برہمن وہ پجاری وہ عالم کہاں ہیں جو اس سنجیدہ علم کو حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اسے محسوس بھی کر سکے اسے عملی زندگی میں استعمال کر سکے کہاں ہیں نید میں آتمہ تک پہنچنے والے وہ پنڈیت جنہوں نے اس علم کا اپنے تخیل اپنی زندگی اپنے من اپنی گفتگو اور عمل میں مظاہرہ کیا ہو سدھارت کئی باصلایت برہمنوں سے واقف تھا اور سب سے زیادہ اپنے عالم مقدس اور بلند مرتبت باب کو جانتا تھا وہ پرسکون اور ممتاز شخص تھے ان کی زندگی پاک تھی ان کی گفتگو میں ہوش مندی تھی دماغ میں خوبصورت اور بلند خیالات تھے ان کے پاس بے پناہ علم کی دولت تھی مگر کیا انہیں سکون اور انبسات حاصل ہوا کیا وہ بھی خواہش مند اور تشنا نہیں ہیں کیا وہ اپنی تشنگی لیے ہوئے مقدس آبشاروں کی طرف عبادت کہوں کی طرف مقدس صحیحوں کی طرف اور برہمنوں سے تبادلہ خیالات کے لیے نہیں جاتے رہتے ان جیسے ماسوم انسان کو روزانہ گناہوں کو دھونے اور اپنے کو پاک کرنے کی کیا ضرورت ہے پاکیزگی کا کونسا مخرج ہے جو ان کے دل میں نہیں ہے یہ مخرج انسان کو اپنی آتمہ میں ہی تلاش کرنا چاہیے بھٹکاؤ ہے سراب ہے سدھارت مسلسل انہی خیالات میں غرق رہتا یہی اس کی تشنگی تھی یہی اس کا درد تھا وہ اکثر اپنشت کے ان رچاؤں کو دھوراتا برہم ہی حق ہے یقیناً جو اس سے واقف ہے وہ دائمی مسررت اور انبسات کی دنیا میں داخل ہوتا ہے اکثر سے دھارت کو محسوس ہوتا کہ وہ اس دنیا کے قریب ہے لیکن وہ وہاں تک نہیں پہنچ پاتا اپنی شدید پیاس بجا نہیں پاتا جن عالموں کو وہ جانتا ہے اور جن کے بیانات سے اسے خوشی ملتی ہے ان میں سے ایک بھی اس دنیا میں داخل نہیں ہو سکا اپنی تشنگی دور نہیں کر سکا ایک دن صدھارت نے اپنے دوست سے کہا گوویندہ چلو اس برگت کے درخت تک چلیں دھیان کریں گے برگت کے درخت کے نیچے آ کر وہ ایک دوسرے سے بیس قدم کی دوری پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئے عوم کی ادائیگی کے لیے دھیان لگا کر صدھارت آتما تیر ہے برہم کمان کا نشانہ ہے بغیر کاہلی کی جو اس نشانے پر تیر چلاتا ہے وہ بے خوف ہو جاتا ہے دھیان کا وقت گزر جانے کے بعد گوویندہ اٹھا شام اوچ چکی تھی عبادت کا وقت ہو رہا تھا اس نے سدھارت کو آواز دی کوئی جواب نہیں ملا وہ غور و فکر میں ڈوبا بیٹھا تھا آنکھیں دور کسی نشانے پر لگی تھی اس کی زبان داتوں کے درمیان ذرا سی نظر آ رہی تھی اور وہ بیٹھا تھا غور و فکر میں عون کے تصور میں تیر کی طرح اس کی آتما برہم کی طرف تنی ہوئی تھی ایک بار ایسا ہوا کہ قضبے میں کچھ شرون آئے وہ ادھر ادھر گھومنے والے شرون تھے ڈلتی عمر کے تین دبلے تھکے ماندے انسان ان کے کندوں پر دھول جمی تھی اور ان سے خون رس رہا تھا اور یہاں سورج کی تمازت سے جھلستے ہوئے تین اکیلے اجنبی لوگ تھے جیسے تین مریل سیار آدمیوں کی بستی میں آ گئے ہوں ان کی چاروں طرف مردہ خواہشات سخت عبادات اور خود فرموشی کے سائے منڈلا رہے تھے اس دن شام کی عبادت کے بعد سدھارت نے گوویندہ سے کہا کل سدھارت یہاں سے چل دے گا دوست ان شرونوں کے ساتھ گوویندہ کا چہرہ زرد ہو گیا اس نے سدھارت کے چہرے پر اس کے آہنی ارادے کی جلگ دیکھی کمان سے چھوٹے ہوئے تیر کی طرح مضبوط اسے لگا سدھارت کا سفر شروع ہو چکا ہے اس نے اپنے راستے کا انتخاب کر لیا ہے وہ اس پر چل بھی رہا ہے اپنے مقدر کے ساتھ اس کا مقدر اپنا کھیل شروع کر چکا ہے گوویندہ کا چہرہ کیلے کی سوکھی ہوئی چھال کی طرح بدرنگ سا ہو گیا گربناک آواز میں اس نے پوچھا کیا تمہارے والدین مان جائیں گے سدھارت نے جیسے خواب سے بیدار ہو کر اس کی طرف دیکھا گوویندہ کے دل میں چھپی بیچائنی اس نے محسوس کر لی چھوڑو اس پر بحث کرنا فضول ہے اس نے آہستہ سے کہا کل صبح سے میرا سنیاز شرخ ہو جائے گا سدھارت اپنے گھر گیا جہاں اس کا باپ چٹائی پر بیٹھا وہ ان کے پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا کچھ دیر بعد باپ کو اس کی موجود کی کا احساس ہوا تو اس نے پیچھے دے گا تم کچھ کہنا ہے سدھارت نے کہا آپ کی اجازت سے میں کل سے گھر چھوڑ کر سنیازیوں کے ساتھ جانا چاہتا ہوں شرون بننے کے لیے مجھے یقین ہے میرا باپ میرے لیے رکاوٹ نہیں بنے گا برہمن خاموش ہو گیا کافی دیر تک خاموش رہا ستارے چھوٹی سی کھڑکی کے پیچھے اپنے زاویے تبدیل کرتے رہے ایسے دارت اس کا بیٹا خاموش کھڑا رہا دست بستا غیر متحرک باپ بھی گمسم بیٹھا رہا ستارے اپنا سفر تیہ کرتے رہے بلاخر خاموشی کا تلسم ٹھوٹا باپ نے کہا تلخ زبان برہمنوں کو زیب نہیں دیتی لیکن تمہارے اس فیصلے سے میں خوش نہیں ہوں اور تمہارے موزے آئندہ یہ بات سننا بھی پسند نہیں کروں گا پھر وہ آجتہ سے کھڑا ہوا ستارت پہلے کی مانی چپ چاپ کھڑا رہا دست بستا گھڑے کیوں ہو باپ نے کہا آپ جانتے ہیں ستارت نے جواب دیا افسردہ باپ کمرے سے باہر نکلا اور جا کر چار پائی پر لیٹ گیا رات کا ایک پہر گزرا نیند نہیں آئی توٹ بیٹھا پریشان ادھر ادھر چہل قدمی کرتا رہا گھر کے باہر گھڑگی پر نظر پڑی ستارت اب بھی وہیں کھڑا تھا غیر متحرک دست بستا اس کا زرد لباز جھل ملا رہا تھا دکھی باپ بستر پر لوٹ آیا دوسرا پہر پیتا پھر بھی آنکھوں میں نیند نہیں تھی وہ دوبارہ اٹھا چہل قدمی کرتا وہ گھر سے باہر آیا دیکھا چاند نکل آیا ہے کھڑکی سے جھاکا ست دھارت دست بستا غیر متحرک ویسے ہی کھڑا تھا چاندنی اس کی اوریاں پنڈلیوں پر مناقص ہو رہی تھی دکھی دل سے وہ پھر بستر پر لیٹ گیا ایک پہر اور گزرا پھر دو بیت گئے اس طرح وہ اٹھتا رہا کھڑکی سے ست دھارت کو چاندنی میں ستاروں کی مدھم روشنی میں منچمت کھڑے دیکھتا رہا پہر کے بعد پہر گزرتے رہے وہ چپ چاپ لوٹتا رہا کمرے سے اس کی آنکھیں ست دھارت کو مستقل کھڑا دیکھتی رہی اس کا دل خص سے فکر خوف اور درد سے بھر گیا رات کے آخری لمحات میں سب سے کچھ قبل باپ پھر لوٹا کمرے میں پہنچا اس نے بیٹے کو کھڑے دیکھا ست دھارت اسے اپنے سے بلند اور اجنبی محسوس ہو رہا تھا اس نے پوچھا تم کھڑے کیوں ہو ست دھارت آپ جانتے ہیں دن دوپیر شام ایسے ہی کھڑے رہو گے ہاں تھک جاؤ گے تھک جاؤں گا تمہیں نیند آ جائے گی ست دھارت مجھے نیند نہیں آئے گی مر جاؤ گے مر جاؤں گا تمہیں موت قبول ہے لیکن باپ کا حکم نہیں ست دھارت نے ہمیشہ اپنے باپ کا حکم مانا ہے تم اپنا خیال چھوڑا یہ ہو ست دھارت تو وہی کرے گا جو اس کا باپ کہے گا تب آفتاب کی پہلی نرم و نازک کرن چپکے سے کمرے میں گسائی برہمن نے دیکھا ست دھارت کے پیروں میں لرزش ہوئی لیکن اس کا چہرہ پرسکون تھا آنکھیں کہیں دور لگی تھیں اسے لگا ست دھارت اب اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا وہ ان لوگوں کو چھوڑ چکا ہے برہمن نے دھیرے سے ست دھارت کے کندے پر ہاتھ رکھا ست دھارت تم جنگل جا کر سنیاز لینا چاہتے ہو ٹھیک ہے اگر تم تلاش حق میں کامیاب ہو جاؤ تو لوٹ کر مجھے بھی بتانا یہ خیال تر کر دو تو ہی لوٹ کر آنا مجھے اپنا شاگرد بنا لینا پھر ہم ساتھ ساتھ دیفتاؤں کی عبادت کریں گے جاؤ جاؤ اپنی ماں کو الودا کہو میرے غسل سہر کا وقت ہو گیا ہے باپ نے بیچے کے کندے سے ہاتھ اٹھایا اور باہر چلا گیا ست دھارت نے چلنے کی کوشش کی پیر لڑکھڑا گئے خود کو سمال کر اس نے باپ کے لیے سر جھکایا اور ماں سے ودا لینے چل دیا صبح تھکے قدموں سے ست دھارت نے نید میں ڈوبے گاؤں کو پار کیا آخری مکان سے دبے پاؤں ایک سایہ اُبھرا اور اس کے پاس آ گیا یہ گوویندہ تھا تم آ گئے ست دھارت مسکر آیا ہاں گوویندہ نے کہا پیش خدمت ہے عالمی عدب کا مشہور نوبل صد دھارت جسے جرمن نوبل نگار اور شاعر ہرمن حیزے نے تحریر کیا اس کا اردو ترجمہ کیا ہے یاکوب یاور صاحب نے اور میں ہوں آپ کے ساتھ فیصل سعید زرغام باپ نمبر دو شرمنوں کے ساتھ شام ہوتے ہوتے شرمن انہیں مل ہی گئے ست دھارت اور گوویندہ نے ان کے ساتھ چلنے اور ان کی شاگریتی اختیار کرنے کی خواہش کا اظہار کیا جو منظور کر لی گئی راستے میں ایک غریب برہمن ملا ست دھارت نے اپنے سارے کپڑے اسے دے دیئے صرف ایک لنگوٹ اور ایک انگوچہ اپنے جسم پر رہنے دیا وہ ایک وقت کھانا کھانے لگا اور وہ بھی خود نہیں پکاتا اس نے چودہ دن کا ورط رکھا اس کی ٹانگیں سوگ گئیں گال پچک گئے پتلی انگلیوں پر لمبے لمبے ناخون اگائے اور چہرے کو کھردری ڈاڑی نے چھپا لیا عورتوں کے سامنے آ جانے پر اس کی نگاہیں سرد پڑ جاتی کسی بھی شہر سے گزرتے ہوئے اگر خوبصورت لباس میں ملبوس لوگ نظر آتے تو وہ حقارت سے ہونٹ سکڑ لیتا اس نے دیکھا تاجر تجارت پر مصروف ہیں شہزات شکار پر جا رہے ہیں عزتار اپنے عزیزوں کی موت پر ماتم کر رہے ہیں توائفیں اپنے جسم کا سعودہ کر رہی ہیں تبیب مریضوں کو دیکھ رہے ہیں پروہت فصل بونے کا مہورت نکال رہے ہیں عاشق و معشوق محبت میں مصروف ہیں ماں اپنے بچوں کو پیار کر رہی ہیں اور یہ سب کچھ ایک سرسری نگاہ سے دیکھنے کے لائق بھی نہیں تھا سب کچھ جھوٹ تھا فریب تھا یہ سب کچھ ایک دن فنا ہو جانے والا تھا حقائق تلختے اور زندگی مغموم سدھارت کے سامنے ایک ہی مقصد رہ گیا تھا انخلا اپنی پیاس اور خواہشات سے مسرت اور غم سے دل کے انخلا کا تجربہ پرماتمہ کے سامنے پہنچنا ہی اس کا مقصد تھا جب آنا کی موت ہو جائے گی حوث اور خواہشات کی یہ دنیا دبا ہو جائے گی تو اس مقصد کا جنم ہوگا تب ہی وجود کی اس داقلیت کا طلوع ہوگا جو عظیم ہے راز ہے سدھارت تپسیہ کرنے لگا وہ سخت گرمی میں پیاس اور درد کو برداشت کرتا ہوا اس وقت تک چپ چاپ کھڑا رہا جب تک پیاس اور درد کا احساس ختم نہیں ہو گیا وہ بارش میں بھیگتا رہا اس کے بال پانی میں تر ہو گئے اور ان میں زب بوندیں ٹپکنے لگیں ٹھٹرتے کندھوں لرزتے کولھوں کی اسے پرواہ نہ تھی وہ کندھوں اور پیروں کے انجماعت تک کھڑا بھیگتا رہا وہ کانٹوں کی سیچ پر لیٹ گیا جسم سے خون رسنے لگا ناسور ہو گئے پھر بھی وہ کھڑا رہا جب تک خون بہنا بند نہ ہو گیا تیس اٹھنا ختم نہ ہو گئی وہ آلتی پالتی مار کر سانس کو دھیمہ کرنے کم سے کم سانس لینے اور اسے روکنے کی مشک کرنے لگا سانس اندر کھیچ کر دل کی دھڑکن کو روک نہ وہ سیکھ گیا وہ آسانی سے دھڑکن کو دھیمہ کر سکتا تھا اتنا دھیمہ جیسے دل کی حرکت بند ہو گئی ہو بزرگ شرون کے بتلائے ہوئے قواعد کے مطابق اس نے نفس کشی استقراک اور انتقال روح کا عمل شروع کیا بانس کے جھرمٹ سے ایک بگلہ اڑا اور سدھارت کی روح بگلے میں داخل ہو کر جنگلوں اور پہاڑوں پر پرواز کرنے لگی وہ بگلہ بن گیا اس نے بگلے کی طرح مچھلیوں کا شکار کیا اور بگلے کی ہی طرح بھوک کا سامنا کیا اس نے بگلے کی زبان بولی اور بگلے کی موت مر گیا ایک مرہ ہوا سیار ساحل کی ریت پر پڑا تھا سدھارت کی روح اس میں داخل ہو گئی وہ مرہ ہوا سیار بن کر ریت پر پڑا رہا پھر لاش پھول گئی اس میں بدبو پیدا ہوئی اور وہ سڑنے لگی پھر لکڑ بھگے آئے اور اس کی بوٹی نوچ گئے گوشت گدھ چٹ کر گئے صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ بچہ وہ بھی خاک ہو کر فضا میں تہلیل ہو گیا اس کا جسم میں اس طرح لوٹتا مرتا مٹتا اور خاک ہوتا رہا اس دردناک زندگی کو وہ دائرہ دردائرہ جیتا رہا اس زندگی کے آخری سرے پر جہاں سارے وجود سارے نشان خالی ہو جاتے ہیں اور جہاں سے پرسکون زندگی کا لا متناہی سلسلہ شروع ہوتا ہے صدہ دارد کسی کھائی میں چھپے ہوئے شکاری کی طرح نئی پیاس لیے کھڑا تھا اس نے اپنے احساس کو یاد داشت کو ختم کر دیا وہ ہزار طرح سے اپنے وجود کو فراموش کرتا رہا وہ جانور بنا لاش بنا پتھر بنا لکڑی اور پانی بنا اور ہر بار پھر سے جی اٹھا وہ بار بار خود میں لوٹتا رہا زندگی کے دائرے میں بھٹکتا رہا اس نے پیاس محسوس کی اس پر فتح حاصل کر لی لیکن پھر دوبارہ ایک نئی پیاس سے بھر اٹھا صدہ دارد نے شرونوں سے بہت کچھ سیکھا انہ کو قربان کرنے کے کئی طریقے سیکھے تکالیف برداشت کیا اور ان پر عبور حاصل کیا بھوک پیاس اور تھکن برداشت کرتا ہوا نفس کشی کے راستے پر چلا نفس کشی کے سفر میں اس نے استغراق سے کام لیا اور اپنے دماغ کو اور طرح سے آزاد کیا ایسے کتنے ہی راستوں پر وہ چلا ہزار بار خود سے آزاد ہوا اور کچھ دنوں بےوجود رہا یہ استغراق اسے خود سے دور ضرور لے گیا جانور اور پتھر کی شکل میں رہا لیکن اسے اس واپسی سے نجات نہ ملی کبھی نہ کبھی چیزیں لوٹ ہی آتی ہیں سورت چاند سائے اور بارش کی دنیا نظر آئی جاتی ہے وہ پھر سے خود میں واپس آ جاتا ہے پھر سے زندگی کے متحرک دائرے میں پھنس جاتا ہے گووندہ اس کا دوست اس کے سائے کی طرح اس کی ساتھ چلتا رہا سدھارت کی طرح اس نے بھی مشکل سفر طے کیے وہ آپس میں بہت کم گفتگو کرتے تھے مشق اور استغراق میں جتنی باتچیت ضروری ہوتی اس سے زیادہ نہ بولتے کبھی کبھی وہ دہات کی طرف جاتے اور اپنے گروہوں کے لیے کھانا مانگ کر لاتے ایک دن بھی کے لیے نکلتے وقت سدھارت نے گووندہ سے پوچھا تم کیا سوچتے ہو گووندہ کیا ہم کچھ آگے بڑھ پائے ہیں منزل نظر آ رہی ہے کیا گووندہ نے کہا ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے اب بھی سیکھ رہے ہیں تم مزرگ شرون بنوگے سدھارت تم نے کتنی آسانی سے سارے طریقے سیکھ لیے بزرگ شرون تمہاری تعریف کرتے نہیں تھکتے تم ایک دن عظیم انسان بنوگے سدھارت نے کہا مجھے نہیں لگتا شرونوں سے میں نے ابھی دک جو بھی سیکھا ہے وہ تو کسی سرائے میں تواف کے یہاں یا یا قلیوں اور جواریوں کے بیچ میں بھی اسے کہیں جلدی اور آسانی سے دیکھا جا سکتا تھا گووندہ نے کہا مزاک کر رہے ہو ایسے بدنصیب لوگوں کے درمیان تم استغراک کیسے سیکھ سکتے تھے بھوک اور درد کے احساس سے ازاد ہونے کا طریقہ کیسے سمجھ سکتے تھے سدھارت نے نرمی سے کہا جیسے خود سے مخاطب ہو یہ استغراک کیا ہے جسم کی قربانی اور بھوکہ رہنا یہ سب کیا ہے اور نفس کشی کیا ہے جسمانی تکالیف سے ایک آرزی فرار زندگی کی پریشانیوں اور دکھوں کو کم کرنے کا ایک وقتی وسیلہ بیل گاڑی چلانے والا بھی جب کبھی کسی سرائے میں گھس کر چاول کی شراب یا تاڑی کے کچھ گھوٹ پیٹ میں ڈال لیتا ہے تو وہ بھی اسی طرح اپنے آپ سے پرواز کر جاتا ہے اس کا وجود اس کا دکھ درد نشے کی تاریخی میں اوجھل ہو جاتا ہے وہ دو گھوٹ شراب پیتا ہے اور اور ہم تم طویل مشکے کرتے ہیں نتیجہ ایک ہی ہے گویندہ نے کہا تم جانتے ہو کہ نہ تم گاڑی بان بنوگے نہ ہمارے شرون شرابی پھر بھی ایسی باتیں کر رہے ہو خود سے پرواز شرابی کرتا ہے اسے ایک چھوٹی سی راحت ایک لمحاتی سکون ضرور ملتا ہے لیکن وہ پھر لوٹ آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ کچھ بھی تبدیل نہیں ہوا ہے شراب اسے عقل نہیں دیتی علم نہیں دیتی کوئی بلندی نہیں دیتی سدھارت کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہت اہری پتہ نہیں میں نے تو کبھی شراب پی ہی نہیں لیکن میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ سدھارت بھی مشکو اور استغراق میں ایک لمحاتی راحت کے صفحہ کچھ نہیں پاتا میں آج بھی پیٹ کے بچے کی طرح علم سے عرفان سے تجربات سے محروم ہوں گوویندہ ایسا ہی ایک بار اور ہوا سدھارت اور گوویندہ اپنے اسادزہ کے لیے کھانا لانے گاؤں کی طرف جا رہے تھے بات چیت کے دوران سدھارت نے گوویندہ سے کہا گوویندہ سوچو کیا یہ صحیح راستہ ہے ہم جو زندگی گھسار سے ازادی کے خانہ ہیں کہیں ایک دائرے کے گرد ہی تو نہیں گھوم رہے ہیں گوویندہ نے کہا کہ ہم نے کئی باتیں سیکھ لی ہیں دوست سیکھنے کے لیے اب بھی بہت کچھ باقی ہے ہم دائرے کے گرد نہیں گھوم رہے بلکہ بلندیوں کی سمت جا رہے ہیں یہ دائرہ نمہ راستہ ہے جو بلندیوں کی طرف جاتا ہے جس کی کئی سڑھییں ہم تیہ کر چکے ہیں سدھارت نے پوچھا اپنے بزرگ شروعن کی عمر کیا ہوگی کوئی ساٹھ عرفان حاصل نہیں ہو سکا وہ ستر اور پھر اسی کے ہو جائیں گے تم اور میں بھی اسی طرح بڑے ہو جائیں گے آسن استغراق ورط وغیرہ کرتے رہیں گے لیکن عرفان ہمیں نہیں ملے گا نہ انہیں نہ ہمیں ان تمام شروعنوں میں سے کسی ایک کو عرفان حاصل ہو سکے گا مجھے اس میں شک ہے گوویندہ اس سے تسلی بلے ہی ہو جائے اپنے کو دھوکے میں رکھنے کی ترقیبیں بلے ہی مل جائیں اصل چیز ہاتھ نہیں آئے گی صحیح راستہ نہیں ملے گا ایسی خوفناک باتیں مت کرو سدھارت اتنے علماء اتنے برہمن اتنے کٹر اور قابل شرون اتنے متجسس لوگ جہاں درون حیات کے پوشیدہ گوشوں کی تلاش میں ہیں اتنی پاقیزہ روح ہیں کیا ان میں سے کوئی بھی سرات مستقیم نہ پاسکے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے سدھارت کے نرم لہجے میں اداسی اور استہزائی درد اور تنز ایک ساتھ امڈ آیا اس نے کہا میں جلد ہی شرونوں کا ساتھ چھوڑ دوں گا گوویندہ میں اس راستے کو چھوڑ دوں گا میں تمہارے ساتھ اتنی دور آیا ہوں میری تشنگی جو شروع سے موجود ہے یہاں آ کر کم نہیں ہوئی میں نے ہمیشہ علم کی تشنگی محسوس کی ہے سوالات کے حجوم میں گرا رہا ہوں میں نے برہامنوں سے سوالات کیے مقدس ویدوں کے موضوع پر مشکوک رہا ان کے بدلے اگر گینڈوں اور بدمانسوں سے سوالات کرتا تو بھی یہ اتنا ہی پاکیزہ اور دانشمندی کامل ہوتا میں نے کتنا وقت زائع کر دیا اور اب بھی کر رہا ہوں محض یہ جاننے کے لئے انسان کچھ نہیں جان سکتا مجھے یقین ہے کہ ہر چیز کی تیم ایسا کچھ علم پوشیدہ ہے جو سیکھنے کے دائرے سے باہر ہے عمل تو ایک ہی ہے اور کائنات میں پھیلا ہوا ہے آتما ہے مجھ میں تم میں ہر زی روح میں اور میں یہ بھی ماننے لگا ہوں کہ اس علم کا اگر کوئی سب سے بڑا دشمن ہے تو وہ عالم ہے یکا یک گوویندہ رک گیا اور ہاتھ اٹھا کر بولا ایسی باتوں سے مجھے تکلیف نہ پہنچاؤ تمہاری باتیں تکلیف دے ہیں جیسا کہ تم کہہ رہا ہو کہ علم کچھ نہیں تو سوچو ہماری عبادات بیمانے ہو جائیں گی پر ہمنوں کا وقار شرونوں کی پاکیزگی کہاں باقی رہے گی دنیا کی تمام چیزوں کا کیا ہوگا زمین پر پاکیزگی کا وجود نہیں رہے گا وہ زیہ روح جس کی آتمہ پرماتمہ میں غرق ہو جاتی ہے وہ مسررت و انبسات کی اس بلندی سے روشناس ہو جاتا ہے جسے الفاظ میں قید نہیں کیا جا سکتا صدارت خاموش رہا دیر تک گوویندہ کے الفاظ کی بازگشت اپنے اندر سنتا رہا سر جھکائے وہ سوچنے لگا کیا باقی رہا ان تمام مقدس لگنے والی چیزوں میں آخر کار بچہ بھی کیا ہے وہ اس نے سر کو جمبش دی شرونوں کے ساتھ رہتے ہوئے عبادات کرتے ہوئے تین برز بید گئے یکا جک ایک دینے کفا ایک اڑتی سی خبر مختلف ذرائع سے ان تک پہنچی کہ ایک شخص آیا ہے جسے لوگ گوتم بھدھ کے نام سے جانتے ہیں اس نے دنیاوی مسائب پر فتح پالی ہے اور تناسخ کے سلسلے کو منقطع کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے اپنے شاگردوں کے ساتھ تمام ملک میں نسائے بیان کرتا گھومتا ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے نہ دولت نہ گھر نہ بیوی سنیاسیوں کی طرح زرد چادر اڑے اس مقدس شخص کے سامنے براہمن اور شہزادے سر جکا رہے ہیں اور اس کی شاگردی اختیار کر رہے ہیں چہار سمت یہی موضوع بحث تھا لوگ یہ خبر سنتے ہی دوسروں تک پہنچا دیتے تھے شہروں میں براہمن جنگلوں میں شرون سبی کے درمیان ایک ہی گفتگو تھی بدھ کی شکل میں گودم کی شہرت نوجوانوں تک بھی پہنچ رہی تھی کوئی اعتراف کرتا کوئی اعتراض کوئی عزت کرتا کوئی نفرت کہیں تاؤون پھیلتا اور یک جک ایک دن سننے میں آتا کہ کہیں سے کوئی ایک شخص آیا کوئی عالم کوئی ولی جس کی زبان اور سانس سے ہی متعون کی دکھ دور ہو جاتے یہ خبر دور دور تک پہنچتی ہے کچھ اس پر یقین کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے کئی لوگ خبر پاتے ہیں اس عظیم انسان کی تلاش میں نکل وڑتے ہیں شاکیہ خاندان کی اس عظیم انسان گوتم بدھ کی آمد کی خوشخبری ملک کے گوشے گوشے میں پھیلنے لگی عقیدت مند کہتے بدھ کے پاس علم کا اس نے عرفان حاصل کر لیا ہے اس نے چوراسی لاکھ جنموں کے چکر سے ہمیشہ کے لیے آزادی حاصل کر لی ہے اور بھی کئی تاجب خیز اور ناقابل یقین باتیں ان کے بارے میں پھیلی تھی وہ کئی کرامات دکھا چکے ہیں انہوں نے شیطان پر فتح حاصل کر لی ہے اور دیوتاؤں سے توادلہ خیلات کیا ہے لیکن ان کے مخالفین ان پر یقین نہ کرنے والوں کا کہنا تھا کہ وہ ڈھگ اور دھو کے پاس ہے اس کی ساری زندگی عیاشی میں ڈوبی ہوئی ہے وہ عبادات کو محمل سمجھتا ہے ان افواہوں میں عجیب کشش تھی عجیب سہر تھا یہاں ایک بیمار کائنات تھی پرخطر زندگی تھی وہاں امید کی ایک موہوم کرن ایک مسرد بخش پیغام تھا چہار جانب بدھ کے تذکرے تھے سارے ایک خواہش ایک امید ہو بری جو زائرین شاکیہ خاندان کے اس گوتم کی خبریں لاتے ان کا استقبال ہوتا ان افواہوں کو جنگلوں میں شرونوں گووندہ اور صدار تک پہنچنے میں دیر نہیں لگی ان خبروں میں جتنی امیدیں تھیں اتنے ہی شکوک بھی تھے بزرگ شرون کو یہ خبر اچھی نہیں لگی اس لیے ان کے سامنے اس موضوع پر گفتگو نہیں ہو سکتی تھی بزرگ شرون نے یہ بھی سنا تھا کہ بدہ پہلے ایک سنیہ سی تھا اور جنگل میں رہتا تھا لیکن بعد میں اس نے دنیاوی مسارتیں اپنا لی وہ گوتم کی حمایت میں نہیں تھے ایک دن گووندہ نے صدار سے کہا میں آج گاؤں گیا تھا وہاں ایک برہامن نے مجھے اپنے گھر بلایا اس گھر میں مگد کا ایک برہامن نوجوان بھی آیا ہوا تھا اس نے بودھ کی زیارت کی تھی اور اس کا آواز سنا تھا میرے دل میں ایک عجیب جذبہ پیدا ہوا اور میں نے سوچا کہ کاش تم اور میں بھی اس عظیم انسان کا آواز سن سکیں کاش ہم اس وقت تک جیتے رہتے کیا ہم بودھ کا آواز سننے نہیں جا سکتے سدھارت سدھارت نے کہا میں تو سمجھتا تھا کہ تم شرونوں کے ساتھ رہنے کے لیے پیدا ہوئے ہو میں نے فرض کر لیا تھا کہ ساٹھ ستر برس کا ہونا اور شرونوں کے بتائے ہوئے فنون کی مشق ہی تمہارا مقصد بن گیا ہے میں کتنا انجان تھا میں نہیں سمجھ سکا کہ تمہارے دل میں کیا ہے اب تم ایک نئی راہ پر چلنا چاہتے ہو اب تم بودھ کے وات سننا چاہتے ہو تاجب ہے گوویندہ نے کہا میری حضی اڑانا تمہیں نہیں کہا تا صدارت ہز دیا ایسی ہزی جس پر تلخی اور تنس کی آمیزش تھی اس نے کہا ٹھیک کہتے ہو گوویندہ تمہاری یاد داشت اچھی ہے لیکن تمہیں یہ بھی یاد ہوگا کہ میں نے اس کے سوا بھی کچھ کہا تھا جیسا کہ یہ واز اور درس پر اب میرا یقین نہیں رہا اسادسہ سے حاصل کردہ تعلیمات پر بھی میرا یقین نہیں رہ گیا پھر بھی یہ نئے واز سننا مجھے منظور ہے حالکہ نصیتوں کی بلندی کے ذائقے سے بھی ہم واقف ہیں گوویندہ نے کہا تم نے میری بات مان لی مجھے خوشی ہے لیکن گوتم کے نصح سننے سے پہلے ان کی قدر و قیمت کا اندازہ ہم کیسے کر سکتے ہیں سوچو سدھارت نے کہا چلو اس پھل کا ذائقہ بھی چھک لیں آگے اور بھی ملیں پہلا پھل جس کے لئے ہم گوتم کے احسان مند ہیں یہی کہ ہم شرون سے آزاد ہو گئے اس کے علاوہ بھی پھل اچھے ہیں یا نہیں اتمنان سے دیکھیں گے اسی دن سدھارت نے جنگل چھوڑنے کا اپنا فیصلہ بزرگ شرون کو بتایا اس نے انتہائی نرمی اور عدب سے درخواست کی تھی جس طرح ایک نوجوان اور شاگرد کو کرنی چاہیے تھی لیکن عمر رسیدہ شرون خفا ہو گئے اور بری طرح ڈھاٹنے لگے گوویندہ گھبرا گیا لیکن سدھارت نے اس کے کان میں کہا ٹھہرو میں ابھی ان بزرگ کو بتاتا ہوں کہ میں نے ان سے کیا سکھا ہے اپنے ہوش و آواز یک جا کر کہ وہ بزرگ شرون کے قریب کھڑا ہو گیا اس نے بزرگ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں اور انہیں مسہور کر دیا ان کی قوت فیصلہ کو اپنے قابو میں کر لیا اس وقت وہ ان سے کچھ بھی کروا سکتا تھا بزرگ شرون خاموش تھے ان کی آنکھیں چمک رہی تھی ان کی قوت ارادی مفلوج ہو چکی تھی باہیں جھول رہی تھی سدھارت کی سہر سے وہ متاثر تھے سدھارت کے خیالات ان کے خیالات پر ہوئی ہو گئے وہ سدھارت کی خواہش کے مطابق کام کرنے پر مجبور ہو گئے پھر بزرگ شرون نے سر کی جمبش کے ساتھ سدھارت کو دعائیں دیں اور سفر بخیر کہا دونوں دوستوں نے احسان مندی کے ساتھ ان کو سلام کیا اور چل پڑے چلتے چلتے گوویندہ نے کہا تم شرون سے اتنا کچھ سیکھ گئے ہو میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کسی بزرگ شرون کو یوں مزہور کر دینا ممکن نہیں تم یہاں کچھ دن اور رکھتے تو پانی پر چلنا بھی سیکھ جاتے سدھارت مسکرائے اور کہا میں پانی پر چلنے کی خواہش نہیں رکھتا ایسے فن شرون کو ہی مبارک تیسرا باپ گوتم شروستی شہر میں گوتم بودھ کی شہرت تھی بچہ بچہ ان کے نام سے واقف تھا گوتم کے شاگردوں اور بکشووں کے کاسے کسی گھر سے خالی نہیں لڑتے تھے شہر سے کچھ ہی فاصلی پر گوتم بودھ کی قیام گا تھی جہت ون میں جسے شہر کے ایک متمول تاجر بودھ کے ایک معتقد انات پندک نے ان کے اور ان کے شاگردوں کے لیے بنوایا تھا گوتم کی قیام گا تلاش کرتے ہوئے دونوں سنی نیاسی اسی شہر میں پہنچے شروستی میں جو بھی پہلا گھر نے ملا اس کے دروازے پر دستک دے کر انہوں نے اپنا کاسا بڑھا دیا کھانا کھانے کے بعد سدھارت نے کھلانے والی خاتون سے دریافت کیا دیوی کیا آپ بتا سکتی ہیں کہ گوتم بودھ کہاں رہتے ہیں ہم دونوں شروعن جنگل سے ان کی زیارت کرنے ان کی باتیں سننے کی خواہش لے کر آئے ہیں خاتون نے کہاں آپ ٹھیک جگہ آگئے ہیں بھگوان گوتم بدھ اس وقت انات پندک کے جیتون میں قیام پذیر ہے آپ لوگ وہاں پر رات بھی گزار سکتے ہیں بدھ کی زبان سے واد سننے کے لیے آنے والے بشمال لوگوں کے لیے وہاں کافی جگہ ہے گوویندہ خوش ہو گیا آہا تو ہم اپنی منزل پر پہنچی گئے سفر تمام ہوا لیکن ماں کیا آپ بدھ کو جانتی ہیں کیا آپ نے انہیں دیکھا ہے ہاں خاتون نے جواب دیا بدھ کی زیارت میں نے کئی بار کی زرد لباس میں خاموشی سے گلیوں سے گزرتے ہوئے گھروں کی دیلیس پر کاسا لیے ہوئے اور پھر کھانا لے کر چھپ چاپ لوٹتے ہوئے میں نے کئی بار دیکھا ہے گوویندہ ہمتن گوش سنتا رہا وہ اور بھی کئی باتیں پوچھنا چاہتا تھا لیکن سدھارت نے اسے چلنے کی یاد دلائی خاتون کا شکری یاد کر کہ وہ آگے بڑھے راستے میں گوتم کے عقیدت مندوں ظاہروں اور سادو جیتون کی طرف جاتے ملے اس لیے کسی سے رازدہ پوچھنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی جیتون پہنچتے پہنچتے رات ہو گئی آنے والوں کا سلسلہ جاری تھا رات میں ٹھہڑنے کے لیے پوچھ تاج ہو رہی تھی جنگل کے آدھی ان نوجوانوں نے جلد ہی اپنے لیے جگہ پالی اور رات گزار دی صبح اٹھنے پر انہوں نے تعجب سے دیکھا عقیدت مند اور ظاہرین کا ایک سمندر تھاٹے مار رہا تھا زرد لباس میں ملبوس سادو خوبصورت باغوں میں چہل قدمی کر رہے تھے کئی لوگ درختوں کے نیچے مہوے استغراق تھے کئی مباعثے میں مصروف تھے بیشتر اپنا کاسا لے کر دوپیر کا کھانا لینے نکل گئے صبح بدھ خود بھی بھیگ مانگنے کے لیے گئے تھے صدھار نے گوتم بودھ کو دیکھتے ہی پیچا لیا جیسے قدرت نے خود اشارہ کیا ہو اس نے دیکھا ہاتھ میں کاسا لیے زرد رنگ کی چادر اوڑے ایک سادہ سا شخص چپ چاپ باہر نکل رہا ہے دیکھو گوونگ دا سدھار نے دیرے سے کہا گوتم بودھ گوونگ زرد لباس میں لپتے اس سنیاسی کو ایک ٹک دیکھتا رہا وہ دوسرے سادووں سے قطعی مختلف نہیں تھا پھر بھی وہ پیچان گیا ہاں یہی گوتم بودھ ہے اور دونوں ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگے غور و فکر میں ڈوبے گوتم بودھ چپ چاپ چل رہے تھے کی طرح ہی تھی لگن ان کے چہرے سے قدموں کی رفتار سے خاموش نگاہ سے ہاتھ اور ہاتھ کی ہر انگلی سے سکون کا احساس ہوتا تھا تکمیل کا احساس ہوتا تھا ان میں کوئی خواہش نہیں تھی کسی کی تقلید نہیں تھی وہ بس ایک پرسکون خاموش ایک عالم سرور کوئی خواہش کوئی نقل کوئی کوشش نہیں جلکتی تھی صرف سکون تھا اور اسے محسوس کرتے ہوئے دونوں نے انہیں پیچان لیا گوویندہ نے کہا آج ہم ان کی زبان سے ان کی باتیں سنیں گے سدھارت سدھارت کچھ نہیں بولا نصیحت سننے کا اشتیاق اس میں نہیں تھا اسے یقین گوتم بودھ کی بیشانی کندوں پاؤں اور ہاتھوں پر گہری نظر ڈالی اسے لگا ان کی انگلیوں کے ایک ایک پور میں علم پوشیدہ ہے اس میں سچائی ہے بولتی سانس لیتی روشن سچائی یہ شخص یہ گوتم بودھ سر سے پیر تک مقدس تھا ایسا اعترام ایسی محبت سدھارد کے دل میں کبھی کسی کے لیے پیدا نہیں ہوئی تھی شہر میں گوتم بودھ جہاں بھی گئے دونوں ان کا تاق کرتے رہے پھر چپچا واپس آ گئے اور اس دن دانستہ محفل میں شریک نہیں ہوئے انہوں نے دیکھا گوتم بودھ لوٹے شاگردوں کے درمیان بیٹھ کر کھانا کھایا انہوں نے جو بھی کھایا وہ ایک چڑیا کیلئے بھی کافی نہیں تھا پھر آموں کے باغ کی طرف چلے گئے شام کو جب حبس کچھ کم ہوا تو باغ میں سب لوگ ہمتن گوش بیٹھ گئے گوتم بودھ نے اپنا آواز شروع کیا وہاں آئے ہوئے ایک ایک آدمی اس کا گھر لیکن اس سے ازادی حاصل کرنے کا راستہ مل گیا ہے جو گوتم بودھ کے راستے پر چلے گا وہ اس ازادی کو حاصل کر سکے گا گوتم بودھ کی آواز بیقت وقت نرم اور سیکھی تھی انہوں نے چار خاص اصول بتائے آٹھ راستے بتائے مثالوں سے اپنی پر کئی سامائین نے سنگ کی شرن میں آنے کی خواہش کا اظہار کیا گوتم بودھ نے سنگ میں ٹاقل کر لیا اور کہا آپ نے میری باتیں اچھی طرح سن لی ہیں تو آئیے مسررت کی سلطنت میں مہوے خرام ہو جائیں غموں کو شکست دے دیں شرمیلہ گوویندہ بھی آگے بڑھا اس نے کہا میں بودھ کا شاگل بننا چاہتا ہوں ان کے باز پر مجھے بھی یقین ہے اس نے سنگ میں شمولیت کی اجازت مانگی اور اسے داخلہ مل گیا آرام کے لیے گوتم بودھ جیسے ہی اٹھے گوویندہ سدھارت کے پاس پہنچا اور بولا سنو میں تم سے شکوا ہوگے کیا تم ابھی اور غور کروگے رکوگے گوویندہ کی بات انہیں سدھارت کو جیسے نیند سے چوکا دیا وہ دیر تک دوست کا چہرہ دیکھتا اور پھر دیرے سے کہنا شروع کیا تم نے فیصلہ کر لیا ہے دوست تم نے اپنا راستہ منتقب کر لیا ہے گوویندہ تم ہمیشہ میرے دوست رہے ہو اور ہمیشہ میرے پیچھے چلتے رہے ہو اکثر میں سوچتا تھا کہ کیا گوویندہ کبھی میرے بغیر بھی خود غور و فکر کر کے کوئی فیصلہ کر سکے گا لیکن تم نے اب اپنا راستہ منتقب کر لیا ہے اب تم ٹھیک آدمی ہو میری دعا ہے کہ تم اپنے راستے پر منزل تک پہنچ عرفان حاصل کرو گوویندہ کی سمجھ میں نہیں آیا کہ سدھارت نے کیا کہا گھبراتے ہوئے اس نے اپنا سوال دور آیا بولو سدھارت کہو کہ تم بھی بدھ کے بتائے راستے پر چلوگے سدھارت نے گوویندہ کی کندے پر اپنا ہاتھ رکھا میں نے تمہیں دعائیں دی ہیں میں پھر دعا کرتا ہوں کہ تم اپنے راستے پر آخر تک چلتے رہو عرفان حاصل کرو تو گوویندہ کو لگا کہ اس کا دوست اسے چھوڑ رہا ہے وہ رونے لگا سدھارت وہ ہچکیاں لیتے ہوئے بولا سدھارت نے تسلی دیتے ہوئے کہا گوویندہ یاد رکھو تم اب بود بکشو ہو تم نے اپنا گربار اور والدین کو چھوڑ دیا ہے تم نے اپنے دولت اپنی خواہش اپنی دوستی کو چھوڑ دیا ہے یہی تو بودھ کی تعلیم ہے یہی تو گوتم کی خواہش ہے تم خود بھی یہی چاہتے تھے کل میں تمہارا ساتھ چھوڑ دوں گوویندہ اس کے بعد دونوں دوست جنگل میں گھومتے رہے پھر لیٹ گئے لیکن نید نہ آئی گوویندہ رات بر سدھارت سے پوچھتا رہا کہ وہ گوتم بودھ کی باتیں کیوں نہیں ماننا چاہتا اس میں کیا برائی ہے اور ہر بات سدھارت اسے ٹالتا رہا اس نے کہا چھوڑو گوویندہ گوتم کا مذہب بہت اچھا ہے میں اس میں کوئی خامی کیسے بتا سکتا ہوں صبح صادق ہوتے ہی بودھ کا ایک عقیدت مند ایک عمر رسیدہ بکشو سنگ کے نئے بکشووں کو لباس اور ابتدائی تعلیم دینے اور فرائیس سے واقف کرانے باغ میں آیا گوویندہ بیچین ہو گیا اس نے اپنے دوست کو آخری بار گرے لگایا اور بکشووں کا لباس زیبتن کر لیا صدارت باغ میں بھٹکتا رہا خیالات میں ڈوبا ہوا وہاں اسے گوتم بدھ نظر آئے وہ اعترام سے جھگ گیا بدھ کا چہرہ پرسکون تھا جسے دیکھ صدارت نے ان سے کچھ پوچھنے کی حمد کر لی بدھ نے گردن ہلا کر اجازت دے دی صدارت نے کہا یہ میری خوش نصیبی ہے کہ کل میں نے آپ کا آواز سنا میں اپنے دوست کے ساتھ بہت دور سے آپ کی بات سننے کیلئے آیا تھا میرا دوست تو اب آپ کے ساتھ ہی رہے گا وہ آپ کی شرن میں آ گیا ہے لیکن میں اب اپنا سفر نئے سرے سے شروع کر رہا ہوں تمہاری مرضی گوتم بوت نے پرسکون لہجے میں کہا صدارت نے کہا شاید میری بات آپ کو اچھی نہ لگے لیکن گوتم پر اپنے خیالات ظاہر کے بغیر جانے کی طبیعت نہیں ہوئی کیا گوتم بوت میری بات سنیں گے گوتم بوت نے آزبات میں سر کو جم بچ دیں صدارت نے کہا گوتم آپ کی تعلیمات میں ایک بات قابل تعریف ہے کہ یہ واضح صاف اور مذبت ہے آپ کائنات کو ایک مکمل اور غیر منتشر سلسلہ مانتے ہیں ایک دائمی سلسلہ جو عمل اور وجو سے منسلک ہے اس سچائی کو اتنے واضح طور پر آج تک کسی نے پیش نہیں کیا کسی نے اس کی اتنی کھلی توزی نہیں کی کوئی بھی جب آپ کی تعلیمات کی روشن میں اس کائنات نو اس بے گناہ اور خدا سے آری کائنات کا تصور کرے گا تو وعدانیت تمام حادثات کا اشتراک چھوٹا ہو یا بڑا ہر بہاو کا رخ ایک ہے ہونے اور نہ ہونے کی ایک ہی وجہ اور اصول ہے یہ سارے خیالات آپ کے نصیتوں میں پوری طرح واضح ہیں لیکن آپ کی تعلیمات کی مطابق یہ ماددی سلسلہ ایک جگہ منقطع اچھاتا ہے ایک چھوٹی سی خلیج ہے جس میں عجیب شکوک دراتے ہیں کوئی نئی چیز جو پہلے موجود نہیں تھی جو ناقابل اظہر ہے جسے ثابت نہیں کیا جا سکتا اور یہ ہے کہ کائنات کی بلندی کی طرف جانے کا اصول عرفان کا اصول یہ چھوٹی سی خلیج گوتم نے سکون سے یہ باتیں سنی اب انہوں نے اپنے محذب اور صاف آواز پہ بولنا شروع کیا تم نے میری باتیں میری تعلیمات غور سے سنی اور ان پر گہرائی سے غور کیا تم نے اس میں ایک خامی تلاش کر لی ہے اس پر پھر سے اچھی طرح غور کرو تمہارے اندر حصول علم کی شدید خواہش ہے اس لئے خیالات بیمانے ہیں چاہے معصر ہو یا بھونڈے اقلمندی سے کہے گئے ہوں یا بے وقوفی سے انہیں کوئی بھی اپنا سکتا ہے کوئی بھی انکار کر سکتا ہے میری جو نصیحتیں تم نے سنی ہیں ان میں کوئی تضاد نہیں ہے عرفان کی تلاش میں اس کے سوا کچھ نہیں ہے مجھ پر ناراض نہ ہوں گوتم صدار نے کہا میں نے آپ سے الفاظ پر بحث کرنے کی نیت سے یہ سب نہیں کہا آپ کا کہنا درست ہے کہ خیال بے معنی ہے لیکن میں ایک بات اور کہنا چاہوں گا میں نے کبھی آپ کو شک کی نظر سے نہیں زادے کو شش کرتے آ رہے ہیں آپ نے تلاش سے غور و فکر سے یہ علم حاصل کیا ہے نصیحت اسے آپ نے بھی کچھ نہیں سیکھا ہے گوتم اور میرے خیال سے نصیحت سے کوئی عرفان حاصل نہیں کر سکتا زاد کے عرفان کے لمحات میں آپ نے کیا محسوس کیا ان گہرے لمحات کا تجربہ آپ کو کیسا لگا اسے آپ الفاظ میں قید نہیں کر سکتے عارف بودھ کی تعلیمات ہمیں متاثر کرتی ہے صادق کیسے رہیں برائی سے گناہ سے کیسے بچیں ان میں کتنی آفادیات ہے لیکن بس ایک کمی ہے اس میں وہ راز بلذت کہا ہیں جسے خود گوتم سے عظیم مقصد کے حصول کے لیے نہیں بلکہ تمام اصولوں کو چھوڑ دینے کے لیے تنہا اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے یا پھر مر جانے کے لیے لیکن لیکن یہ دن مجھے ہمیشہ یاد رہے گا گوتم بودھ ایک پاکیزہ شخص کی زیارت کا یہ لمحہ میری آداشت میں ہمیشہ روشن رہے گا گوتم بودھ کی نظریں جھک گئیں ان کے چہرے پر سکون تھا انہوں نے آہستہ سے کہا تمہاری دلیلیں معقول ہیں تم اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کرو لیکن کیا تم نے میرے ساتھ چلنے والے مقدس لوگوں کو ان تعلیمات پر یقین رکھنے والے میرے بھائیوں کو دیکھا ہے تمہاری نظر میں کیا یہ مناسب ہے کہ وہ اس راستے کو چھوڑ کر پھر اپنی دنیا میں لوٹ جائیں اور پھر اپنی خواہشات کے غلام ہو جائیں ایسا خیال میرے ذہن میں کبھی نہیں اٹھا سدھارت تڑپ کر بولا میری خواہش ہے کہ وہ سب آپ کی بتایا ہوئے راستے پر چلیں اپنے مقصد تک پہنچیں دوسروں کی زندگی کے بارے میں فیصلے کرنا میرا کام نہیں ہے مجھے صرف اپنے لئے فیصلہ کرنا ہے انتخاب اور ترک کرنا ہے ہم شرونوں کو مقصد انا سے نجات حاصل کرنا ہے گوتم بوت اگر میں آپ کے عقیدت مندوں میں شامل ہوتا تو میرا خیال ہے کہ میں ستہے آپ میں ہی تیرتا رہتا تب میں اپنے آپ کو دھوکہ دیتا کہ مجھے سگون حاصل ہو گیا نجات مل گئی ہے حقیقتا میری انا زندہ رہتی اور بڑھتی رہتی کیونکہ وہ انا آپ کی تعلیمات میں بدل جاتی ہے آپ کے لئے میری محبت میرا یقین تبدیل ہو جاتا چہرے پر چھمک کے ساتھ دوستان آداز میں گوتم بوت نے اس کی طرف دیکھا اور کہا بڑے ہوشیار ہوشیاری سے بات کرنا تمہیں آتا ہے دوست زیادہ ہوشیاری سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو گوتم بوت چلے گئے ان کی نگاہ ان کا تبسم صد دارد کی یاداش میں ہمیشہ کے لئے محفوظ ہو گیا اس نے سوچا میں نے کسی کو اس طرح دیکھتے اور مسکراتے اس طرح بیٹھتے اور چلتے نہیں دیکھا میں بھی اسی طرح دیکھنا مسکرانا اسی طرح بیٹھنا اور چلتے رہنا چاہتا ہوں اتنا ہی آزاد اتنا ہی عظیم اتنا ہی سادہ اتنا ہی معصوم اور پراثرار آدمی انا کو فتح کر کے ہی اس طرح مسکرہ اور چل سکتا ہے اور میں بھی انا پر فتح حاصل کر لوں گا ایک شخص ملا صرف ایک شخص جس کے سامنے آنکھیں خود بخود چک گئیں صد دارد نے سوچا اب کسی کے بھی آگے آنکھیں نہیں جھکاؤں گا جب اس آدمی کی نصیتیں ایسا نہ کر سکیں اب کسی کی نصیتیں مجھے متاثر نہیں کر سکیں گی صد دارد نے سوچا گوتم بدھ نے مجھے ٹھگ لیا انہوں نے مجھے لوٹ لیا لیکن اس سے بھی زیادہ قیم تھی کچھ مجھے دے گئے انہوں نے میرے دوست کو مجھ سے چھین لیا جو مجھ پر یقین رکھتا تھا اور اب ان پر یقین رکھتا ہے وہ میرے عیسائی کی طرح تھا اور اب ان کا سایہ ہے لیکن لیکن انہوں نے مجھے سد دارد واپس کر دیا باب نمبر چار بیداری اس باغ میں جہاں مہاتمہ بدھ رہتے تھے اور اب جہاں گوویندہ بھی رہتا تھا چھوڑتے ہوئے سد دارد کو لگا کہ اس نے اپنا ماضی بھی چھوڑ دیا ہے راستے پر دھیرے دھیرے چلتے ہوئے یہ بات اس کے دماغ میں گردش کر رہی تھی وہ اتنی دیر تک سوچ میں ڈوبا رہا کہ یہ بات اس پر ہاوی ہوتی چلی گئی اور ایک ایسی حالت آئی جہاں اس نے پایا کہ اسے وجہ کا علم ہو گیا اسے لگا وجو کا علم ہی فکر ہے اور فکر کے توسط سے محسوسات علم کی شکل میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور ختم ہونے کے بجائے زیادہ حقیقی اور مکمل ہونے لگے ہیں سندھار چلتا رہا اور سوچتا رہا اس نے محسوس کیا کہ وہ اب نابالغ نہیں رہا بالغ ہو گیا ہے اس نے محسوس کیا کہ کوئی چیز صاحب کی پرانی کھال کی طرح اس نے چھوڑ دی ہے کچھ ہے جو اب اس کے ساتھ نہیں ہے ایسا کچھ جو بلوغ سے قبل تک اس کے ساتھ تھا اس کے وجود کا حصہ تھا اور وہ تھی گروہوں کی صحبت میں رہنے اور ان کا بیان سننے کی خواہش اپنے آخری گروہ کو بھی عظیم اور عالم گروہ بودمت کو بھی اس نے چھوڑ دیا ہاں اسے گوتم بود کو بھی چھوڑ دینا پڑا ان کی تعلیمات وہ قبول نہیں کر سکا سوچتا ہوا وہ تھا کہ قدموں سے اپنے راستے پر بڑھتا رہا اس نے خود سے پوچھا وہ کیا تھا جسے تم گروہوں اور ان کی تعلیمات سے سیکھنا چاہتے تھے انہوں نے تمہیں بہت کچھ سکھایا پھر بھی وہ کیا ہے جو وہ نہ سکھا سکے وہ ہے انہ کا گیان اس نے سوچا میں انہ کی صورت اس کی خصوصیات جاننا چاہتا ہوں میں اس سے ازاد ہونا چاہتا تھا اسے فتح کرنا چاہتا تھا لیکن فتح نہ کر سکا میں اسے صرف دھوکہ دینے اس سے دور بھاگنے اس سے پوشیدہ رہنے میں ہی کامیاب ہو سکا حقیقتاً میرے خیالات پر دنیا کی کسی چیز کا اتنا اثر نہیں ہوا جتنا کہ اس پہلی کا کہ میں زندہ ہوں کہ میں فلا ہوں کہ میں کسی دوسرے زیرو سے مختلف ہوں کہ میں صدھارت ہوں پھر بھی میں اسے نہیں جانتا پھر بھی میں دنیا کی کسی بھی چیز کے بارے میں اتنا کم نہیں جانتا جتنا کہ اس کے بارے میں صدھارت کے بارے میں اس خیال نے صدھارت کے پیر جکڑ لیے چلتے چلتے وہ یک یک رک گیا پھر اس میں ایک اور خیال اپرا میں اپنے بارے میں کیوں نہیں جانتا سندھات مجھ سے کیوں نواقف ہے اس کی صرف ایک وجہ ہے کہ میں خود سے خوفزدہ ہوں خود سے بھاگ رہا ہوں میں آتما کی تلاش میں تھا میں انہ کو تباہ کر دینا چاہتا تھا خود سے دور چلا جانا چاہتا تھا اس دنوں کی تلاش میں جو ساری کائنات کا مرکز ہے جو آتما اور نور ہے لیکن ایسا کرتے ہوئے میں نے خود کو چھوڑ دیا سندھات نے چاروں طرف دیکھا اس کے چہرے پر ایک ہلکا ستا بس سم نمودار ہوا اس کا وجود کسی طویل خواب سے بیدار ہونے کے احساس سے منور ہو گیا پھر وہ تیز رفتاری سے آگے بڑھنے لگا ایک ایسے آدمی کی طرح جو جانتا ہو کہ اسے کیا کرنا ہے ٹھیک ہے سوچتے ہوئے اس نے گہری سانس لی اب میں سندھات سے دور بھاگنے کی کوشش نہیں کروں گا اب میں آتمہ اور دنیاوی مسائب کے بارے میں نہیں سوچوں گا ماضی کے کھندروں میں پوشیدہ راز کی تلاش میں اپنے کو مجروع اور ختم نہیں کروں گا اب یجروید اتھروید یا تپسیہ دوسروں کی تعلیمات کے پیچھے نہیں بھاگوں گا اب میں خود سے سیکھوں گا خود اپنا معلم بنوں گا سدھارت کے راز کو اب بس سدھارت ہی تلاش کرے گا اس نے آس پاس نگاڑھا لی جیسے کہ وہ دنیا کو پہلی بار دیکھ رہا تھا یہ خوبصورت پرسرار کائنات جس میں نیلی پیلے اور ہرے کتنے رنگ تھے آسمان اور ندیاں تھیں جنگل اور پہاڑ تھے سب کچھ خوبصورت پرسرار ہوش روبا اس کے سامنے تھا وہ بیدار دانشمند سدھارت خود کی تلاش میں مہو یہ نیلہ اور پیلہ یہ ندیاں اور جنگل سدھارت کی آنکھوں میں پہلی بار آئے اب سہر مٹ گیا تھا مایہ کا جال کر چکا تھا ندی تو ندی ہے اور اگر سدھارت میں مقیم وہ آتمہ وہ تنویر آسمان اور ندی میں بھی ہے تو یہ اس کی کوشش اور خواہش کی سبب ہی تو ہے کہ پیلا اور نیلا ہو آسمان اور جنگل ہو اور سدھارت ہو معانے اور حقائق مخصوص چیزوں میں پوشیدہ نہیں وہ ان میں ان سب میں موجود ہیں میں کتنا بے وقوب بنا رہا اس نے سوچا تیز تیز چلتا رہا کوئی آدمی جب اپنی دلچسپی کی کوئی چیز پڑھتا ہے تو وہ لفظ اور تشبیحات سے بے نیازی نہیں برت سکتا انہیں مشکوک اور بے معنے نہیں سمجھتا وہ انہیں پڑھتا ہے لفظ بلفظ پڑھتا ہے اور پیار کرتا ہے لیکن مجد دنیا کی اس کتاب کو پڑھنے کا خواہش مند تھا الفاظ اور تشبیحات کو نظر انداز کر بیٹھا میں نے دنیا کے وجود کو فریب سمجھ لیا اپنی آنکھوں اور زبان کو نگاہ اور لذت کو اتفاق مان لیا اب سب کچھ پوشیدہ ہو گیا میں بیدار ہو گیا ہوں سچ مجھ آج میں جا گیا ہوں آج ہی میرا نیا جنم ہوا ہے ذہن میں جیسے ہی خیال آتا ہے سدھارت ٹھٹک کر کھڑا ہو گیا جیسے اس میں کوئی سانپ دیکھ لیا ہو پھر یکا یک یہ مسئلہ حل ہو گیا سدھارت اب ایک معصوم بچے کی طرح ہے اسے اپنی زندگی بلکل نئی طرح شروع کرنی ہوگی اس دن صبح پہلی بیداری کے ان لمحات میں جب وہ گوتم کا جیتون چھوڑ کر خود کی تلاش میں نکل پڑا تھا اس کا جی چاہا تھا کہ لوٹ چھائے اپنے گھر اپنے باپ کے پاس برسوں کی تپسیہ کے بعد یہ خواہش بے معنی نہیں تھی لیکن اب جبکہ وہ ساپ سنگا ہوا سا راستے میں کھڑا تھا ایک لمحے کے لئے اس کے دل میں یہ خیال آیا ہے کہ میں پہلے جو کچھ تھا اب نہیں رہ گیا ہوں اب میں سنی آسی نہیں ہوں پجاری اور برہمن بھی نہیں ہوں تو گھر میں باپ کے پاس جا کر کیا کروں گا متعلیہ استغراق عبادت لیکن میرے لئے تو یہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے منجمد سدھارت کے جسم میں ایک ہلکی سی تھردرات ایک تیز برفیلی کپکا پہاڑ دوڑ گئی اس نے سوچا وہ کتنا تنہا آئے ایک حکیر جانور کی طرح چڑیوں اور خرگوش کی طرح وہ برسوں بے گھر رہا لیکن کبھی ایسا محسوس نہیں کیا جیسا آج کر رہا ہے پہلے گہرے استغراق کے لمحات میں بھی وہ اپنے باپ کا بیٹا تھا خاندانی برہامن تھا مذہبی شخص تھا اب وہ صرف سدھارت ہے دانشمند اس کے علاوہ کچھ نہیں اس نے گہری سانس لی اور ایک دم کامپ اٹھا وہ تنہا تھا اور دنیا میں اس سے زیادہ تنہا کوئی نہیں تھا وہ کوئی دولت من شخص نہیں کہ اپنے دولت میں چھپ سکے کوئی فنکار نہیں تھا جو فن میں پناہ لے سکے ان کی زندگی اور ان کی زبان اپنا لے برہامن بھی نہیں شرونوں کی پناہ میں جانے والا سنیاسی بھی نہیں ہے ویران جنگل میں رہنے والا اکیلا نہیں ہوتا وہ بھی کسی گروہ کا ایک فرد ہوتا ہے گووندہ بکشو ہو گیا اور اب ہزاروں بکشو اس کے بھائی ہیں جو اسی کی طرح کپڑے پہنتے ہیں اسی کی طرح بولتے ہیں اسی کی طرح اعتقاد رکھتے ہیں لیکن سدھارت وہ کس کا ہے وہ کس زندگی کا حصہ ہے کس کی زبان بولتا ہے اس ایک لمحے میں جب آس پاس کی دنیا نگاہوں سے اوجل ہو گئی اور وہ خلا میں ایک ستاری کی طرح تنہا کھڑا تھا اس کے اندر ناؤمیدی کی ایک ہوک سے اٹھے لیکن وہ پہلے سے کہیں زیادہ مستحقم تھا وہ اس کی بیداری کی آخری لرزش تھی آخری دردزہ تھی اس کے بعد وہ ایک جھٹکے سے آگے بڑھ گیا تیز اور بے چین قدموں سے چلنے لگا نہ گھر کی طرف نہ باپ کے پاس نہ پیچھے کی طرف باب نمبر پانچ کملا اپنے سفر میں سے دھارت کو ہر قدم پر کوئی نئی بات ملی نیا علم ملا کیونکہ وہ دنیا کی مکمل خوبصورت تصویر پہلی بار دیکھ رہا تھا اسے نئی آنکھیں ملی تھیں اور وہ اس دنیا کا گرویدہ ہو گیا تھا اس نے سورج کو جنگلوں اور پہاڑوں سے اٹھتے اور خوبصورت ندی پر تار کے درخت کے پیچھے چھپتے دیکھا رات میں اس نے بھکرے موتیوں کی طرح ٹمٹماتے ستاروں اور نیلے آسمان کے سمندر میں تلائی کشتی کی طرح تیرتے چاند کو دیکھا اس نے درخت ستارے جانور بادل دھنک چٹانے سرکنڈے پھول ندی نالے چھاڑیوں میں چمکتی شپنا اور دور دور چپ چاپ کھڑے اونچے نیلے اداس پہاڑ دیکھے اس نے گاتے پرندوں گنگناتے بھوروں اور دھان کے کھیتوں میں سرسر آتی ہوا کو دیکھا یہ رنگ برنگی دنیا پہلے بھی تو تھی سورج اور چاند پہلے بھی تو چمکتے تھے ندیاں پہلے بھی تو بیتین تھیں بھورے پہلے بھی گنگناتے تھے لیکن اس وقت سدھارت کے لیے ان کا کوئی مفہوم نہیں تھا اس وقت یہ سب ایک لمحاتی تلسم تھا غیر یقینی تھا اور اس پر غور کرنا گناہ تھا کیونکہ وہ حق نہیں تھا کیونکہ حق دنیا کی دوسری طرف تھا لیکن اب اس کی آنکھیں اسی طرف لگ گئی تھی وہ اس قابل دید عالم کو دیکھ اور پہچان رہا تھا اس میں داقل ہونے کی ترقیبیں ڈھونڈ رہا تھا اسے حق کی تلاش نہیں تھی اس کا مقصد دوسری طرف نہیں تھا اس طرح دیکھنے پر یہ دنیا کتنی خوبصورت نظر آتی تھے سادہ معصوم اور صاف چاندوں ستارے خوبصورت تھے چشمی، ساحل، جنگل، چٹانے، بکری اور پانکی، سنہری، بیلے پھول اور تتلی سب کچھ حسین تھا اس رہاں ایک بچے کی طرح اتنا ہوشیار ہو کر ہر چیز میں گمراہی سے بینے آز اور بینہ کسی در کے دنیا میں داقل ہونا کتنا خوبصورت اور مسررت بخش تھا کئی پر تیز دھوپ تھی کہیں گھنے سائے کہیں قدو کی بلے اور قیلے کے درخ تھے دن اور رات جیسے چھوٹے ہوتے جا رہے تھے اور ہر پہر جیسے سمندر پر تیرتے ہوئے جہاز کے نیچے سے کسکتا چاہتا تھا جو مسررتوں کا جہاز تھا جس میں دائمی مسررت کا خزانہ بھرا تھا سدھار نے ایک گھنے جنگل میں بندروں کے گروہ کو پیڑوں پر اچھلتے دیکھا ان کی ایک قلقاریاں سوئیں اس نے ایک نر بھیڑ کو ایک مادہ بھیڑ کا پیچھا کرتے اور پھر ملتے دیکھا ایک شام چراؤں سے بھری ایک جھیل میں اس نے ایک موٹی مچھلی کو شکار کی ٹوہ میں نکلتے دیکھا اس نے چھوٹی مچھلیوں کے چمکیلے جھنڈ بھی دیکھے جو جان بچا کر بھاگ رہے تھے شکاری مچھلی کی رفتار اور جوچ سے پانی میں بھور بن رہے تھے جن میں سدھارت کو قوت اور خواہش کا اظہار نظر آ رہا تھا یہ سب باتیں پہلے بھی تھیں لیکن اس نے دیکھی ہی نہ تھی وہ ان جگہوں پر موجود ہی نہیں تھا اب وہ وہاں تھا اور اپنی آنکھوں سے روشنی کو اور سائے کو دیکھ سکتا تھا اب وہ چاند اور تاروں کو اپنے اندر محسوس کر سکتا تھا جیتون میں سدھارت نے جو کچھ سیکھا تھا وہ سب راستے بھر یاد آتا رہا وہ تعلیمات جو مقدس گوتم بدھ سے سنی تھی اور وہ لمحہ جب اس نے گووندہ کو الودہ کہا تھا گوتم سے اپنی باتچیت کا ایک لفظ اس نے یاد تھا اور اسے تاجب ہوا کہ اس نے گوتم سے ایسی ایسی باتیں کہیں جن کے بارے میں وہ خود بھی نہیں جانتا تھا اس نے گوتم بدھ سے کہا تھا کہ علم اور اسرار کو سکھایا نہیں جا سکتا اس کی وضاحت نہیں کی جا سکتی جو اس نے گوتم بدھ سے کہا تھا اور جس کا احساس اسے ایک بار بداری کے ایک لمحے میں ہوا تھا اسی احساس کو پانے کے لیے تو وہ نکلا تھا اسی کو تو جاننا شروع کر رہا تھا یہ احساس اسے خود حاصل کرنا ہے وہ بہت پہلے سے جانتا تھا کہ اس کی ذات ہی آتما ہے جو برہم کی طرح زندہ ہے لیکن وہ اس ذات کو کبھی پا نہیں سکا کیونکہ اس نے اسے خیالات کے جال میں اُلجھا دینا چاہا یقینا جسم ذات نہیں ہے نہ وہ کاروبار احساس ہے نہ خیال ہے نہ عقل ہے نہ حاصل شدہ علم اور نہ فن جس کے ذریعے کسی فیصلے پر پہنچا جا سکے اور پہلے سے حاصل خیالات پر نئے خیال بنے جا سکے نہیں یہ خیالات کے دنیا بھی اسی طرف کی ہے اور اس ذات کو اس جان کو تباہ کر دینے اور اس میں خیالات اور علمیت بھرتے رہنے پر کوئی بھی مقصد تک نہیں پہنچ سکتا خیال اور احساس دونوں عظیم ہیں دونوں میں عظمت ہے دونوں کو حاصل کرنا انہیں استعمال ملانا دونوں کو یقصہ اہمیت دینا دونوں کی آواز حامتن گوش ہو کر سننا ہی اچھا ہے سدھارت نے دیکھ کیا کہ وہ وہی کرے گا جو اس کا ضمیر کہے گا وہی رکے گا جہاں وہ رکنے کو کہے گا حصول عرفان کے ان عظیم لمحات میں گوتمبد برگت کے درخت کے نیچے کیوں بیٹھے تھے انہوں نے ایک آواز سنی تھی اپنے دل کی آواز جس نے انہیں برگت کے درخت کے نیچے بیٹھنے کا حکم دیا تھا انہوں نے جذبانی دب یگیا پوجہ کھانا پینہ نیند یا خواب کا سہارہ نہیں لیا صرف آواز سنی یہ کسی خارجی احکام کو سننا نہیں تھا یہ اندر کی آواز تھی اور اس آواز کو سننا اور اس پر عمل کے لیے تیار رہنا ہی بہتر ہے ضروری ہے اس کی زبا کچھ بھی ضروری نہیں رات میں صدارت ایک ملخ کی جھوپڑے میں سو گیا جہاں اس نے خواب دیکھا کہ گووندہ زرد لباس پہنے اس کے سامنے کھڑا آئے اس کا چہرہ اداستہ اور وہ پوچھ رہا تھا تم نے مجھے کیوں چھوڑ دیا پھر صدارت نے اسے گلے لگایا اپنی بائیں اس کی کمر میں ڈال دی اور جیسے ہی اس نے اسے اپنے سینے سے لگا کر چوننے کی کوشش کی تو محسوس ہوا کہ وہ گووندہ نہیں تھا اس کی جگہ ایک عورت تھی اور عورت کے کپلوں میں دو سڈال پستان ابرے تھے صدارت لیڑ گیا اور اس کے پستان چوسنے لگا وہ اس کے سینے کا میٹھا اور گاڑا دودھ پیتا رہا اس دودھ میں عورت اور مرد کا سورج اور جنگل کا ہر ایک پھل اور ہر مسررت کا ذائقہ تھا اس میں نشہ تھا جب وہ جاگہ تو دروازے کے سامنے اداست ندی جھل ملا رہی تھی اور کہیں دور جنگل سے اللو کی خوفناک اور تیز آواز سنائی دے رہی تھی دن شروع ہونے پر صدارت نے ملہ سے ندی کے اس پار پہنچانے کی درخواست کی ملہ نے اسے بانس کے بیڑے پر بٹھا کر پار اتار دیا صبح کی روشنی میں ندی کا پانی گلابی ہو گیا تھا ندی کتنی خوبصورت ہے صدارت نے کہا ہاں ملہ نے کہا ندی بہت ہی خوبصورت ہے مجھے اس سے کتنا پیار ہے بتا نہیں سکتا میں نے اکثر اس کا شعور اس کی موسیقی سنی ہے اسے دیکھتا رہا ہوں اور ہمیشہ اس سے کچھ نہ کچھ سیکھا ہے آدمی ندی سے بہت کچھ سیکھ سکتا ہے شکریہ دوسرے کنارے پر اترتے ہوئے صدارت نے کہا مجھے افسوس ہے کہ میرے پاس آپ کو دینے کیلئے کچھ نہیں ہے میں ایک بے گھر برہامن ہوں شرون ہوں مجھے معلوم ہے ملہ نے کہا میں بھی آپ سے انعام یا نظرانی کی امید بھی نہیں رکھتا پھر کبھی اور وہ مسکرا دیا آپ کو یقین ہے صدارت نے ہستے ہوئے پوچھا بلکل یہ بھی میں نے ندی سے سیکھا ہے کہ ہر چیز واپس لوٹتی ہے تم بھی کبھی لوٹو کے شرون اچھا الویدہ تمہارے دوستانہ خیالات بنے رہے یہی میرا انعام ہے دیوتاؤں کی عبادت کرتے وقت میری یاد تمہارے دل میں موجود رہے یہی میری خواہش ہے مسکراتے ہوئے وہ دونوں ایک دوسرے سے جدا ہوئے ملہ کے برداؤسے سے دھارت بہت خوش تھا یہ بھی گوویندہ کی ہی طرح ہے وہ سوچ کر مسکرایا راستے میں جو بھی ملتا ہے گوویندہ کی طرح لگتا ہے سبھی کی آنکھوں میں احسان مندی نظر آتی ہے حالانکہ شکری کے مستحق وہ خود ہیں سبھی میرے محکوم ہیں سبھی مجھ سے دوستی کا اظہار کرتے ہیں اور بنا بحض کے میری بات ماننا چاہتے ہیں لوگ بچوں کی طرح ہیں دوپہر کو وہ ایک گاؤں میں پہنچا مٹھی کی چھوپڑیوں کے سامنے ایک گلی میں کچھ بچے اچھلکود رہے تھے وہ کوڑیاں کھیل رہے تھے چلا رہے تھے آپس میں جھگڑے کر رہے تھے ایک اجنبی شرون کو دیکھ کر وہ بھاگ گئے گاؤں کے آخر میں راستے کے پاس ایک جھرنا تھا جس کے کنارے پر ایک دو شیزہ جھکی ہوئی کپڑے دھو رہی تھی سدھارت نے اسے آداب کیا دو شیزہ نے سر اوپر اٹھایا اور مسکرائی سدھارت کو اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک نظر آئی رسم کے مطابق سدھارت نے اسے دعائیں دیں اور پوچھا کہ شہر ابھی کتنی دور ہے دو شیزہ اٹھ کھڑی ہوئی اور اس کے قریب آئی سدھارت نے اس کے سلوں نے چہرے پر دمکتے بھیگے ہوتوں کو غور سے دیکھا دو شیزہ نے سدھارت سے معمولی بات چیت کی پوچھا کہ اس نے کچھ کھایا بھی ہے یا نہیں اور یہ کہ کیا یہ سچ ہے کہ شرون لوگ رات کو جنگل میں اکیلے سوتے ہیں اور ان کے ساتھ عورتیں نہیں رہ سکتی پھر اچانک اس نے اپنا بایاں پاؤں سدھارت کے دائیں پاؤں پر رکھ دیا اور اس شکل میں آگئی جو محبت کے ذائقے کے حصول کے لیے مرد کو توجہ کرنے کے لیے ایک عورت ہی بنا سکتی ہے اور جیسے مقدس صحیفوں میں درخت پر چڑھنا کہا گیا ہے سدھارت کو محسوس ہوا کہ اس کے خون میں شولے مچل رہی ہیں ایک لمحے سے اسے اپنا پچھلا خواب یاد آیا وہ دھیرے سے دو شیزہ پر جھکا اور اس کے سینے کا بوسا لیا پھر اس نے آنکھ اٹھا کر دیکھا دو شیزہ کا مسرور چہرہ خواہشات سے لبریز تھا اس کی نیم و آنکھوں میں حوث کے دورے تیر رہے تھے سدھارت نے بھی اپنے اندر خواہش حوث کی ایک ترنگ محسوس کی اس نے نسوانی جسم کو کبھی ہاتھ نہیں لگایا تھا وہ ایک لمحے کے لیے جھچکا اگرچہ اس کے ہاتھ ہم آگوشی کے لیے بے چین ہو رہے تھے این اسی وقت اس کے اندر سے کہ آواز آئی نہیں اور ایک جھٹکے میں مسکراتے خوبصورت چہرے کا سارا سہر بکھر گیا اب اسے ایک حوث زدہ لڑکی کی آنکھوں میں جنسی خواہش کے علاوہ کچھ نہ دکھائی دیا دیرے سے دو شیزہ کے گال تھپ تھپا کر وہ بانس کے ایک جھرمٹ کے پیچھے اوجل ہو گیا شامولی سے قبل وہ شہر کے قریب پہنچ گیا وہ لوگوں کے درمیان آ گیا یہ سوچ کر اسے عجیب مسررت ہو رہی تھی عرصہ دراز تک جنگلوں میں رہنے کے بعد پچھلی رات وہ پہلے بار کسی گھر میں سویا تھا ملہ کی جھوپڑی میں شہر کے باہر ایک کھلا باغیچہ تھا وہاں اسے خادموں اور خادماؤں کا ایک جھنٹ نظر آیا جن کے ہاتھوں میں ٹوکریاں تھی بیچ میں چار لوگ کندے پر ایک سجی سوری رنگین چندولے سے ڈھکی پالکی لے کر چل رہے تھے پالکی میں سرخ گدوں پر ایک عورت بیٹھی تھی باغیچے کے دروازے پر کھڑا سہر زادہ سے دھارت اس سفر کو خادموں اور نوکرانیوں کو گزرتے دیکھتا رہا اس نے ایک پالکی اور اس میں بیٹھی عورت کو دیکھا گھنے کالے بالوں میں سے جھانکتا ایک کھلا ہوا شیری اور شوخ چہرہ اس نے دیکھا تازہ کٹے ہوئے انجیر کی طرح اس کے سرخوٹ دیکھے اس کے عبرو گہری کالی اور چنچل آنکھیں ہرے سنہرے لباس سے نکلی ہوئی گوری پتلی گردن دیکھی اس کی باہیں سڈال اور چکنی تھی اور کلائیوں پر سونے کے کڑے چمک رہے تھے سدھارت نے سوچا یہ کتنی حسین ہے اسے بہت اچھا لگا پال کی اس کے بالکل پاس سے ہو کر گزری تو اس نے سر جھکایا پھر اس دمکتے چہرے کو کمان جیسے عبروں کو ایک لمحے دیکھا اسے محسوس ہوا کہ ایک عجیب سا نشہ اور خوشبو اس کے اندر بز گئی ہے ایسی خوشبو جسے اس نے آج تک کبھی محسوس نہیں کیا تھا عورت نے بھی دیرے سے نظریں جھکائیں اور خادموں کے ساتھ باغیچے میں چلی گئی اس شہر میں میریامت کسی مبارک ساعت میں ہی ہوئی ہے سدھارت نے سوچا دل میں فوراں باغیچے میں جانے کی خواہش ہوئی لیکن اس نے ٹال دیا یہ سوچ کر کے راستے میں خادم اور خادمائیں اسے کتنی نفرت شک اور اجنبی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے میں ابھی تک شرون ہوں ابھی تک سنیازی اور یوگی ہوں اس نے سوچا اب نہیں رہ سکتا اس طرح باغ میں کبھی جاہی نہیں سکوں گا یہ سوچتے ہوئے اسے ہسی آگئی باغ کے پاس اسے جو پہلا شخص ملا سدھارت نے اسے اس عورت کے بارے پوچھا پتا چلا کہ وہ شہر کی مشہور توائف کملا ہے اور یہ باغیچہ بھی اسی کا ہے یہی نہیں شہر میں اس کا ایک محل بھی ہے سدھارت شہر کے درمیانی حصے میں پہنچا اب اس کے سامنے صرف ایک مقصد تھا اور اس کے حضور کے لیے اس نے سارا شہر چھان مارا گلیوں اور سڑکوں کی بھول بلیوں میں وہ بھٹکتا رہا جگہ جگہ رکھ کر اور ندی کے گھاٹوں پر لیٹ کر وہ تھکن اتارتا رہا شام تک اس نے ایک حجام سے دوستی کر لی جو ایک گمبت کے نیچے حجامت بنا رہا تھا وہ اسے دوبارہ وشنو مندر میں پوجہ کے وقت ملا جہاں وہ نائی کو وشنو اور لکشمی کی کتھائیں سنا رہا تھا رات کو وہ ندی کے کنارے پڑی ناؤں کے بیچ سویا اور علل سواجہ بھجام کی تکان پر کوئی گاہک نہیں تھا اس نے جا کر دوڑی صاف کروائی اس نے بال بھی چھوٹے کروائے ان پر خوشبودار تیل ملا اس کے بعد ندی میں نہانے چلا گیا دوپہر میں جب کملہ پالکی میں بیٹھ کر نوکروں کے ساتھ باغیچے میں داخل ہو رہی تھی صدارت دروازے پر کھڑا تھا اس دن کملہ نے جھک کر اس کا آدھا قبول کیا پھر صدارت نے جلوز کے آخری شخص کو اشارے سے بلا کر کہا اپنی مالکن سے کہنا کہ میں ایک نوجوان برہمند میں اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں کچھ ہی دیر میں خادم واپس آیا اس صدارت کو ساتھ چلے لے کیلئے کہا وہ صدارت کو چپ چاپ ایک شامیانے تک لے گیا جہاں ایک مسند پر کملہ لیٹی ہوئی تھی کل داخلی دروازے پر آپ ہی نے مجھے عداب کیا تھا نا کملہ نے پوچھا ہاں وہ میں ہی تھا لیکن کل تو آپ کے چہرے پر داڑی اور سر پر لمبے بال تھے ان میں دول بھری تھی آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ نے ٹھیک دیکھا تھا آپ نے برہمند زادہ اس صدارت کو دیکھا تھا جس نے شرون بننے کے لیے گربار چھوڑا اور تین سال تک شرون رہا اور اب میں وہ لباز بھی اتار چکا ہوں اس شہر میں آیا ہوں اور یہاں پہنچنے پر جو پہلا انسان مجھے نظر آیا وہ آپ تھی اور میں آپ سے یہاں یہ کہنے آیا ہوں کہ آپ پہلی خاتون ہیں جس سے میں نے بغیر نظریں جھکائے بات کی آپ کسی خوبصورت عورت کو دیکھ کر میری نگاہ نہیں جھکے گی کملہ مسکرائی اور مور پنک ہلاتے رہے اور پھر کہا کیا صدار یہی کہنے میرے پاس آئے ہیں ہاں یہی کہنے آیا ہوں اور آپ کو مبارک بات دینے آیا ہوں کہ آپ اس قدر خوبصورت ہیں اگر آپ ناراض نہ ہوں تو میں آپ کو اپنا دوست اور اپنا معلم بنانا چاہتا ہوں کیونکہ آپ جس فنڈ کی مالک ہیں اس کے بارے میں میں کچھ نہیں جانتا کملہ کھل کھلا کر ہس پڑی ایسا تو کبھی نہیں دیکھا کہ کوئی شرون جنگل سے آ کر مجھ سے تعلیم حاصل کرے اس کی خواہش کا اظہار کرے میرے یہاں تو کئی نوجوان آتے ہیں جن میں برہا منزادے بھی ہوتے ہیں لیکن ان سبی کے جسم پر خوبصورت لباس اور پیروں میں خوبصورت جوتے ہوتے ہیں ان کے بالوں میں خوشبو ہوتی ہے اور بٹوے میں دولت میرے یہاں جو بھی آتا ہے اسی طرح آتا ہے شرون صدھارت نے کہا میں نے تو آپ سے سیکھنا شروع بھی کر دیا ہے کچھ کل بھی سیکھا تھا میں نے داڑھی صاف کر دی بال سوار لیے میرے پاس خوبصورت کپڑے خوبصورت جوتے اور دولت ابھی نہیں ہے پھر بھی مجھ میں کوئی کمی نہیں ہے صدھارت نے ان حقیر چیزوں کی بنسبت زیادہ مشکل چیزوں کے لیے کوشش کی ہے اور انہیں حاصل کیا ہے پھر کل میں نے جو کچھ حاصل کرنے کا ارادہ کیا ہے اسے کیسے نہیں پاؤں گا آپ کا دوست بن کر آپ سے محبت کی مسررت کیوں نہیں حاصل کر سکوں گا مجھ میں آپ کا شاکرت بننے کی صلاحیت ہے آپ مجھے جو کچھ سکھائیں گی اس سے بھی مشکل باتیں میں نے سیکھی ہیں تب بھی اگر صدھارت آپ کو پسند نہیں ہے کیونکہ اس کے بالوں میں تیل تو ہے لیکن کپڑے اور جوتے اور دولت نہیں ہے کملہ نے ہستے ہوئے کہا نہیں اتنا ہی کافی نہیں ہے صدھارت کے پاس کپڑے ہونا چاہیے خوبصورت کپڑے جوتے بھی خوبصورت اور ساتھی دولت اور کملہ کے لیے تہائف بھی سمجھے شرون یکا یک صدھارت نے محسوس کیا کہ وہ کملہ کو بہت دنوں سے جانتا ہے اس نے اسے تم کہنا شروع کر دیا سمجھ گیا صدھارت نے تباک سے کہا تمہارے مو سے نکلے الفاظ کو سمجھنا مشکل نہیں ہے تمہارے ہونٹ ایسا لگتا ہے کملہ جیسے تازہ کٹے ہوئے سرخ انجیر میرے ہونٹ بھی ایسے ہی ہیں سرخی مائل اور کمارے کیا تمہیں نہیں لگتا کہ یہ صرف تمہارے ہی ہونٹوں کے لیے بنے ہیں لیکن کیا تمہیں مجھ جیسے ایک شرون سے خوف لگتا ہے جو محبت کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جنگل سے تمہارے پاس آیا ہے کیسا خوف ایک ناس سمجھ شرون سے میں کیوں دروں گی جو جنگل سے سیاروں کی بستی سے آیا ہے اور عورتوں کے معاملے میں بلکل آناڑی ہے یہ شرون بہت طاقتور ہے حسینہ اسے کسی کا خوف نہیں وہ تم سے جو چاہے کروا سکتا ہے تمہیں لوٹ سکتا ہے نقصان پہنچا سکتا ہے میں نہیں ڈرتی شرون کیا کسی شرون یا برہمن کو کبھی ایسا خوف ہوا ہے کہ اس پر دعویٰ بول کر اس کا علم اس کی پاکیزگی اور گہرائی تغور و خوض کرنے کی صلاحیت چھن لے گا نہیں اس لیے کہ وہ اس کی اپنی چیز اپنی دولت ہے ان میں صرف وہی چیز کسی کو مل سکتی ہے جسے وہ خود دینا چاہے اور وہ بھی اسے ہی جسے وہ خود منتقب کرے کملہ کے بارے میں اور محبت کی لذتوں کے بارے میں بھی یہی سچ ہے کملہ کے ہوت خوبصورت اور سرخ ضرور ہیں لیکن لیکن کملہ کے خواہش کے خلاف ان کا بوسا لو تمہیں ذرہ برابر شینی نہیں ملے گی حالکہ شیرنی دینا کملہ کے ہوتوں کو آتا ہے تم اگر بہت صلاحیت شاکیت اور صدھار تو یہ بھی سیکھ لوگے آدمی مانگ کر یا مول لے کر محبت پا سکتا ہے دے بھی سکتا ہے یا بزار سے خرید بھی سکتا ہے تم غلط سمجھے صدھار تم جیسا ہوشیار نوجوان سمجھنے میں بھول کرے یہ افسوس کی بات ہے صدھار سر جھکا کر مسکر آیا ٹھیک کہتی ہو کملہ سچ مچ افسوس کی بات ہے تمہارے ہوتوں کے مٹھاس کا ایک ذرہ بھی رائیں گا نہ ہونا چاہیے میرے ہوتوں کا بھی نہیں صدھار پھر آئے گا جب اس میں کوئی کمی نہ ہوگی جب کپڑے جوتے اور روپیہ ہوں گے وہ پھر آئے گا لیکن کیا تم مجھے ایک مشورہ دے سکتی ہو مشورہ ضرور سیاروں کی بستی سے آئے غریب اجنبی شرون کو کون مشورہ دینا نہیں چاہے گا تو یہ تینوں چیزیں مجھے کہاں سے حاصل ہو سکتی ہیں یہ کئی لوگ جاننا چاہتے ہیں دوست تمہیں جو بھی کام آتا ہو وہ ہی کرو اس کے بدلے میں دولت کپڑے اور جوتے لے لو غریب کے پاس اس کے علاوہ کیا طریقہ ہو سکتا ہے تم کیا کر سکتے ہو میں سوچ سکتا ہوں میں انتظار کر سکتا ہوں میں بھوکا رہ سکتا ہوں بس ہاں ایک کام اور میں شاعری کر سکتا ہوں کچھ سناؤ کیا تم ایک نظم کے لیے ایک بوسہ دے سب ہوگی نظم اچھی ہو تو یہ بھی ہو سکتا ہے ایک لمحے کی وکر کے بعد سردارت نے نظم سنائی ایک حسین دو شیزہ آئی گشت گلشن کو ایک حسین دو شیزہ آئی گشت گلشن کو گلستان کی دروازے پر کھڑاتا ایک شرون جس نے ایک نظر دیکھا اور اس کی خدمت پہ ہاتھ جوڑ کر اپنے احترام دے ڈالا وہ حسین دو شیزہ مسکرائی زیر لب جنگلوں کا شہزادہ سوچنے لگا کچھ یوں کیوں نہ دیو تا اس کی بارگاہ میں آئیں باعدب خمیدہ سر کملہ نے اتنی زور سے تالی بچائی کہ اس کی کلائیوں کی تلائی چھوڑیاں کھنکنہ اٹھیں تمہاری نظم بہت خوبصورت ہے شرون سمجھتی ہوں اس کے بدلے میں ایک بوسہ دے دینا گھاٹے کا سو داد نہیں ہے اس نے نگاہوں کے اشارے سے سدھارت کو نزدیک بلایا سدھارت اپنے چہرے کو اس کے چہرے کے بلکل قریب لے گیا اپنے ہوتوں سے اس کے ہوت مس کیے جو تازہ کٹے انجیر کی طرح تھے جذبات کی رو میں سدھارت کو یوں لگا کہ کملہ نے اسے نا جانے کتنا کچھ سکھا دیا ہے اس نے سوچا یہ کتنی ہنر مند ہے کس طرح اس نے مجھے مسہور کر دیا اس طویل بوسے کے بعد کتنے ہی اور بوسے اس کے منتظر تھے سدھارت کا تنفس بے قابو تھا اسے عجیب سا احساس ہو رہا تھا علم اور ہنر کی عظمت کے سامنے وہ ایک معصوم بچے کی طرح تھا تمہاری نظم بڑی پیاری ہے کملہ نے کہا اگر میں دولت بند ہوتی تو تمہیں دولت بھی دیتی مگر شاعری سے تم حضب منشاہ دولت حاصل نہ کر سکو گے اور کملہ کا دوست بننے کے لیے تمہیں دولت کی ضرورت پڑے گی تو تمہارے بوسے میں کوئی جادو ہے کملہ سدھارت نے لکنت زدہ لہجے میں بولا ہاں تب ہی تو میرے پاس کپڑوں جوتوں چوریوں اور خوبصورت چیزوں کی کمی نہیں لیکن تم کیا کرنے کی سوچ رہے ہو سوچنے انتظار کرنے بھوکا رہنے اور شاعری کرنے کے علاوہ تم کچھ اور نہیں کر سکتے مجھے وید منتر آتے ہیں سدھارت نے کہا لیکن ان کی ادائیگی میں نے ترک کر دی ہے میں جادو ٹو نہ بھی جانتا ہوں لیکن اب وہ بھی نہیں کروں گا مذہبی صحیفوں کا متعلیہ بھی میں نے کیا ہے رکو کملہ نے قطع کلام کرتے ہوئے کہا تم پڑھاوں لکھ سکتے ہو نا ہاں لیکن ایسا تو کئی لوگ کر سکتے ہیں بیشتر لوگ نہیں جانتے جیسے میں نہیں جانتی یہ بہت اچھی بات ہے کہ تم پڑھا لکھ سکتے ہو کبھی جادو ٹونے کی ضرورت بھی پڑھ سکتی ہے اسی وقت ایک خدمتگار آیا اور اس نے چکے سے اپنی مالکن کے کان میں کچھ کہا مجھ سے کوئی ملنے آیا ہے سدھارت کملہ نے کہا جلدی جاؤ تمہیں یہاں کوئی دیکھ نہ پائے کل پھر تم سے ملوں گی کملہ نے اپنے خادم سے کہا اس مقدس برہمن کو ایک سفیت چوغہ دے دو سدھارت کی سمجھ میں یہ سب نہیں آ رہا تھا خدمتگار نے اسے ایک چوغہ دے کر فوراں ایک چور دروازے سے چلی جانے کو کہا تاکہ اس پر کسی کی نظر نہ پڑے سدھارت نے سکون کی سانسلی اور جنگل میں رہنے کا عادی تھا اس لیے وہ آسانی سے جھاڑیاں پھاند کر باہر نکل آیا سفیت چوغے کو بغل میں دبائے ہوئے وہ آرام سے شہر میں آیا ایک سرائے کے دروازے پر رکا جہاں مسافروں سے بھیگ مانگنے پر اسے کچھ چاول مل گئے اس نے سوچا اب شاید مجھے کھانا مانگ کر نہیں کھانا چاہیے اب میں شرون نہیں ہوں اب بھیگ مانگنا مجھے زیب نہیں دیتا اس نے چاول ایک کتے کے آگے پھیک دی اور خود بھوکا ہی رہا یہاں زندگی گزارنا کتنا آسان ہے سدھارت نے سوچا کوئی مشکل نہیں ہے جب شرون تھا تو ہر چیز مشکل اور مایوس کن تھے اب ہر چیز آسان ہے کملہ کے بوسے کی طرح مجھے صرف کپڑے اور پیسے ہی تو چاہیے یہ آسان چیزیں ہیں جن کے لئے نیند حرام کرنا بیکار ہے شہر میں کملہ کے محل کا پتہ اس نے پہلے ہی معلوب کر لیا تھا اگلے دن وہ وہاں چاہ پہنچا تمہارا کام بن رہا ہے سدھارت کملہ نے اس کے قریب آ کر کہا تمہیں کام سوامی نے بلایا آئے وہ اس شہر کا سب سے دولتمند آجی رہا ہے اگر تم اسے خوش رکھ سکے تو وہ تمہیں اپنے یہاں رکھ لے گا خوشیاری سے کام کرنے کی ضرورت ہے میں نے کچھ لوگوں کے ذریعے تمہارا نام اس تک پہنچایا ہے اس سے دوستی کرو وہ بہت بہا سار آدمی ہے لیکن اس کے سامنے بہت بھولے مد بنے رہنا میں چاہتی ہوں کہ تم اس کے خادم نہیں بلکہ اس کے برابر کے بن کے رہو ورنہ مجھے خوش ہی نہیں ہوگی کام سوامی بڑا آدمی ہے خوش ہو گیا تو تم پر پورا بھروسہ کرے گا صدھارد نے مسکرا کر کملہ کا شکریہ ادا کیا جب کملہ کو معلوم ہوا کہ اس نے دو دن سے کچھ نہیں کھایا تو اس نے کھانا اور پھل منگوائے اور اسے کھلایا صدھارد جانے لگا تو کملہ بولی تم بڑے خوش نصیب نکلے تمہارے لئے دروازے پر دروازے کلتے جا رہے ہیں یہ کیسے ہو رہا ہے تم کوئی ساہر تو نہیں ہو صدھارد نے کہا میں نے کل کہا تھا میں سوچنا انتظار کرنا اور بھوکا رہنا جانتا ہوں تمہیں یہ چیزیں کسی کام کی نہیں لگیں اب تم دیکھو کہ یہ کتنی اہم ہیں تم دیکھو گی کہ جنگل میں رہنے والے شرون بھی کتنی ہی کام کی باتیں جانتے ہیں پرزو تک میں مہلا کچھ اہلا بکاری تھا کل میں نے کملہ کے ہوت پا لی ہے اور اب جلد ہی تاجر بننے جا رہا ہوں میرے پاس دولت اور وہ ساری چیزیں ہوں گی جنہیں تم بہت بڑا سمجھتی ہو ٹھیک ہے اس نے سر کو ہلکی سے جمبش دی لیکن یہ تم میرے بغیر کیسے کر لیتے کملہ اگر تمہاری مدد کے لیے نہ آتی تو تم نامعلوم کہاں ہوتے صدھارد نے کہا پیاری کملہ جب میں باغیچے میں تمہارے پاس آیا تھا تو وہ میری پہلی کوشش تھی میں شہرگی حسین ترین عورت سے پریم گیان پانا چھاتا تھا میں جانتا تھا کہ تم میری مدد کرو گی باغیچے کے باہر جب پہلی بار تم نے مجھے دیکھا تھا اسی وقت میں یہ بات سمجھ گیا تھا اگر میں نہ چاہتی تو تم ایسا نہیں کر سکتی تھی کملہ پانی میں تم پتھر پھینکو گی تو وہ تیہ تک پہنچ ہی جائے گا صدھارد کے کسی بھی مقصد کسی بھی نشانے کے ساتھ بھی یہ بات ہر بار سچ ہے صدھارد کچھ بھی نہیں کرتا وہ سبر کے ساتھ انتظار کرتا ہے غور کرتا ہے بھوکا رہتا ہے لیکن وہ دنیا کے عمال سے بغیر کسی کوشش کے بغیر داخلی تحریک کے گزر جاتا ہے پانی میں پھینکے ہوئے پتھر کی طرح کھچتا جاتا ہے اور اپنے کو ڈوب جانے دیتا ہے کیونکہ وہ اپنے نشانے میں رکاوٹ بڑھنے والی چیزوں کو اپنے مند میں آنے نہیں دیتا صدھارد نے شرونوں سے یہی سیکھا ہے بے وقوف لوگ اسے جادو کہتے ہیں آدمی یہ جادو کر سکتا ہے ہر آدمی مقصد تک پہنچ سکتا ہے اگر وہ سوچنا انتظار کرنا اور بھوکا رہنا جانتا ہو کملہ سنتی رہی اور اسے صدھارد کی باتوں پر اس کی چتون پر پیار آتا رہا شاید تم ٹھیک کہہ رہے ہو صدھارد کملہ نے کہا اور شاید اس کی وجہ یہ بھی ہو کہ صدھارد خوبصورت ہے اس کی چتون اور تو کو پیاری لگتی ہے اور یہ کہ وہ قسمت کا دنی ہے صدھارد نے اسے چوم لیا ودا لیتے ہوئے اس نے کہا کاش میری آنکھیں تمہیں ہمیشہ اچھی لگتی رہیں اور تم اسی طرح مجھے قسمت کا دنی بتاتی رہو باب نمبر چھے لوگوں کے درمیان صدھارد کام سوامی سے ملنے گیا ایک بہت خوبصورت محل میں نوکھروں سے بیش قیمت کالینوں سے آراستہ رہداریوں سے ایک کمرے میں لے گئے جہاں اس نے کام سوامی کا انتظار کیا کام سوامی اندر آیا وہ تیز اور پھرتی لاد بھی تھا اس کے بال پکنے لگے تھے اس کی آنکھوں اور چہرے پر چلاکی اور عقل مندی جھلک رہی تھی مزبان اور مہمان دونوں نے دوستان آنداز میں ایک دوسرے کو سلام کیا کام سوامی نے بات شروع کی مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ برہمن اور عالم نوجوان ہیں لیکن تاجر کی یہاں نوکری کرنا چاہتے ہیں آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے نہیں مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے اور نہ کبھی رہی ہے میں شرونوں کے بیچ سے آیا ہوں جن کے ساتھ میں طویل عرصے تک رہا ہوں آپ شرونوں کے پاس سے آئے ہیں لیکن اس سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے کیا یہ سچ ہے کہ شرونوں کے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی میرے پاس کچھ نہیں ہے صدارت نے کہا اگر آپ یہی جاننا چاہتے ہیں تو سنیے میں غریب ضرور ہوں لیکن میرے پاس اپنی آزاد خواہش ہے اس لیے مجھے کوئی چیز نہیں چاہیے لیکن جب آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو آپ زندہ کیسے رہیں گے اس بارے میں میں نے کبھی سوچا ہی نہیں میں بغیر کسی سمان کے رہا ہوں اور میں نے کبھی نہیں سوچا کہ میں کس طرح گزر کروں گا تو آپ دوسروں کے سمان پر گزر کرتے رہے ہوں گے ہاں تاجر بھی تو دوسروں کی دولت پر گزر بسر کرتا ہے آپ ٹھیک کہتے ہیں لیکن وہ دوسروں سے مفت نہیں لیتا بدلے میں آپ اپنی چیزیں دیتا ہے یہی عمل اور رد عمل ہے ہر کوئی لیتا ہے ہر کوئی دیتا ہے یہی زندگی ہے ہاں لیکن آپ کے پاس اگر کچھ نہیں تو آپ دیں گے کہاں سے ہر آدمی وحی دے سکتا ہے جو اس کے پاس ہے فوجی طاقت دیتا ہے تاجر مال دیتا ہے مولم علم دیتا ہے کسان چاول دیتا ہے ماہیگیر مچھلی ٹھیک ہے لیکن آپ کیا دے سکتے ہیں کیا کر سکتے ہیں میں سوچ سکتا ہوں میں انتظار کر سکتا ہوں میں بھوکا رہ سکتا ہوں بس اتنا ہی ہاں اتنا ہی لیکن ان سے فائدہ بھوکا رہنا کس کام کا ہے بھوکا رہنا بڑی اہم چیز ہے جناب کسی کے پاس کھانے کو کچھ نہ ہو تو اس کے لیے بھوکا رہنا ہی سب سے اچھی بات ہوگی مال لیجئے سدھارت کو بھوکا رہنے کی عادت نہ ہوتی تو آج اسے کوئی کام تلاش کرنے کے لیے مجبور ہونا پڑتا چاہے آپ کے یہاں چاہے کہیں اور یہ بھوک اسے نچاتی رہتی لیکن اب ویسا ہے کہ سدھارت خاموشی سے انتظار کر سکتا ہے وہ بے چین نہیں ہے اس کی ضروریات بھی زیادہ نہیں ہے وہ کئی دن بھوک کے ساتھ گزار سکتا ہے اور اس پر ہن سکتا ہے بھوکا رہنا اسی لیے اہم ہے آپ ٹھیک کہتے ہیں شرون رکی میں ابھی آیا کام سوامی بھار گیا اور پھر رات میں ایک بہی لیے ہوئے واپس آیا سدھارت کو بہی دیتے ہوئے اس نے کہا آپ اسے پڑھ سکتے ہیں سدھارت نے بہی دیکھی اس پر آمدو خرج کا حساب تھا اس نے اس کا کچھ حصہ اسے پڑھ کر سنایا بہت اچھا کام سوامی نے کہا کیا آپ اس قاقض پر کچھ لکھ سکتے ہیں اس نے سدھارت کو ایک قاقض اور قلم دیا جس پر سدھارت نے کچھ لکھا اور لٹا دیا کام سوامی نے اسے پڑھا لفظ بہتر ہے مگر فکر بہتری وہ شیاری بہتر ہے مگر سبر بہتری آپ بہت اچھا لکھتے ہیں کام سوامی نے خوش ہو کر کہا ابھی ہمیں کچھ اور باتیں بھی کرنی ہے میں چاہوں گا کہ آپ میرے مہمان بن کر یہی رہیں سدھارت نے شکریہ دا کرتے ہوئے اس کا مہمان بننا قبول کیا اب وہ وہیں رہنے لگا اس کے لیے رشمی لباس اور جوتے لائے گئے روزانہ غسل کے لیے خادم دیا گیا دن میں دو بار لذیذ کھانے لیکن وہ صرف ایک وقت کھاتا تھا گوشت اور شراب کا احتمال اس نے نہیں کیا کام سوامی نے اسے تجارت کے بارے میں بتایا سمان اور گودام دکھائے اور سارے حساب سمجھائے سدھارت نے نئی نئی باتیں سیکھی وہ بولتا کم اور سنتا زیادہ تھا کملہ کے الفاظ اسے یاد تھے اس لیے اس نے کام سوامی کی خوشحامت اور چاپلوسی نہیں کی وہ کام سوامی کو برابر یہ احساس دلاتا رہا کہ وہ اس کے برابر کا ہے بلکہ کچھ بڑا ہی ہے کام سوامی اپنا کاروبار بڑی ہوشیاری سے چلاتا تھا لیکن سدھارت کو یہ سب کھیل لگ رہا تھا جس کا ہر اصول سیکھنے کو وہ تیار تھا لیکن اس سے متاثر ہونے کے لیے بلکل بھی نہیں کام سوامی کا کاروبار چلاتے ہوئے اسے دھارت گھر میں کم ہی رہ پاتا تھا پھر بھی کملہ اسے جب اور جہاں بلاتی وہ خوبصورت لباس اور جوتوں سے سجا سمرہ فوراں پہنچ جاتا جلد ہی وہ کملہ کے لیے تہائف بھی لے جانے لگا کملہ کے سرخ اور شوخ خوٹوں سے اس نے بہت کچھ سیکھ لیا تھا اس کی نرم اور گداز باہوں نے اسے بہت کچھ سکھایا محبت کے معاملے میں وہ ابھی بچہ تھا اپنی تمام تشنگی کے ساتھ وہ محبت کی گھرائیوں میں ڈوب جانا چاہتا تھا پھر کملہ نے اسے سکھایا کہ آدمی محبت کی مسررتیں اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتا جب تک وہ خود مسررت دینا نہ جانے بغیر دیئے اس سکھ کو حاصل نہیں کیا جا سکتا اور یہ کہ محبت میں ہر عطا کا ہر ہم آغوشی کا ہر چتون کا اور جسم کے ہر حصے کا اپنا ایک راز ہے جس سے ملی مسررت کو ایک محبت کرنے والا ہی محسوس کر سکتا ہے اس نے زدارت کو یہ بھی سکھایا کہ مباشرت کے بعد محبت کرنے والوں کو ایک دوسرے کے لیے احسان مندی کے احساس کے بغیر ایک دوسرے سے ہار جیت کا کھیل کھیلے بغیر ایک دوسرے سے الگ ہونا چاہیے تاکہ نہ پوری تسکین ہو نہ اداسی چھائے اور نہ ایک دوسرے کو غلط استعمال کرنے کا قابل نفرت احساس بیدار ہو اس ہوشیار اور حسین تواف کے ساتھ گزرے لمحات یادگار تھے وہ اس کا شاگرد محبو دوست سبھی کچھ بنا اسے زندگی کی کوئی قیمت کملہ کے قرب میں ہی محسوس ہوتی تھی کام سوامی کی تیارت پہ نہیں کام سوامی کے ضروری خطوط اور ہدایت لکھنے کا کام صدھارت کے پاس تھا اہم موضوعات پر وہ اس سے مشورہ بھی کرنے لگا کام سوامی نے دیکھا کہ صدھارت چاول اور اون درامت اور برامت کے بارے میں بہت کم جانتا ہے لیکن اس میں ایک عجیب صلاحیت ہے صبر اور محنت دوسروں کی باتیں سننے اور اجنبیوں کو متاثر کرنے میں وہ کام سوامی سے کہیں آگے ہے کام سوامی نے اپنے ایک دوست سے کہا یہ برامن تجارت میں ہوشیار نہیں اور نہ کبھی ہو سکتا ہے میں نے اسے تجارت کے کاموں میں کبھی دلچسپی لیتے نہیں دیکھا لیکن وہ ان لوگوں میں سے ہے جن کے پاس کامیابی خود بخود چلی آتی ہے پتہ نہیں وہ پیدائشی خوش قسمت ہے یا کوئی سائر ہے یا اس نے شرونوں سے کوئی فن سیکھا ہے تجارت اس کے لیے کھیل ہے وہ اسے ذرابی سنجید کی سے نہیں لیتا لین دن کبھی اس پر حاوی نہیں ہونے پاتا ناکامیابی سے وہ گھبراتا نہیں نقصان ہو جائے تو بھی فکر نہیں کرتا دوسر نے کام سوامی سے کہا وہ تمہارا کتنا بیوپار سمال رہا ہے اس کا ایک تیائی حصہ اسے دے دو نقصان ہونے پر بھی وہ برابر کا حصہ دار ہوگا اس سے اس کی دلچسپی بڑھے گی کام سوامی نے یہ بھی کر کے دیکھا لیکن سدھارت پر کوئی خاص اثر نہیں ہوا کاروبار میں کچھ منافع ہوتا تو وہ اسی میں قناعت کر لیتا اگر کبھی نقصان ہوتا تو وہ حس کر کہتا اس بار کچھ نقصان ہو گیا چلو ٹھیک ہے کاروبار واقعی کچھ مندہ تھا ایک بار وہ چاول کی کھڑی فصل خریدنے ایک گاؤ پہنچا اس کے وہاں پہنچنے سے قبل ہی کوئی دوسرا تاجر سارے چاول خرید چکا تھا پھر بھی سدھارت کئی دن وہاں پڑا رہا کسانوں کی تفریح کا سامان کرتا رہا بچوں کو پیسے تقسیم کرتا رہا ایک شادی میں بھی شریک ہوا اور پھر خوشی خوشی واپس لوٹایا کام سوامی نے اتنی دیر سے واپس آنے پر ناراضگی کا اظہار کیا اور کہا وہ وقت اور دولت برباد کر رہا ہے تو اس نے جواب دیا ناراض کیوں ہوتے ہو دوست ڈانٹ پھٹکار سے کچھ نہیں ملتا اگر سچ مچ کوئی نقصان ہوا ہے تو وہ میں برداش کروں گا میں اس سفر سے بہت خوش ہوں کئی لوگ ملے ایک برہمن سے بھی دوستی ہوئی بچے میری گود میں آ کر بیٹھتے تھے کسانوں نے مجھے اپنے کھیت دکھائے کسی نے مجھے تاجر نہیں سمجھا یہ سب ٹھیک ہے کام سوامی نے نفرت سے کہا لیکن تم ہو تو آخر ایک تاجر ہی کیا تم صرف خوشی حاصل کرنے وہاں گئے تھے میں نے حصول مسرت کے لیے ہی سفر کیا تھا سدھارت نے ہستے ہوئے کہا وہاں نئے لوگ اور نئی جکوں سے میں متعرف ہوا میں نے دوستی اور یقین کی خوشی حاصل کی اب اگر میں کام سوامی ہوتا تو کچھ نہ خرید پانے کے غم میں لوٹا تھا اور پھر وقت اور پیسہ سچ مچ بکار چلا جاتا لیکن میں نے وہاں اچھے دن گزارے بہت کچھ سیکھا بھی مزی سے رہا غصے اور جلدبازی سے نہ کسی کو ٹھیس پہنچائی نہ اپنے آپ کو اب اگر کبھی میں وہاں جاؤں شاید اگلی فصل قریدنے یا کسی اور چیز کے لیے تو لوگ قلوط سے میرا استقبال کریں گے اور اس وقت مجھے اس بات کی خوشی ہوگی کہ میں نے پہلے غصے اور جلدبازی سے کام نہیں لیا تھا خیر اب اسے بھول جاؤ دوست ڈانٹ پھٹکار سے اپنا دل دھکی نہ کرو جس دن لگے گی سدھارت تمہیں کچھ نقصان پہنچا رہا ہے بتا دینا تمہارے موزے جیسے ہی یہ نکلے گا سدھارت چل دے گا تب تک تو ہم اچھے دوستوں کی طرح رہیں کام سوامی نے سدھارت کو یہ احساس دلانا چاہا کہ وہ اس کی روٹیاں توڑ رہا ہے لیکن ان کوششوں کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا اس کا کہنا تھا کہ سدھارت اپنی ہی روٹی کھا رہا ہے جبکہ دوسرے لوگ دوسروں کی روٹیاں کھا رہے ہیں سدھارت کو کام سوامی کی پریشانی سے کوئی مطلب نہیں تھا اور کام سوامی کو کئی پریشانیاں تھیں کسی سودے میں گھاٹا دکھائی دیتا کوئی مال بیچ میں ٹھوٹ پھوٹ جاتا کسی قرضدار سے کرس کی وصولیابی کی امیدیں جاتی رہتی تو کام سوامی سدھارت کو یہ سمجھانے کی ناکام کوشش کرتا کہ یہی وجہیں ہوتی ہیں پریشانی اور غصے کی پریشانی پر بل پڑھنے کی اور نیند میں بھی بیچین رہنے کی ایک بار کام سوامی نے سدھارت کو یاد دلایا کہ اس نے کام سوامی سے کتنا کچھ سیکھا ہے تو سدھارت نے کہا اس طرح کی مزہ کا خیز باتیں مت کیا کرو دوست میں نے تم سے سیکھا ہے کہ ایک ٹوکری مچھلیوں کی قیمت کیا ہوتی ہے اور یہ کہ قرض دے کر کتنا سود وصول کیا جا سکتا ہے تمہارے پاس یہی علم ہے غور و فکر میں نے تم سے نہیں سیکھا دوست یہ تم مجھ سے سیکھتے تو بہتر ہوتا کاروبار میں اس کا جی نہیں لگتا تھا یہ اسے دولت ضرور دیتا تھا جو اسے کملہ کے لیے چاہیے تھی اور کاروبار نے اسے ضرورت سے زیادہ ہی دولت دے دی تھی اس کے علاوہ سدھارت کے دل میں ہمدردی اور تجسس صرف ان لوگوں کے لیے تھا جن کے کاموں پریشانیوں مسررتوں اور بیوقوفیوں سے وہ انجان تھا وہ ہر آدمی سے باتیں کرتا تھا سب کے ساتھ رہ لیتا ہر ایک سے کچھ نہ کچھ سیکھنا اسے اچھا لگتا تھا پھر بھی وہ اس سے بھی واقف تھا کہ ایسا کچھ ہے جو اسے دوسروں سے مختلف بناتا ہے اس کا ثبوت یہ بھی ہے کہ وہ شرون رہ چکا ہے اس نے لوگوں کو بچوں کی طرح اور جانوروں کی طرح زندگی گزارتے ہوئے دیکھا اسے دونوں سے ہمدردی تھی اور نفرت بھی اس نے انہیں محنت کرتے ہوئے دیکھا انہیں دکھ اٹھاتے ہوئے بڑا ہوتے ہوئے دیکھا دولت کے لیے لمحاتی مسررت کے لیے بیمانی عزت کے لیے ان تمام چیزوں کے لیے جو سدھارت کی نگاہوں میں بیکار تھیں اس نے انہیں آپس میں گالم گلوچ کرتے لڑتے بڑتے دیکھا اس نے انہیں غموں سے روتے ہوئے دیکھا ایسے دکھوں پر جس پر ایک شرون ہس سکتا تھا اس نے انہیں کمیاب چیزوں کی وجہ سے بے چین ہوتے دیکھا جس کا احساس ایک شرون کو کبھی نہیں ہوتا وہ لوگوں کی ہر بات مان لیتا وہ ململ بیچنے آئے تاجر کا بھی استقبال کرتا اور قرض بانگنے والے آدمی کا بھی بیکاری کا بھی استقبال کرتا جو گھنٹے بر اپنی غریبی کا رو نہ روتا مگر جو شرون جیسا غریب نہیں ہوتا ڈاڑھی بنانے والے خادم ہو یا مہنگے داموں کیلے بیچنے والا ہو یا غیر ملک سے آنے والا کوئی تاجر ہو سدھارت کا سلوک سب کے ساتھ یکسان تھا جب کبھی کامسوامی اسے اپنے تفکرات کے بارے میں بات کرتا تھا کسی کے لیندین کے معاملے پر اس پر جنجلاتا تھا تو وہ غور سے سنتا تاجر سے دیکھتا اور پھر مو پھیر کر ملنے کے لیے آئے ہوئے کسی آدمی سے گفتگو میں مصروف ہو جاتا کتنے ہی لوگ اس کے پاس آتے کوئی سودا عطا کرنے کوئی مشورہ کرنے وہ مشورہ دیتا ہمدردی کا اظہار کرتا توفے دیتا اور تھوڑا بہت ٹھکے جانے کی پرواہ نہ کرتا وہ اس کھیل میں دوسرے لوگوں کی طرح مشغول ہو گیا جیسے کہ پہلے وہ دیوتاں اور برہم کے دھیان میں مہب رہا کرتا تھا کئی بار اس نے اپنے اندر اٹھتی ہوئی ایک ہلکی سیاہوہ سنی جس میں تمبیح تھی لیکن وہ آواز اتنی کمزور تھی کہ ٹھیک سے سنائی نہیں دی پھر ایک دن اچانک اس نے محسوس کیا کہ وہ عجیب زندگی گزار رہا ہے ایسے کام کر رہا ہے جو کھیل سے زیادہ اہم نہیں ہیں ساری خوشیوں کے باوجود مسررتوں کے تجربات کے باوجود دائمی مسررت اس سے دور ہے جیسے ایک کھلارے گین سے کھیلتا ہے وہ ابھی اپنے کاروبار اور اپنے اطراف کے لوگوں سے کھیلتا رہا انہیں دیکھتا رہا اپنے آپ کو بہلاتا رہا لیکن وہ اپنے دل اور خواہش کے ساتھ اپنی حقیقی شکل میں وہاں کبھی نہیں رہا اس کی آتمہ نظروں سے اجھل دور کہیں منڈلاتی رہتی ہے جیسے اس کی زندگی سے اسے کوئی سروکار ہی نہ ہو ان خیالات سے کبھی کبھی وہ ڈھر جاتا اس کی خواہش ہوتی کہ وہ باہر کی اس دنیا کو گہرائی سے محسوس کرے اس میں شریک ہو اس کا سکھ پائے اور محض ایک تماشائی بننے کے وجہ انہی جیسی زندگی جیئے کملہ کے پاس وہ برابر جاتا رہا اس سے محبت کا درس لیتا رہا جس میں دینے اور لینے کے سارے اختلافات ختم ہو جاتے ہیں وہ کملہ سے باتیں کرتا اسے مشورہ دیتا اور اس سے مشورہ لیتا گوویندہ نے اسے جتنا سمجھا تھا کملہ اسے اس سے زیادہ سمجھتی تھی بلکہ کملہ بھی گوویندہ کی ہی طرح تھے ایک بار اس نے کملہ سے کہا تم بھی مجھ جیسی ہو دوسرے سے ایک دم مختلف تم کملہ ہو صرف کملہ تمہارے اندر ایک پرسکون اور مقدس جگہ ہے مندر جیسی جہاں تم جب چاہو چلی چاہتی ہو میری ہی طرح یہ صلاحیت کم لوگوں میں ہوتی ہے حالانکہ اسے ہر آدمی پا سکتا ہے کچھ لوگ ہی ہوشیار ہوتے ہیں کملہ نے کہا اس کے لئے ہوشیار ہونا ضروری نہیں کملہ صدارت نے کہا کام سوامی بھی تو میری طرح ہوشیار ہے لیکن اس کے اندر کوئی مقدس جگہ نہیں ہے انہی لوگوں کے اندر یہ پاکیز کی ملتی ہے جن کا بچپن ابھی نہ گیا ہو زیادہ تر لوگ تو گرے پتوں کی طرح ہیں کملہ جو ہوا میں تیرتے ہیں ناشتیں پھر پڑاتے اور زمین بوس ہو جاتے ہیں کچھ ہی لوگ ہیں جو ستاروں کی طرح اپنے مقررہ راستے پر چلتے ہیں ہوا انہیں چھو بھی نہیں سکتی وہ خود اپنی راہ اور خود ہی اپنے رہاور ہوتے ہیں تمام عالموں میں سے جن میں سے بیشتر سے میں واقف ہوں صرف ایک ہی شخص ہے جو اس زاویہ نگاہ سے مکمل ہے میں اسے بھول نہیں سکتا وہ گوتم ہے گوتم بوت جو یہی درز دیتے ہیں روزانہ ہزاروں نوجوان ان کی تعلیمات سنتے ہیں اور ہر لمحہ ان کے احکام پر چلتے ہیں لیکن وہ بھی سب کے سب گرتے ہوئے پتوں کی طرح ہیں ان کے اندر شعور نہیں ہے کملہ صدارت کو دیکھ کر مسکرائی تم پھر ان کے بارے میں بولنے لگے اب بھی تمہارے اندر ایک سنیاسی چھپا ہے صدارت خاموش ہو گیا پھر ان دونوں نے مباشرت کی کملہ تیس چالیس آسن جانتی تھی جن میں سے ایک اس نے صدارت کو سکھایا اس کا جسم میں ایک چیتے کی طرح شکاری کی طرح کمان کی طرح لوچ دار تھا محبت کے اسرار و رموز سے پر مسر بخش جسم وہ اس وقت تک صدارت سے کھیلتی رہی اسے کھسی آتی رہی پریشان کرتی رہی محسوس کرتی رہی احساس دلاتی رہی اسے ہاراتی رہی اپنی فتح پر خوش ہوتی رہی جب تک صدارت شکستہ اور چور چور ہو کر اس کی بغل میں نڈھال ہو کر لیٹ نہیں گیا تب وہ صدارت کے اوپر جھکی اور اس کے چہرے کو اس کی تھکی ہوئی آنکھوں میں ایک ٹک دیکھتی رہی آج تک جتنے لوگ میرے یہاں آئے تم ان میں سب سے اچھے ہو اس نے جذبات سے مغلوب ہو کر کہا تم ان سے کہیں زیادہ طاقتور لوچتار اور خوشیار ہو میرے فن کو تم نے اچھی طرح سیکھا ہے جب میں ادھیر عمر کی ہونے لگوں گی تو تم سے اولاد پیدا کرنا پسند کروں گی صدارت لیکن تم اب بھی شرون ہو تمہیں مجھ سے سچی محبت نہیں ہے تمہیں کسی سے محبت نہیں ہے کیا یہ سچ نہیں ہے ہو سکتا ہے صدارت نے بجے لہجے میں کہا میں بھی تمہاری ہی طرح ہوں تمہیں بھی تو کسی سے محبت نہیں ہے ورنہ تم محبت کو فن اور آسنوں میں کیسے ڈھال سکتی تھی شاید ہمارے جیسے لوگ محبت نہیں کر سکتے معمولی لوگ محبت کر سکتے ہیں شاید یہی ان کی مسررت کا راز ہے سندھارت کافی عرصے تک دنیاوی زندگی جیتا رہا والے ہانا مگر شرون زندگی کے زمانے کی دبی ہوئی یادیں اور خواہشات اکثر جاگ جاتی اس نے تیوش حوص اور قوت کا ذائقہ جان لیا تھا پھر بھی بہت دنوں تک اس کا دروں شرون ہی رہا کملہ یہ بات جانتی تھی سندھارت کی زندگی میں اس کے ہر عمل کے پیچھے غور و فکر انتظار اور بھوکا رہنے کی عادت تھی دنیا کے لوگ عام لوگ ابھی تک اس کے لیے اجنبی اور غیر تھے اسی طرح جیسے سدھارت ان کے لیے سال پر سال گزرتے گئے چہار سمت مسررت و آسائش سے گھرے سدھارت کو وقت گزرنے کا احساس بھی نہیں ہوا اب وہ ایک دولت مند شخص تھا شہر سے کچھ دور ندی کے کنارے اس نے اپنا ایک محل اور ایک باغیچہ بنا لیا تھا جہاں نوکر چاکر بھی تھے لوگ اس سے محبت کرتے تھے پیسوں اور مشوروں کی ضرورت ہونے پر اس کے پاس آتے تھے مگر اب بھی کملہ کو چھوڑ کر اس کی کسی سے گہری دوستی نہیں تھی نوجوانی میں گوتم کے درس اور گوویندہ کا ساتھ چھوڑنے کے بعد جو خیالی دنیا اس نے اپنے اندر بنائی تھی وہ بغیر معلم اور بغیر اصولوں کے اکیلے چل پڑھنے اور اپنے ضمیر کی آواز سننے کی باتیں آہستہ آہستہ دھند میں چھوڑ گئیں محض ایک یاد ہو کر رہ گئیں اور پھر کھو گئیں پہلے اس کے بالکل قریب روان ایک مقدس آبشار تھا جس کی موسیقیت وہ اپنی داخلی زندگی میں محسوس کرتا رہتا تھا لیکن اب اس کی خوشگوار آواز کہیں دور سنائی دیتی تھی پھر بھی شرونوں سے گوتم سے اپنے باپ اور برہامنوں سے سیکھی ہوئی کئی باتیں آج بھی اس کے پاس تھی متوازن زندگی غور و فکر اور استغراق کی مسرت آتما کا پراثرار علم جو نہ جسم ہے نہ شعور ان میں سے کئی اس کے ساتھ تھیں کچھ کہیں ٹوب گئیں تھیں ان پر دھول جم گئی تھی جیسے ایک کمہار کا چاک ایک پار گھما دینے پر گھومتا رہتا ہے پھر آہستہ آہستہ رک جاتا ہے اسی طرح عبادات کا غور و فکر کا شعور کا یہ چکر سدھارت کے اندر کافی عرصے تک چلتا رہا وہ اب بھی چل رہا تھا لیکن آہستہ آہستہ رک رک کر چل رہا تھا بلکہ تقریباً رک گیا تھا جیسے کسی ٹھونٹ پر نمی جمنا شروع ہو جاتی ہے اور دھیرے دھیرے اسے سڑاتی رہتی ہے اسی طرح دنیا اور اس کی بےعملی سدھارت میں داکل ہو گئی اس کی آتما پر پھیل گئی جس نے اسے بجھل بنا دیا تھکا دیا اور سلا دیا لیکن دوسری طرف سدھارت کے احساسات چوکن نہ ہو گئے اس نے بہت کچھ سیکھ لیا تھا اور بہت کچھ جان گیا تھا سدھارت کاروبار میں مائر ہو گیا تھا لوگوں کو کیسے متاثر کیا جاتا ہے عورتوں سے کس طرح لذت حاصل کی جا سکتی ہے وہ سب سیکھ گیا تھا ریشمی لبادہ پہننا خادموں سے کام لینا خوشبودار پانی سے غسل کرنا وہ سیکھ گیا تھا وہ سلکے سے پکا ہوا لذیذ کھانا اور گوشت مچھلی مرغ مسالے اور پکوان کھانا سیکھ گیا تھا وہ پانسہ اور شترنج کھیلنا ناچ دیکھنا پالکی پر چلنا اور نرم بستر پر سونا بھی سیکھ گیا تھا لیکن یہ سب کچھ کرتے ہوئے بھی وہ ہمیشہ اپنے کو دوسروں سے مختلف اور بلند تصور کرتا تھا اس کے دل میں دوسروں کے لیے توہین آمیز مزاق اڑاتی ہوئی بے عملی کا جذبہ بیدار ہوتا تھا جیسے شرونوں میں دنیا کے لیے رہتا ہے کبھی کبھی کام سوامی پریشان ہوتا یا کچھ لذت محسوس کرتا یا کاروبار میں آنے والی رکاوٹوں سے پریشان ہوتا تو سدھارت اس کا مزاق اڑھانے لگتا لیکن وقت کے ساتھ تنز کا جذبہ بلندی کا احساس رفتہ رفتہ مر گیا جیسے جیسے دولت میں اضافہ ہوا عام لوگوں کی کچھ عادتیں ان کا بچکانہ پن ان کی کچھ فکریں سدھارت میں داخل ہو گئیں پھر بھی ان سے اسے جلن ہوتی رہی اور جیسے جیسے وہ ان جیسا بنتا گیا یہ جلن بڑھتی رہی جلن اس لیے کہ ان کے پاس ایک ایسی چیز تھی جو سدھارت کے پاس نہیں تھی ان کو اپنی زندگی اہمیت کی حامل اور بامانے لگتی تھی ان کے سکدک میں گہرائی تھی اور وہ پورے تجسس اور گہرائی سے پیار کر سکتے تھے وہ لوگ ہمیشہ اپنے آپ سے اپنی اولاد سے اپنی عزت اور دولت سے اپنی امیدوں اور منصوبوں سے محبت کرتے تھے یہ چیزیں وہ نہ سیکھ سکا بچوں جیسی مسررتیں اور بےوقوفیاں وہ نہ سیکھ سکا اس نے وہ چیزیں ان سے سیکھیں جو اسے ناپسند تھیں جنہیں وہ حقیر سمجھتا تھا اکثر یہ ہوتا کہ رات گئے تک وہ رنگوں مستی کے بعد سونے جاتا اور دوسرے دن دن چڑے اٹھتا اور پھر دن بھر سست اور تھکا ہوا محسوس کرتا کام سوامی اپنے تفکرات اس کے سامنے رکھتا تو اسے چڑ اور بیچینی ہونے لگتی جوے میں بہت سی دولت ہار جانے پر بھی وہ ہستا رہتا حالکہ اس کے چہرے پر اب بھی دوسروں کی بنیزبت کئی گناہ زیادہ اقل مندی جھلکتی تھی لیکن اس کی سادہ حسی غائب ہو گئی تھی پھر ایک وقت آیا جب اس کے چہرے پر کاہلی اور بے عملی کے وہ نشانات واضح ہونے لگے جو عام طور سے امیروں میں پائے جاتے ہیں امیری کی دھن دھیرے دھیرے اس کی آتمہ کو بھی کھوکلا کرنے لگی تھی ایک پرت کی طرح کوہرے کی تیہ کی طرح یہ تکن سے دارد کے وجود پر چڑھتی گئی اور ہر روز دولت مند ہر مئینے سیاہ اور ہر سال وزنی ہوتی گئی جیسے ایک نئی پشاکت وقت کے ساتھ ساتھ پرانی ہو جاتی ہے اپنی چمک اور رنگت کھو دیتی ہے اس پر دھبے اور سلوٹیں اُبھر آتی ہیں کنارے گھس جاتے ہیں اور وہ جگہ جگہ سے اُتھڑنے لگتی ہے اسی طرح سدھارت کی نئی زندگی گوویندہ سے الگ ہونے کے بعد شروع ہونے والی یہ زندگی بھی پرانی پڑ گئی جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ویسے ویسے زندگی کا رنگ اُڑتا گیا چمک جاتی رہی سلوٹیں اور تاغ پڑتے گئے سدھارت کو اس کا احساس تک نہیں ہوا کہ وہ تیکھی اور واسے آواز جو اس کے اندر تھی اور اسے ٹھیک وقت پر راستہ دیکھاتی تھی اب خاموش ہو گئی ہے دنیا نے اسے جھکڑ گیا عیاشی لالچ کاہلی اور گندی عادتیں جو اس کی نظر میں قابل نفرت اور بےوقوفی تھی اس سے چپک گئی تھی وہ دولت اور عشرت کے جال میں بری طرح پھس شکا تھا یہ چیزیں اب اس کے لیے کھیل تماشے کے بجائے بندھن اور بوجھ بن گئی تھی جوہے کی لطنے اسے مکمل سوال کے ایک عجیب اور پیچیدہ راستے پر ڈال دیا تھا پہلے وہ جو ایک رسم کے طور پر تفریح اور وقت گزاری کے لیے کھیلتا تھا لیکن اب جب شرونوں کے بچے کچھ نشانات بھی مٹ گئے تو وہ دگنے جوش کے ساتھ اس میں جھٹ گیا صرف دولت حاصل کرنے کے لیے وہ جواری بن گیا اس کے دعو اتنے اونچے ہوتے تھے کہ اس سے کھیلنے کی حمد بہت کم لوگوں میں ہوتی جو اب اس کی ضرورت بن گئی ہار جانے اور دولت لٹانے میں اسے عجیب مسررت کا احساس ہوتا دولت کے لیے تاجروں کے اس دیوتا کے لیے وہ اسی طرح اپنی نفرت کا اظہار کر سکتا تھا اور اسی لیے وہ اونچے اونچے اور اندھا دھند دعو لگاتا خود سے نفرت اور اپنا ہی مزاک اڑاتے ہوئے اس نے ہزاروں جیتے ہزاروں ہارے دولت گوائی جوائرات گوائے ایک مکان گوائیا پھر جیتے پھر گوا دیا پانسہ پھیکتے ہوئے اونچے دعو لگانے کے ان متجسس لمحات کو اس بھیانک اور خطرناک تجسس کو وہ پیار کرتا تھا وہ اس احساس کو پیار کرتا اور بار بار اس کی تجدید کرتا بڑھاتا تیز کرتا کیونکہ یہی وہ لمحاتے جب اسے اپنی تھکی ہوئی سرد اور پھیکی زندگی میں کچھ معنویت مسرد اور جوش نصر آتا ہر نئی ہار کے بعد وہ پھر سے دولت حاصل کرتا کاروبار میں لگ جاتا اپنے قرضداروں کو دھرا دم کا کر دولت حاصل کرتا پھر سے دعو لگانے کے لیے اڑانے کے لیے اور پھر سے دولت کے لیے اپنی نفرت کا اظہار کرنے کے لیے کاروبار میں نقصان ہونے پر اب وہ بے چین ہو جاتا قرض لوٹانے میں جو لوگ ڈھیل کرتے ان پر جھلا اٹھتا بکاریوں کے لیے وہ اب رحم دل نہیں رہ گیا تھا قریبوں کو خیرات دینے اور قرض دینے کی خواہش بھی ختم ہو گئی ہستے ہستے دس ہزار کی بازی لگاتے نے والا یہ آدمی کاروبار میں سخت اور کمینہ ہو گیا تھا اور کبھی کبھی اسے رات میں خواب میں بھی دولت نظر آنے لگی تھی جب جب اس قابل نفرت سہر سے نکل کر اپنی خوابگاہ کے آئینے میں وہ اپنی صورت کو متواتر بڑا اور بھدہ ہوتے دیکھتا جب جب شرم اور عوب محسوس کرتا تب تب دگنے جوش کے ساتھ وہ جوے میں جٹ جاتا قسمت کے کھیل میں ڈوب جاتا ایچو عشرت کی طرف شراب کی طرف دور پڑتا اور وہاں سے لوٹ کر پھر دولت کے حصول میں لگ جاتا اس بےہودہ چکر میں وہ گھستا رہا اور بڑا اور مریض ہوتا گیا ایک دن وہ کملہ کی ساتھ اپنے خوبصورت باغیجے میں درخ کے نیچے بیٹھا باتیں کر رہا تھا کملہ سنجید کی سے کچھ کہہ رہی تھی اس کی تھکن اس کا غم جیسے الفاظ کے پیچھے چھپ گئے ہوں کملہ نے اسے کہا کہ وہ اسے گوتم بودھ کے بارے میں بتائے وہ سب کچھ جو وہ سن نہیں سکی ان کی آنکھوں میں کتنی چمک تھی ان کا چہرہ کتنا پرسکون تھا ان کی مسکراہت میں کتنی عظمت تھی ان کا مکمل روپ کتنا مسررت بخش تھا گوتم بودھ کے بارے میں وہ دیر تک کملہ کو بتاتا رہا اور آخر میں کملہ نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے کہا ایک دن شاید جلد ہی میں بھی بودھ کی شرن میں چلی جاؤں گی اپنا باغیچہ تمہیں سوپ کر خود گوتم بودھ کے درس میں پناہ لے لوں گی لیکن یکا جک کملہ اس سے پوری قوت سے لپٹ گئی اور روپڑی جیسے کہ وہ خوشک ہوتی ہوئی محبت کا آخری کترہ تک نچھوڑ کر اپنی اندرونی آگ سردھ کرنا چاہتی ہو سدھارت کو اس سے پہلے کبھی ایسا تجربہ نہ ہوا تھا پہلے کبھی ایسا عجیب اور واضح تجربہ نہیں ہوا تھا کہ موت کے ساتھ سارے جذبات کا کتنا سیدھا تعلق ہے وہ کملہ کے قریب لیٹا رہا کملہ کا چہرہ اس کے قریب اس کے بہت قریب تھا اور اسے کملہ کی آنکھوں کے نیچے اور موہ کے آس پاس غم اور ناؤمیدی کی لکیریں اور جھریاں صاف ابری دکھائی دی ایسا لکھا کہ یہ پد جھڑ اور بڑھاپے کا نشان ہے سدھارت بھی جو خود ابھی چالیس کا نہیں ہوا تھا اپنے کالے بالوں میں کہیں کہیں سفید ہوتے بال دیکھتا تھا کملہ کے خوبصورت چہرے پر زندگی کی تھکن تھی یہ اس راستے پر متواتر چلتے رہنے کی تھکن تھی جو کبھی مسرد بخش منزل تک نہ پہنچتا ہو یہ تھکن بڑھاپے کی تھی جو قریب آ رہا تھا جو نہ پوری طرح پوشیدہ تھا نہ واضح کملہ کے چہرے پر ایک غیر واضح سا خوف تھا زندگی کی خزا کا خوف قریب پہنچنے پر بڑھاپے کا خوف موت کا خوف سدھارت نے اندھری اندھر ایک آہ بھری اور دل میں تکلیف اور خوف چھپائے ہوئے کملہ سے ودا لی سدھارت نے وہ شام اپنے گھر پر شراب اور رکاساؤں کے درمیان گزاری وہ بڑی ہوشیاری سے اپنے ساتھیوں کو بتا رہا تھا کہ وہ ان سے بڑھتر ہے جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں تھا گئی رات تک اس نے بہت زیادہ شراب پی لی اور بری طرح تھک کر آنکھوں میں آسوں کو سمیٹھتے ہوئے نا امیدی اور بدھاواسی کا ایک عجیب سا جذبہ لیے ہوئے وہ سونے چلا گیا اور سو جانی کی ناکامیاب کوشش کرتا رہا اس کا دل درد سے بھر گیا تھا اسے لگا کہ اب وہ زیادہ برداشت نہیں کر پائے گا اس کا جی مطلع رہا تھا جیسے کوئی بدمزہ شراب پی لی ہو یا ستھائی کسیم کی موسیقی سن لی ہو یا رکاساؤں کی مسکراہت بہت میٹھی لکی ہو یا ان کے سینوں اور بالوں سے نکل تھی کسی بہت تیز اتر کی بو اس کی ناک میں گز گئی ہو لیکن اسے خود اپنے سے ہی اپکائی آ رہی تھی اپنے ہی بالوں میں لگے اتر سے اپنے ہی مو سے آ رہی شراب کی بو سے اپنے ہی ملائم اور پلپلے جسم سے نفرت ہو رہی تھی جیسے کوئی بہت زیادہ شراب پی کریا بہت زیادہ کھا کر قیع کر لینے کے بعد راحت محسوس کرتا ہے ویسے ہی اس کی حالت تھی اس نے سوچا کہ وہ ایسا کبھی نہیں کرے گا ان خطرناک عادتوں سے دور رہے گا اس بیمانے زندگی سے چھٹکارا پالے گا صبح باہر جب زندگی کی چہل پہل شروع ہوئی تو اس کی آنکھ لگی ہوش اور نین کے درمیان کے ان لمحات میں ایک خواب اس کی آنکھوں میں آیا کملہ نے سونے کے پنجرے میں ایک پیاری مینا پال رکھی تھی صدارت کو خواب میں یہ مینا نظر آئی یہ پرندہ جو کہ اکثر صبح گادہ تھا گنگا ہو گیا ہے وہ پنجرے کے پاس گیا اور دیکھا تو مینا مر چکی ہے اس کی اکڑی لاش پنجرے کے فرش پر پڑی تھی صدارت نے پنجرہ کھول کر اسے نکالا ہاتھ میں لے کر اسے دیکھتا رہا اور پھر سڑک پر پھینک دیا اس نے محسوس کیا کہ وہ بری طرح خوزتہ ہو گیا ہے اس نے درد محسوس کیا جیسے مرے ہوئے پرندے کے ساتھ اس نے اپنے اندر کا وہ سب بھی پھیک دیا ہے جو قیمتی اور اچھا تھا نیند کھلی تو اداسی نے اسے گھیر لیا اسے لگا کہ اس کی اب تک کی پوری زندگی بے مانے اور بے مقصد رہی اور اس نے کچھ بھی حاصل نہیں کیا جو زندہ ہو قیمتی ہو اور با مانے ہو وہ اکیلا تھا جہاز ڈوب جانے پر سمندر کے کنارے کھڑے تنہا انسان کی طرح مغموم سدھارت باغ میں پہنچا داخلی دروازہ بن کر کے وہ عام کے ایک درخ کنجے بیٹھ گیا اس نے اپنے دل میں خوف اور موت کا احساس کیا پھر آہستہ آہستہ شعوری حالت میں آیا تو اس نے اب تک کی اپنی ساری زندگی کا جائزہ لینے کی کوشش کی جو کچھ یاد کر سکتا تھا کیا اب تک کی زندگی میں اسے کب حقیقی مسررت کا تجربہ ہوا تھا ان بسات کے لمحات کب کب آئے تھے کئی بار بچپن میں اسے مسررت کا احساس اس وقت ہوا تھا جب برہمن اس کی تعریف کرتے تھے جب وہ اپنے ہم درس بچوں سے آگے نکل گیا تھا منتروں کی ادائیگی میں کامل ہو گیا تھا عالموں سے مباحثے کرنا سیکھ گیا تھا وہ جب یگیا کرتا تھا اس وقت اس کا دل کہتا تھا تمہارے سامنے ایک راستہ ہے جس پر چلنے کے لیے کوئی تمہیں بلا رہا ہے دیوتا تمہارے انتظار بے ہیں اور جب وہ اپنے نشانے کی تلاش میں اپنے ہی جیسے متجسس لوگوں کے ساتھ شامل ہوا تھا جب برہمنوں کی تعلیم سمجھنے کے لیے اسے محنت کرنی پڑی تھی جب ہر نیا علم اسے ایک نئی تشنگی سے بھر دیتا تھا اس وقت اپنی کوششوں کے درمیان اس کے اندر سے آواز آئی تھی بڑھتے رہو آگے بڑھتے رہو یہی تمہارا راستہ ہے یہ آواز اس نے اس وقت بھی سنی تھی جب وہ گھر چھوڑ کر شرون بنا تھا پھر جب شرونوں کو چھوڑ کر گوتم بت کی شرن میں چلا گیا تھا اور جب ایک نامعلوم سفر کے لیے انہیں بھی الودا کہا اس آواز کو سنے ہوئے کسی بلندی پر پہنچے کتنا عرصہ گزر گیا اس کا راستہ کتنا غیر دلچسپ اور ویران رہا بغیر کسی عظیم مقصد کے بغیر کسی تشنگی کے بغیر کسی بلندی کے صرف کچھ حقیر خوشیوں میں کتنے لمبے لمبے سال اس نے گوا دیئے پھر بھی اسے حقیقی سکون نہیں ملا اس بات سے نواقف رہ کر وہ دوسروں کی طرح ہاتھ پاؤں بارتا رہا کبھی کبھی بلکل بچوں کی طرح ہمی ترستا رہا پھر بھی اس کی زندگی دوسروں سے زیادہ خستہ حال اور مغموم ہے کیونکہ دوسروں کے مقاصد دوسروں کے دکھ اس کے دکھ نہیں تھے کام سوامی جیسے لوگوں کی دنیا اس کے لیے کھیل ناچ اور تماشے کی طرح تھی جسے صرف تماشائی بن کر دیکھا جا سکتا ہے صرف کملہ اسے پسند تھی اس کے لیے اہم بھی تھی اور وہ اب بھی کچھ مفہوم رکھتی تھی مگر کیا اسے اب بھی کملہ کی ضرورت ہے اور کملہ کو بھی کیا اب اس کی ضرورت رہ گئی ہے کیا وہ ایک نا ختم ہونے والا کھیل نہیں کھیل رہے ہیں کیا اس کے لیے زندہ رہنا ضروری ہے نہیں یہ ایسا کھیل ہے جو شاید ایک بار دو بار دس بار خوشی سے کھیلا جا سکتا ہے لیکن اسے لگتار کھیلنے کا کوئی مفہوم نہیں کوئی سکھ نہیں اور اچانک صدھارت نے محسوس کیا کہ کھیل ختم ہو چکا ہے اور وہ اب اسے زیادہ نہیں کھیل سکتا جس میں ایک لرزش ہوئی اسے محسوس ہوا کہ اس کے اندر کوئی مر گیا ہے دن بھر وہ عام کے درخت کے سائے میں بیٹھا رہا اپنے باپ کے بارے میں گووندہ کے بارے میں اور گوتم بت کے بارے میں سوچتا رہا کیا ان سب کو اس لیے چھوڑا تھا کہ وہ دوسرا کام سوامی بنے رات آنے تک وہ وہیں بیٹھا رہا ستاروں کی طرف تکتے ہوئے اس نے سوچا میں یہاں اپنے عام کے درخت کے نیچے بیٹھا ہوں اپنے باق میں وہ مسکر آیا کیا یہ ضروری تھا کہ اس کے پاس اپنا عام کا درخت اور اپنا ایک باق ہو کیا یہ ٹھیک تھا کیا یہ ہماقت نہیں تھی اب اس کے لیے یہ ساری چیزیں ختم ہو گئی تھیں یہ ساری چیزیں اس کے اندر مر گئی تھیں اس نے عام کے پیڑ اور باق سے ودا لی دن بھر اس نے کچھ کھایا نہیں تھا اسے زوروں سے بھوک محسوس ہوئی پھر شہر میں اپنے محل کی اپنے کمرے اور بستر کی اپنے کھانے کی اپنی بیٹھک کی یاد آئی اس کے چہرے پر ایک تھکی ہوئی مسکراہت ابری اس نے سر کو جمبش دی اور ان سب سے ودا لے لی اسی رات سدھارت اپنے باغ اور شہر سے کوچھ کر گیا اور پھر نہیں لوٹا کام سوامی بہت دنوں تک اسے ڈھونٹا رہا اسے ڈر تھا کہ وہ کہیں ڈاکوں کے ہاتھ نہ پڑ گیا ہو کملہ نے اسے تلاش کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی سدھارت کے چلے جانے کی بات سن کر بھی اسے کوئی تعجب نہیں ہوا کیا اس کے دل میں ایسا شک نہیں تھا کیا وہ شرون نہیں تھا بنا گھر بار کا مسافر سدھارت سے اپنی آخری ملاقات کے وقت وہ پوری طرح سمجھ گئی تھی اپنی ہی قیمت پر حاصل کیے گئے اس درد کے وقت اس آخری ملاقات کے وقت کملہ نے سدھارت سے جو ہم بستری کی تھی وہ اس سے مطمئن تھی سدھارت کے شہر چھوڑنے کی خبر سن کر کملہ کھڑکی کے پاس گئی جہاں پنجرے میں مینہ بند تھی اس نے پنجرہ کھلا چڑیا کو باہر نکالا اور اڑ جانے دیا پھر چڑیا کو دور تک جاتے دیکھتی رہی اس دن سے اس نے کسی کو اپنے یہاں نہیں آنے دیا اپنے محل کا دروازہ اس نے ہمیشہ کے لیے بند کر دیا کچھ وقت گزرنے پر اس نے محسوس کیا کہ سدھارت سے ہوئی آخری ملاقات کے سبب وہ حاملہ ہو گئی ہے پیش خدمت ہے عالمی عدب کا مشہور نوول سدھارت جسے جرمن نوول نگار اور شاعر ہرمن حیسے نے تحریر کیا اس کا اردو ترجمہ کیا ہے یعقوب یاور صاحب نے اور میں ہوں آپ کے ساتھ فیصل سعید زرغام باب نمبر آٹھ ندی کے کنارے سدھارت شاہر سے دور جنگل میں بھٹکتا رہا وہ سوچ رہا تھا کہ وہ اب واپس نہیں ہوگا جس زندگی کو وہ برسوں سے جی رہا تھا اس کی لذت اسے شرمندہ کر رہی تھی کملہ کی مینا مر چکی تھی وہ اس کا تصور کیا کرتا تھا مگر اب اسے لگتا تھا کہ اس کا ضمیر مردہ ہو چکا تھا وہ زندگی کے بھور میں بری طرح پھز گیا تھا اس نے چہار طرف سے موت اور ندامت کو دعوت دی تھی ایک سپنچ کی طرح وہ گندگی کو اس وقت تک جذب کرتا گیا جب تک وہ پوری طرح بھیگ نہ گیا اب وہ پوری طرح مقموم اور موت کی آگوش میں تھا اب دنیا کی کوئی چیزے سے اپنی طرح متوجہ نہیں کر سکتی تھی اسے مسررت اور تسلی نہیں دے سکتی تھی سب کچھ بھول کر آرام کرنے اور جان دینے کی خواہش اس کے دل میں جاگ اٹھی کاش بجلی کا ایک کوندہ اسے چھو کر خاک کر دیتا کاش ایک شیر آتا اور اسے نکل جاتا کاش تھوڑی زی شراب ہوتی یا تھوڑا سا زہر جو اسے ایسی نیند سلا دیتا کہ وہ کبھی نہ اٹھتا کیا اب بھی کوئی ایسی غلاثت بچی ہے جس میں وہ ملوث نہ ہوا ہو کیا اب بھی کوئی گناہ اور حماقت ہے جو اس سے سرزد نہ ہوئی ہو اس کی آتما پر کیا ایسا بھی کوئی داگ ہے جس کے لیے وہ خود ذمہ دار نہ ہو کیا اب بھی جینا ممکن ہے کیا اب بھی اس کے لیے تنفس بھوک اور خواب کسی عورت کے ساتھ ہم آغوشی ممکن ہے کیا اس کے لیے دائرہ حیات تنگ نہیں ہو گیا سدھار جنگل میں ندی کے کنارے پہنچا یہ وہی ندی تھی جسے بہت پہلے ایک ملاح کی کشتی میں بیٹھ کر اس نے پار کیا تھا جب وہ نوجوان تھا اور گوتم کے پاس سے لوٹ رہا تھا ندی کے کنارے پہنچ کر وہ غیر یقنی انداز میں کھڑا رہ گیا وہ تھگن اور بھگ سے نڈھال پہ رہا تھا اور آگے وہ کیوں جائے کہاں جائے کس مقصد کے حصول کے لیے جائے اس گھمرا کن خواب کو شکست کر دینے کی پرسوز خواہش کے سوا اب اس کے سامنے اور کوئی مقصد نہیں رہ گیا تھا ندی کے کنارے ایک ناریل کا پیڑ تھا سدھارت اس پر جھگ گیا اس نے خردرے تنے پر چاروں طرف ہاتھ پھیرا اور اس کے نیچے بہتے پانی کی دھار کو دیکھتا رہا دیکھتے دیکھتے اس کے جی میں آیا کہ اپنے کو اس میں ٹبو دے پانی کے تھنڈے سونے پن میں اس کی آتمہ کے خلا کی خوفناک پرچھائیں تیر رہی تھی اب اس کے سامنے کوئی چارہ نہیں تھا سو اس کے کہ وہ اپنے وجود کو بھول جائے اپنی ناکام زندگی کو مٹا دے اب ایک ہی خواہش اس کے اندر رہ گئی تھی کہ وہ اپنے وجود کو ختم کر دے جس سے اسے نفرت ہو گئی تھی اچھا ہو کہ اسے مچھلیاں کھالیں اچھا ہو اگر اس کمینے سے دھارت کو اس دیوانے گمراہ اور جہنمی جسم کو بے نور اور غیر ضروری وجود کو مگر مچ نکل لیں اچھا ہو اگر کوئی راکشس آ کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے اپنے بدنوما چہرے کے اکس کو وہ گھورتا رہا پھر اس نے اس پر نفرت سے تھوک دیا ناریل کے تنی سے اپنا ہاتھ اٹھایا پھر تھوڑا مڑا تاکہ وہ سر کے بل کرے اور ندی کی تیہ میں ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے وہ آنکھیں بند کر کے موت کو گلے لگانے کے لیے تیار ہو گیا تب ہی اس کی آتما کے کسی گوشے سے اس کی تھکی ہاری زندگی کے ماضی سے ایک مدھم باریک آواز آتی سنائی تھی وہ ایک لفظ تھا ایک حرف جس کو بغیر سوچے اس نے دھر آیا اور بد بد آیا برہمنوں کی عبادات کو مقدس عوم جس کے معنی تکمیل ہیں اس لبے کانوں میں عوم کی آواز پڑھتے ہی اس کی خابیدہ آتما بیدار ہوت تھی اس نے اپنے عمل کی ہماقت کو پیچان لیا اس نے دلی دل میں عوم کی آدائی کی اور اپنے شعور میں براہم کو محسوس کیا حیات جاویت کو پہچانا اسے وہ سب یاد آیا جسے وہ بھول چکا تھا جو فطری تھا لیکن یہ لمحاتی تھا صرف ایک جھلک تھکن سے چور سے دھارت ناریل کے پیڑ کے نیچے بیٹھ گیا اور بار بار عوم کی آدائی کی کرتے ہوئے پیڑ کی جڑکے سہارے گہری نیند سو گیا جانے کتنے دنوں سے اسے ایسی نیند نہیں آئی تھی خوب گہری کئی گھنٹے کے بعد وہ چاگا لگا جیسے اس درمیان دس برس گزر گئے ہوں اسے پانی کی آواز شیری آواز سنائی دے رہی تھی اسے یہ بھی پتہ نہ رہا کہ وہ کہاں ہے اور کس لیے یہاں آیا ہے اس کی نگاہ اوپر گئی تو پیڑوں کے اوپر نیلے آسمان کو دیکھ کر متعجب ہوا اسے اچانک یاد آیا کہ وہ کہاں پر ہے اور کیوں آیا ہے اس کے جی میں آیا کہ وہ اسی طرح نیچے چپ چاپ پڑا رہے اسے اپنا ماضی ایک باریک پردے میں چھپا ہوا کہیں بہت دور بہت ہی حکیر لگا اسے صرف اتنا ہی حساس ہو رہا تھا کہ اس کی پچھلی زندگی ختم ہو گئی ہے شعور بیدار ہونے پر اسے لگا کہ اس نے دوسرا جناب لیا ہے اس نے اپنے آپ کو ہلکا محسوس کیا اس کی پچھلی زندگی مزمہل اور بیکار تھی اس نے اسے برباد کرنا چاہا تھا لیکن ایک ندی کے ذریعے اسے عرفان ذات حاصل ہوا تھا ناریل کے پیڑ کے نیچے مقدس اوم کا جاب کرتا ہوا وہ لٹا تھا پھر سو گیا تھا اور جاگنے پر اس نے ایک نئے آدمی کی طرح اس جہان کو دیکھا ہے اسے لگا کہ وہ نیند میں بھی اوم کا جاب کرتا رہا اوم کا خیال کرتا رہا اوم میں ہی ٹوبا رہا اسی بے نام آفاقی اوم میں تاقل ہو گیا تھا وہ کتنی عجیب نیند تھی کبھی نیند نے اسے ایسی تازگی نہیں بکشی تھی اتنا نایہ پن نہیں دیا تھا اتنا خوبصورت احساس نہیں دیا تھا شاید وہ سچ مچ مر گیا تھا شاید دوب گیا تھا اور دوسرے روپ میں پھر سے پیدا ہوا تھا نہیں اس نے اپنے کو پیچانا تھا اپنے ہاتھ اور پاؤں پیچانے اس جگہ کو جہاں وہ لیٹا تھا اور اندر کی آتمہ اور صدھارت کو پیچانا لیکن یہ صدھارت تبدیل ہو چکا تھا ایک دم نیا وہ عجیب نیند میں سویا تھا اور اب وہ غیر معمولی طور پر بیدار ہو چکا تھا مسرور اور متجسس وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اس نے اپنے سامنے زرد لباس پہنے ایک شخص کو دیکھا جس کا سر گھٹا ہوا تھا وہ پیٹ پھیر کر کسی مفکر کی طرح بیٹھا ہوا تھا صدھارت اس آدمی کو دیکھتا رہا اور جب پیچان لیا کہ وہ گوویندہ ہے تو اس کی طرف سے نظریں پھیل لیں وہی گوویندہ جو اس کے بچپن کا دوست تھا اور گوتم کی شرن میں چلا گیا تھا سامنے بیٹھا تھا گوویندہ ادھیر عمر ہو گیا تھا لیکن اس کے چہرے پر وہی پرانے تاثرات تھے تجسس یقین اور فکر گوویندہ نے اس کی نگاہ کو محسوس کر کے اس کی طرف نظر گھمائی تو صدھارت کو لگا کہ گوویندہ نے اسے پیچانا نہیں پھر بھی گوویندہ اسے بیدار دیکھ کر خوش ہوا وہ اس کے جاگنے کے دیزار میں کافی دیر سے بیٹھا تھا اگرچہ اس نے اسے پیچانا بھی نہیں تھا میں سو گیا تھا صدھارت نے کہا لیکن آپ یہاں کیسے آئے ہاں آپ سو گئے تھے گوویندہ نے جواب دیا اور ایسی جگہ سو نہ مناسب نہیں جہاں ساپ اور جانور شکار کی تلاش میں رہتے ہیں میں گوتم بود کے عقیدت مندوں میں سے ایک ہوں اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ سفر پر جا رہا تھا میں نے آپ کو ایک خطرناک جگہ پر سوئے ہوئے دیکھ کر آپ کو جگہنے کی کوشش کی جب دیکھا کہ آپ گہری نیند میں ہیں تو میں اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کر رکھ گیا اور آپ کے پاس بیٹھا رہا لیکن لگتا ہے کہ میں خود بھی سو گیا زیادہ تھکن کی وجہ سے آپ کی دیکھ بھال ٹھیک سے نہیں کر سکا لیکن اب آپ جاگ چکے ہیں مجھے چل دینا چاہیے تاکہ آگے بڑھ کر اپنے ساتھیوں کو پکڑ سکوں میں آپ کا شکر گزار ہوں شرون گوتم بودھ کے عقیدت مند واقعی رحم دل ہے اب آپ اپنا سفر جاری رکھ سکتے ہیں میں جا رہا ہوں تمہارا بھلا ہو گوویندہ نے جھک کر کہا الویدہ گوویندہ سدھارت بولا بھگشو متعجب کھڑا رہ گیا معاف کیجی جناب آپ میرا نام کیسے جانتے ہیں اس پر سدھارت ہنس پڑا میں تمہیں جانتا ہوں گوویندہ تمہارے گھر سے تمہارے مدرسے سے جب تم یوگیا کرتے تھے جب ہم شرونوں کے ساتھ تھے اور اس لمحی سے بھی جب تم نے جیتون میں گوتم بت کے شاگرد بننے کا فیصلہ کیا تھا تو تو تم سدھارت ہو گوویندہ چھلایا لیکن معلوم نہیں کیوں تمہیں فورا نہیں پہچان سکا سدھارت میں تم سے مل کر بے حد خوش ہوں میں بھی تم نے سوتے میں میری دیکھ بھال بھی کی تھی میں تمہارا احسان مند ہوں اگرچہ میری دیکھ بھال کی ضرورت نہیں تھی تم کہاں جا رہے تھے دوست میں میں کہیں نہیں جا رہا ہوں برسات کے علاوہ بھکشو ہمیشہ سفر پر رہتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے رہتے ہیں حصولوں کے مطابق زندگی بتاتے ہیں مذہب کی تبلیغ کرتے ہیں بھیک مانگتے ہیں وہ پھر آگے بڑھ جاتے ہیں یہ سلسلہ ہمیشہ چلتا رہتا ہے لیکن تم کہاں جا رہے ہو سدھارت سدھارت نے کہا میں بھی وہی کام کرتا ہوں جو تم کرتے ہو دوست میں بھی کہیں نہیں جا رہا ہوں میں بھی مسافر ہوں سفر پر نکلا ہوں گوویندہ نے کہا تم کہتے ہو کہ سفر پر نکلے ہو تو مال لیتا ہوں لیکن معافی چاہتا ہوں اسے درد تم ایک مسافر جیسے نظر نہیں آتے تم بیش قیمت لباس میں ہو تمہارے جوتے کسی شوقین جیسے ہیں اور تمہارے بال تمہارے بال خوشبو میں بسے ہیں تم تم مسافر نہیں ہو کسی شرون کے بال ایسے نہیں ہو سکتے تم نے ٹھیک ہی دیکھا دوست تم اپنی تیز نظر سے سب کچھ دیکھ لیتے ہو لیکن لیکن میں نے یہ تو نہیں کہا کہ میں بھی شرون ہوں میں نے کہا تھا میں سفر پر نکلا ہوں اور سچ بھی یہی ہے تم سفر تو کر رہے ہو گوویندہ نے کہا لیکن ان کپڑوں میں اس طرح کے جوتوں اور اس طرح کے بالوں میں شاید ہی کوئی سفر کرتا ہو میں برسوں سے سفر پر ہوں لیکن کبھی ایسا مسافر نہیں دیکھا مجھے تمہاری بات پر یقین ہے گوویندہ لیکن تم آج اس طرح کے لباس اور جوتے پہنے ایک مسافر سے ضرور مل رہے ہو یاد رکھو گوویندہ دکھائی دینے والی دنیا فانی ہے ہمارے کپڑے اور بالوں کی تراش بھی فانی ہے ہمارے جسم بھی فانی ہے میں امیروں کی طرح کپڑے پہنے ہوئے ہوں اس لیے کہ میں دولت مند رہ چکا ہوں اور میرے بال دنیاوی اور شوقین لوگوں کی طرح اس لیے ہیں کہ میں بھی انہی جیسا رہا ہوں لیکن لیکن اب تم کیا ہو سدھارت نہیں معلوم اس بارے میں میں بھی اتنا ہی کم جانتا ہوں جتنا کہ تم میں تو صرف ایک مسافر ہوں میں ایک دولت مند شخص تھا لیکن اب نہیں ہوں اور نہیں جانتا کل میں کیا ہو جاؤں گا کیا تم اپنی دولت گوا چکے ہو ٹھیک ٹھیک نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اسے گوا دیا ہے یا اس نے مجھے اس دنیا کا چکر بڑی تیزی سے گھومتا ہے گوویندہ آج وہ سدھارت کہاں ہے جو برہا مند تھا وہ سدھارت کہاں ہے جو شرون تھا وہ سدھارت کہاں ہے جو دولت مند تھا فانی چیزیں تیزی سے تبدیل ہوتی رہتی ہیں گوویندہ تم جانتے ہی ہو کچھ دیر تک گوویندہ اپنی نوجوانی کے دوست کو شک کی نظر سے دیکھتا رہا پھر پھر اس نے چھک کر سلام کیا جیسے ایک شخص اپنے سے بلند مرتبہ شخص کو کرتا ہے اور پھر خاموشی سے چل پڑا سدھارت مسکراتا وہ اسے جاتا دیکھتا رہا وہ اب بھی اس سے محبت کرتا ہے اپنے معتبر اور عزیز دوست گوویندہ سے اور اس لمحے عجیب نیند کے بعد اس عظیم لمحے جب اس میں عوم موجزن ہو چکا تھا یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ کسی شخص اور کسی چیز کو پیار نہ کریں نیند میں یہی جادو تو ہوا تھا اور اس میں عوم اسی لیے موجزن ہوا تھا کہ وہ ہر ایک چیز سے محبت کرتا ہے وہ ہر اس چیز سے محبت کرتا تھا جو اس کی آنکھوں کی سامنے تھی یہی وہ بات تھی جس کے نہ ہونے سے پہلے وہ بیمار رہتا تھا کیونکہ وہ کسی بھی شخص اور چیز سے محبت نہیں کر سکتا تھا مسکراتا ہوا سدھارت شرون کو جاتے ہوئے دیکھتا رہا نیدنے جیسے اس میں ایک قوت بڑھ دی تھی لیکن دو دن سے کھانا نہ کھانے کی وجہ سے وہ بہت زیادہ تیز بھوک محسوس کر رہا تھا وہ دن کپ کے بیٹ گئے جب وہ بھوک کو روکتا تھا اس نے ان دنوں کو یاد کیا جب اس نے کملہ سے فکر یہی اس کی دولت تھی اس کی طاقت اور قوت اور اس کا سہارا بھی اپنی نوجوانی اور حصول علم کے دنوں میں ان تین فنون کے علاوہ اس نے کچھ نہیں سیکھا تھا مگر اب نہ اس کے پاس بھوکا رہنے کا فن تھا نہ انتظار کرنے کی صلاحیت اور ناغور و فکر کی عادت اس نے انہیں حقیق چیزوں کے بدلے کھو دیا تھا فانی چیزوں کے بدلے جسمانی راحت کے تھاٹ باٹ اور دولت کے بدلے گوا دیا تھا وہ ایک عجیب راستے پر چل پڑا تھا وہ حقیقتا ایک عام آدمی کی طرح ہو گیا تھا صدھارت اپنی موجود حالت کے بارے میں سوچنے لگا اسے سوچنے میں دشواری ہوئی اس کا جی نہیں چاہ رہا تھا لیکن اس نے بجبر سوچنا شروع کیا اس نے سوچا فانی چیزیں پھر مجھ سے دور چلی گئی ہیں میں ایک بار پھر آفت آپ کے نیچے کھڑا ہوں جیسے اس وقت کھڑا تھا جب بچہ تھا میرا بال سفید ہونے لگے ہیں اور قوا کمزور ہونے لگے ہیں تو پھر میں بچوں کیسی معصومانہ زندگی کے ابتدا کر رہا ہوں وہ مسکر آیا ہاں اس کا مقدر عجیب ہی تھا وہ پیچھے کی طرف جا رہا تھا اور اب پھر ایک خالی اوریاں اور اجنبی دنیا میں کھڑا تھا لگن اسے اس پر افسوس نہیں تھا بلکل نہیں اس کی ہسنے کی خواہش ہوئی اپنے آپ پر ہسنے کی اس عجیب اور بے وقوف دنیا پر ہنسنے کی تمہارے ساتھ چیزیں بھی پیچھے کو جا رہی ہیں اس نے خود سے کہا اور یک یک اس کی نظر ندی پر پڑی اسے ندی بھی پیچھے کی طرف بہتی محسوس ہوئی مستی میں گنگناتی ہوئی یہ اسے بہت اچھا لگا وہ ندی کی طرف دیکھ کر مسکر آیا کیا یہ وہ ندی نہیں تھی جس میں ایک بار اس نے خود کو غرق کر دینے کی بات سوچی تھی شاید سیکھڑوں برس قبل یا اس نے کوئی خواب دیکھا تھا میری زندگی بھی کتنی عجیب ہے اس نے سوچا میں عجیب راہوں میں بٹکتا رہا میں جب بچہ تھا تو دیوتان اور یگیوں کے زیر اثر تھا جوان ہوا تو عبادات میں غور و فکر اور استغراق میں لگا رہا برہم کی تلاش میں رہا آتمہ میں موجود غیر فانی وجود کی عبادت کرتا رہا جب جوان تھا تو آتمہ کی صفائی کی طرف بھی راقب ہوا جنگلوں میں رہا گرمی اور سردی برداشت کی بھوک پر عبور حاصل کیا اپنے وجود پر فتح حاصل کی پھر گوتم بدھ کی تعلیمات سنی علم یقین کی وحدانیت کو اپنے اندر خون کی طرح روان محسوس کیا آخر میں گوتم بدھ اور ان کی عظیم تعلیمات سے دور بھاگا میں گیا اور میں نے کملہ سے محبت کی مسررت حاصل کی کام سوامی کا گروبار سیکھا دولت جمع کی فضول خرچی کی میں نے لذیذ کھانے کھائے آزائے جسم کو مشتعل کرنے کا فن سیکھا عقل کو برباد ہونے غور و فکر کی صلاحیت کو ختم کرنے اور چیزوں کی بے معنویت بھولنے کے لیے مجھے کئی برس لگے کیا یہ سچ نہیں ہے کہ آہستہ آہستہ نہ جانے کتنی تبدیلیوں سے گزرتا ہوا میں معصوم میں نہ مری نہیں لیکن یہ کیسا راستہ تھا مجھے اتنی ہماقتوں گناہوں بھولوں شرمناک عامال نا امیدی اور غموں میں صرف اس لیے جانا پڑا کہ میں پھر سے بچہ بنوں اور نئی زندگی کا آغاز کروں لیکن یہ اچھا ہی ہوا اسی طرح ہی ہوتا ہے میری آنکھیں اور دل یہی کہتے ہیں مجھے نا امیدی کا مقابلہ کرنا پڑا مجھے من کی گہرائیوں میں ڈوبنا پڑا خودکشی کی بات سوچنی پڑی تاکہ میں اس عظمت کو حاصل کر سکوں پھر سے عوم سن سکوں گہری نین سو سکوں اور نئی تازگی کے ساتھ بیدار ہو سکوں مجھ سے آتمہ کی تلاش کے دوران کتنی ہماقتیں سرزد ہوئیں نئی زندگی کے لیے مجھے گناہوں میں ملوث ہونا پڑا اب مجھے میرا راستہ کہاں لے جائے گا یہ راستہ غیر دلچسپ ہے دائرہ نما ہے لیکن یہ جیسا بھی ہے میں اسی پر بڑھتا رہوں گا اسے ایک پرازرار سکون اور مسرد کا احساس نین سے حاصل ہوئی یا اون کی ادائی سے یا اس لیے کہ میں نے ماضی سے فرار حاصل کر لیا ہے اور کامیاب رہا ہوں میں بلا آخر پھر آزاد ہوں اور آسمان کے نیچے بچے کی طرح کھڑا ہوں کتنی مسرد بخش تھی یہ پرواز آزادی کی یہ اڑان وہ جگہ جہاں سے میں بھاگ نکلا ہوں حسن خوشبدار لذیذ بکوان اور بے عملی سے ملوث جگہ تھی میں اس دولت سے شرابیوں کی حلقی سے تائیوش کی اس دنیا سے کتنی نفرت کرتا تھا اس بدشکل خوفناک دنیا میں اتنے طویل عرصے تکرینے سے مجھے خود سے کتنی نفرت ہو گئی تھی کتنی نفرت کی تھی میں نے اپنے آپ سے میں خود ہی اپنا مخالف تھا میں نے اپنے کو زہر دیا تھا اور تکلیف برداش کی تھی میں نے اپنے کو بوڑھا اور بدصورت بنا ڈالا پھر ایسا کبھی نہیں سوچوں گا جیسا کہ میں نے کہ تم نے اپنی اندر کی مینہ کا نغمہ پھر سن لیا ہے اور اس کے اشارے پر چل بھی رہے ہو اس طرح اس نے خود اپنی تعریف کی اپنے آپ پر مسررت کا اظہار کیا وہ بھوگ سے پیٹ پیدا ہونے والی آواز سنتا رہا اس نے محسوس کیا اس نے محسوس کیا کہ ماضی کے دکھوں بدقسمتی کے ایک حصے کو اس نے اچھی طرح برت کر اسے منتشر کر دیا ہے کیونکہ اس نے انہیں مایوسی اور موت کی سرحد تک جیا ہے لیکن اب سب کچھ ٹھیک ہے اگر یہ نہیں ہوتا مکمل بے معنویت اور مایوسی کا یہ لمحہ نہیں آتا اور وہ لمحہ بھی جب وہ خودکشی کے ارادے سے ندی کے اوپر جگ گھرچی کرتا پیٹ بڑھتا رہ سکتا تھا اور آتما کو ٹالتا رہتا اور اس نرم اور خوبصورت دوزخ میں اور طویل عرصہ گزار سکتا تھا یہ ناومیدی اور شرمندگی جو وہ جھیلتا رہا کبھی اسے گرفت میں نہیں لے سکی اس کا ضمیر اور وہ شفاف آبشار اور آواز ابھی تک زندہ تھی اور یہی بات تھی کہ وہ مسروع تھا اسے ہنسی آ رہی تھی اور سفید بالوں کے باوجود اس کا چہرہ منور تھا ہر چیز کا تجربہ کرنا اچھی بات ہے اس نے سوچا جب میں بچہ تھا تو میں نے سیکھا تھا کہ دنیاوی عیش عشرت اور دولت بیمانے ہے میں یہ کافی عرصے جانتا تھا لیکن تجربہ اب ہوا اب میں اس بات کو عقل سے نہیں بلکہ آنکھوں سے دل سے اور پیٹ سے بھی جانتا ہوں یہ اچھی بات ہے کہ اب میں یہ حقیقت جانتا ہوں وہ اپنی استبدیلی پر دیر تک غور کرتا رہا اور مسرحت سے اپنے اندر کی مینہ کی آواز سنتا رہا اس کے اندر کا یہ پرندہ مر جاتا تو کیا وہ خود بھی ختم نہیں ہو جاتا نہیں اس کے اندر کسی اور کی موت ہوئی ہے کسی ایسی چیز کی جس کے مر جانے کا انتظار وہ ایک ارسے سے کر رہا تھا کیا یہ وہی چیز نہیں تھی جس برباد کرنے کی بعد اس نے شرونوں کے ساتھ رہتے ہوئے بھی سوچی تھی کیا یہ اس کی انا نہیں تھی حقیر مغرور انا جس سے وہ برسوں سے لڑا ہا تھا جس سے وہ بار بار مغلوب ہو چاہتا تھا جو بار بار ظاہر ہوتی تھی جو اس کی کیا یہ اس چیز کی موت کا نتیجہ نہیں تھا کہ وہ اب معصوم تھا یقین اور مسررت سے لبریز اور بے خوف صدھارت کو اب لگنے لگا تھا کہ سنیاز کے زمانے میں وہ کیوں اس انا سے لڑنے میں ناکام رہا اس علم کی زیادتی ہی رکاور تھی یگیہ جسمانی مشقت عملیات مشقیں ہی بھاری رکاور تھی وہ مغرور تھا وہ ہمیشہ ہی بہت ہوشیار اور متجسس رہتا تھا دوسروں سے ہمیشہ ایک قدم آگے ہمیشہ طالب علم اور سائیو نظر ہمیشہ عابد اور مہاتمہ بنا پھرتا رہا اس کی علمیت میں غرور اس کی دانشمندی میں انا داقل ہو چکی تھی وہ جم کر بیٹھ گئی تھی اور پھیل رہی تھی اس وقت بھی جب وہ سوچتا تھا کہ وہ بھوکا رہ کے سبر سے اسے برباد کر رہا ہے اب وہ اس حقیقت سے واقف ہو گیا تھا محسوس کر رہا تھا کہ اس کے ضمیر کی آواز درست ہے کوئی بھی معلم اسے پڑا اسے ایک تاجر بننا پڑا جواری شاتر شرابی اور دولت مند آدمی بننا پڑا جب تک کہ اس کے اندر بسے پروہت اور شرون نہیں مر گئے یہی وجہ تھی کہ اسے خوفناک تکلیف اسے گزرنا پڑا شرمندی کی اٹھانی پڑی دیوانگی کا سبق پڑھانا پڑا خطرناک ناومیدی کی حد تک بیمانی زندگی گزارنی پڑی تاکہ عیش مسررت اور دولت کی تاقق میں جانے والا سدھارت مر جائے اب وہ مر چکا تھا اور ایک نیا سدھارت اپنی نید سے جاگ گیا تھا سدھارت جو جسم ہے بڑا ہوگا اور مر جائے گا مگر سدھارت جو آتمہ ہے جو غیرفانی ہے وہ نہیں مر سکتا اس کے دماغ میں خیال آ جا رہے تھے مسکراتے ہوئے اس نے اپنے پیٹ کی آواز سنی مسرور نگاہوں سے ندی کی طرف دیکھا اسے کسی ندی نے اتنا متاثر نہیں کیا تھا جتنا آج اس ندی نے کیا تھا بہتے پانی کی آواز اور اس کی صورت کو اس نے پہلے کبھی بھی اتنا حسین نہیں پایا تھا اسے محسوس ہوا جیسے ندی اسے کوئی پیغام دے رہی ہو کوئی خاص بات جسے وہ نہیں جانتا تھا اور جس کی اسے ضرورت تھی صدارت نے اس میں اپنے آپ کو غرق کر دینا چاہا تھا بڑا تھکا ہوا نہ امید صدارت اس میں ٹوک گیا تھا نئے صدارت کے من میں اس بیتے پانی کے لیے گہرا پیار تھا اور اس نے تیہ کیا کہ وہ اب وہاں سے جلدی نہیں جائے گا باب نمبر نو ملا اب میں اسی ندی کے کنارے رہوں گا سدھارت نے سوچا یہ وہی ندی ہے جس میں نے شہر جاتے ہوئے پار کیا تھا ایک ملہ نے مجھے پار اتار تھا اسی کے پاس جاؤں گا میری نئی راہ حیات جو اب پرانی ہو چکی ہے ایک بار اسی کی جھوپڑی سے شروع ہوئی تھی میری اس نے بہتے پانی کی طرف پیار سے دیکھا اس کا رنگ سبزی مائل تھا لہرہ حزن پیدا کر رہی تیر کر اوپر آتے حباب موتیوں کی طرح چمک رہے تھے اور اس میں معاقوس نیلہ آسمان تیر رہا تھا ندی اسے ہزاروں آنکھوں سے دیکھ رہی تھی سبز سفید آبی اور آسمان کی طرح نیلی ندی وہ اس ندی سے کتنا پیار کرتا ہے اس نے اسے کس طرح مزہور کیا تھا وہ اس کا کتنا احسان مند تھا اس نے اپنے دل کی اس نو بیدار آواز کو کہتے سنا اس ندی کو پیار کرو اسی کے پاس رک جاؤ اس سے سیکھو ہاں ہاں وہ اس سے سیکھنا چاہتا تھا اس سے بہت کچھ سننا چاہتا تھا اس نے سوچا کہ جس نے بھی اس ندی اور اس کے اسرار کو سمجھا ہوگا وہ بہت کچھ سمجھ گیا ہوگا بے شمار اسرار زندگی کے سارے اسرار اس کے سامنے اوریاں ہو گئے ہوں گے لیکن جس نے اس کی آتمہ کو باندھ لیا تھا اس نے دیکھا کہ پانی مسلسل بہ رہا تھا پھر بھی وہ وہیں ہوتا تھا وہ ہمیشہ اسی طرح تھا پھر بھی ہر لمحے نیا ہوتا تھا اسے کون سمجھ سکا ہے کون اس کا تصور کر سکتا ہے اس سے پہلے وہ بھی نہیں سمجھ پایا تھا اسے صرف شک ہوا تھا غیبی آواز کا ہلک سا احساس صدھارت کھڑا ہو گیا بھوکی تکلیف ناقابل برداشت ہو چکی تھی وہ ندی کے کنارے بیچینی سے ٹہلتا رہا وہ گھاٹ پر پہنچا تو ناؤ وہاں تھی اور ملہ بھی جس نے نوجوان شرون کو ایک ناؤ میں کھڑا تھا سندھارت نے اسے پہچان لیا وہ کافی بڑا ہو گیا تھا کیا تم مجھے پار اتار دوگے اس نے پوچھا ملہ کو اس محذب نظر آنے والے شخص کو تنہا اور پیدالاتے دیکھ کر تاجب ہوا پھر ملہ نے اسے ناؤ پر بٹھایا اور پتوار چلانے لگا بھائی تم نے شاندار زندگی کا انتخاب کیا ہے سدھارت نے کہا ندی کے پاس رہنا اور اس پر روزانہ چلنا یقیناً مسررت بکش ہوگا ملہ مسکر آیا وہ دھیرے دھیرے پتوار چلاتا رہا یہ زندگی بہت ہی اچھی ہے جیسا کہ آپ کہتے ہیں لیکن کیا ہر زندگی اور ہر کام اچھا نہیں ہے ہو سکتا ہے لیکن تمہارے کام پر مجھے رش کاتا ہے آپ اس سے بہت جلت عوب جائیں گے یہ زندگی شہری لوگوں کی بس کی نہیں سدھارت ہنس پڑا آج ایک بار پھر ان کپڑوں کی وجہ سے وہ مشکوک نگاہوں سے دکھا گیا ہے کیا تم میں پہن چاہوگے سدھارت نے کہا میرے لیے یہ لباس پریشان کن ہے میں یہ بھی بتا دوں کہ ندی پار اتارنے کا معافظہ دینے کیلئے میرے پاس پیسے نہیں ہیں آپ مزاک کرتے ہیں ملہ ہسا میں مزاک نہیں کر رہا ہوں دوست تم ایک بار پہلے بھی مجھے بغیر پیسے کے اتار چکے ہو مہربانی کر کے اس بار بھی ویسا ہی کرو اس کے بدلے میرے کپڑے لے لو تو کیا آپ بینا کپڑوں کے جائیں گے آگے جانے کی میری خواہش نہیں ہے میں چاہوں گا تم مجھے کچھ پرانے کپڑے دے دو اور اپنے معاون ان کی حیثیت سے یہی رہنے دو یا نوکر کی حیثیت سے سہی مگر مجھے ناؤ کھینا سیکھنا پڑے گا ملہ اجنبی صدار کو کافی دیر تک غور سے دیکھ رہا میں تمہیں پیچان گیا اس نے آخر میں کہا تم ایک بار میری جھوبری میں سوئے بھی ہو بہت دی بار کرائی تھی اور دوست بننے کے بعد ہم ایک دوسرے سے ودا ہوئے تھے کیا اس وقت تم شرون نہیں تھے مگر مگر مجھے تمہارا نام یاد نہیں آرہا ہے میرا نام صدار ہے اور یہ سچ ہے کہ پچھلی بار جب تم نے مجھے دیکھا تھا تو میں شرون تھا تمہارا استقبال اسے دارت میرا نام وازدیو ہے مجھے یقین ہے کہ آج تم میرے مہمان کی ایسی ایسے سے رہو گے اور میری جھوپڑی میں سو گے اور مجھے یہ بھی بتاؤ گے کہ آج تم کہاں سے آرہی ہو اور اپنے خوبصورت لباس سے کیوں بیزار ہو وہ ندی کے درمیانے حصے میں تھا وازدیو ناؤ کو جلدی جلدی کھی رہا تھا کیونکہ بہاو تیز تھا وہ اپنے طاقتور بازوں سے پتوار چلا رہا تھا اور اس کی آنکھیں ناؤ کے ایک سرے پر ٹھیکی تھیں صدھارت یاد کرنے لگا کہ اس وقت وہ شرون تھا اس کے من میں اس شخص کے لیے کتنا پیار تھا اس نے وازدیو کی دعوت کو احسان مندی کے احساس کے ساتھ قبول کیا تھا جب وہ ندی کے کنارے پہنچے تو اس نے ناؤ کو بادنے میں وازدیو کی مدد کی پھر وازدیو اسے اپنی جھوپڑی میں لے گیا اسے کھانا کھلایا اور پانی پلایا پھر میٹھے آم کھلائے بعد میں جب سورج غروب ہونے لگا تو وہ دونوں ندی کے کنارے ایک درخ سے ٹک کر بیٹھ گئے اور سدھارد نے اسے اپنی زندگی کے حالات سنائے اور یہ بھی بتایا کہ آج اس نے اپنے آپ کو مایوسی کے اس لمحے کے بعد کیسے تبدیل ہوتے دیکھا اس کی کہانی رات دیر تک چلتی رہی وازدی غور سے اس کی باتیں سنتا رہا اس نے اس کی جائر پیدائش اور بچپن کے بارے میں اس کے حصول علم تلاش عیش عشرت اور ضرورتوں کے بارے میں سب کچھ سنا مللہ کی خوبیوں میں سے ایک یہ بھی تھی کہ اسے اتمنان سے سننا آتا تھا اور یہ خوبی بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے اس کے ایک لفظ نہ بولنے پر بھی صدھارت نے یہ محسوس کیا کہ وازدیو اس کا ایک ایک لفظ غور سے سنتا رہا ہے خاموشی اور تجسس سے اس نے نہ کچھ کہنے کی جلتبازی اتنا عجیب اتفاق ہے جو اس کی زندگی کاوشوں اور دکھوں میں اپنے کو ویسے ہی ڈبوس سکے جیسے کہ وازدیو صدھارت نے جب اپنی کہانی کے آخر میں ندی کے درخت اور اپنی مایوسی اور مقدس عوم کے بارے میں بتایا اور یہ کہ نیند سے بتار ہونے کے بعد اس کے دل میں ندی کے لیے کس طرح پیار امڈا تو ملہ دگنے غور سے اس کی باتیں سننے لگا بلکل ڈھوپ کر آنکھیں بند کیے سندھارت کی کہانی ختم ہونے کے بعد ایک طویل خاموشی چھا گئی تو وازدیف نے کہا جو میں سوچتا تھا ٹھیک وہی بات نکلی میں ممنون ہوں میرے دوست سندھارت نے کہا میں احسان مندی کے احساس کے ساتھ تمہاری دعوت قبول کرتا ہوں اتنی خور سے میری باتیں سننے کے لیے بھی میں تمہارا شکریہ دا کرتا ہوں وازدیف بہت کم لوگ ہیں جو جانتے ہیں کہ کیسے سنا جاتا ہے اور میں نے اب تک تمہارے سوا کوئی دوسرا آدمی نہیں دیکھا جو اس ترہان سن سکتا ہو یہ چیز میں تم سے سیکھوں گا تم سیکھ جاؤ کے وازدیف نے کہا لیکن مجھ سے نہیں ندی سے ندی نے مجھے سننا سکھایا تم بھی اسی سے سیکھو گے ندی سب کچھ جانتی ہے انسان اس سے سب کچھ سیکھ سکتا ہے تم ندی سے یہ سیکھ ہی چکے ہو کہ نیچے سے ہی کوئی کوشش شروع کرنی چاہیے دوب کر گھر آئی حاصل کرنی چاہیے دولت مند اور باعزت سدھارت ایک ملح بنے گا عالم برہمن ایک کیوٹ بنے گا یہ بھی تم نے ندی سے ہی سیکھا ہے تم دوسری چیزیں بھی سیکھ ہوگے ایک طویل خاموشی کے بات سدھارت نے کہا دوسری کون سی چیزیں وازدیف وازدیف اٹھا رات کافی گزر چکی ہے اس نے کہا اب ہمیں سو جانا چاہیے میں تمہیں بتا نہیں سکتا کہ دوسری چیزیں کیا ہیں لیکن میں لیکن میں صرف ایک ملہ ہوں میرا کام لوگوں کو ندی پار کرانا ہے میں میں ہزاروں لوگوں کو پار اتار چکا ہوں ان سب کی سفر میں صرف یہ ندی حائل تھی وہ دولت اور خاروبار شادی اور سفر کے لیے نکلتے ہیں ان کے راستے میں ندی پڑی اور ان کو پار اتار کر اس رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے یہاں ایک ملہ ہے پھر بھی ان ہزاروں میں سے توڑے ہی لوگ تھے چار یا پانچ جن کے لیے ندی رکاوٹ نہیں تھی انہوں نے اس کی آواز سنی خور سے سنی ندی ان کے لیے مقدس تھی جس طرح میرے لیے ہے صدارت اب چلو چل کر سو جائیں صدارت ملہ کے یہاں ٹھہر گیا اور جلدی ناؤ کی دیکھ بال کرنا سیکھ گیا جب ناؤ پر کوئی کام نہ ہوتا تو وہ وازدیف کے ساتھ دھان کے کھیتوں میں کام کرتا لکڑی چنتا اور کیلے توڑ لاتا اس نے پتوار بنانا سیکھا ناؤ کی مرمت کرنا اور ٹوکری بنانا بھی سیکھا وہ اپنے کام سے اور جو کچھ بھی سیکھتا تھا اس سے خوش رہتا اس طرح دن اور مہینے بیتنے لگے لیکن وازدیف اسے جو کچھ سکھا سکھا تھا اس سے زیادہ اس نے ندی سے سیکھا وہ اس سے مسلسل سیکھتا رہا سب سے اچھی بات جو اس نے سیکھی وہ توجہ اور انتظار کے ساتھ کھلی آتمہ سے بغیر جوش کے بغیر خواہش کے بغیر فیصلے کے بغیر اجازت کے ندی کو سننا تھا وہ وازدیف کے ساتھ ہی رہا کبھی کبھی وہ بات چیت بھی کرتے طویل غور و فکر کے بعد تھوڑی سی بات چیت وازدیف کو الفاظ سے زیادہ لگاؤ نہیں تھا سدھارت اسے بات چیت کے لیے کم ہی تیار کر پاتا تھا ایک بار اس نے اس سے پوچھا کیا ندی سے تم نے یہ راز بھی سیکھا کہ وقت جیسی کوئی چیز موجود ہی نہیں ہے وازدیف کے چہرے پر ایک کیا تم بھی یہی سوچتے ہو کہ ندی ایک ہی وقت میں ہر جگہ موجود ہے مخرج پر بھی اور سنگم پر بھی آبشار میں گھٹا پر سمندر میں پہاڑ پر ہر جگہ اس کے لیے صرف حال ہی کا وجود ہے نہ ماضی کا نہ مستقبل کا بلکل ٹھیک صد دارت نے دکھا اور جب میں یہ جان گیا تو میں نے زندگی پر اور گھر کیا اور پایا کہ وہ بھی بلکل ندی کی طرح ہیں بچہ صد دارت جوان صد دارت بڑا صد دارت صرف سایہ ایک دوسرے سے مختلف ہے حقیقت نہیں صد دارت کی ماں قبل زندگی بھی ماضی نہیں موت اور برہم میں اس کی واپسی مستقبل نہیں سب حال ہے ہر چیز حق ہے اور ہر وقت موجود ہے یہ سب کہتے ہوئے سے دارت بہت خوش تھا اس کی اس خوج نے اسے مسرور کر دیا تھا کیا سارے غموں کا سبب وقت نہیں ہے کیا دنیا میں وقت پر فتح حاصل کر ساری بہت جوش میں بول رہا تھا لیکن وازدیو نے صرف ایک شفاف مسکراہت کے ساتھ اس کی طرف دیکھا پھر اس کا کندہ تھپ تھپاتے ہوئے اپنے کام پر لوٹ گیا اور ایک بار جب برسات میں ندی تقیانی پر تھی اور گرجدار لہریں اٹھ رہی تھی صدارت نے پوچھا کیا یہ سچ نہیں ہے میرے دوست کہ ندی کی بے شمار آوازیں ہوتی ہیں کیا اس کی آوازیں بادشاہ سپاہی بیل اللو حاملہ عورت آہ برت آدمی اور کئی دوسری آوازوں سے مشابق نہیں ہیں ہوتی ہیں وازدیو نے ہاں میں سر ہلایا اس کی آواز میں سوی جاندہ لوگوں کی آوازیں پوشیدہ ہوتی ہیں اور کیا تم جانتے ہو سدھارت نے بات جاری رکھی کہ یہ اس وقت کس لفظ کی ادائی کرتی ہے جب کوئی شخص اس کی دس ہزار آوازوں کو ایک ساتھ سننے میں کامیابی حاصل کر سکے وازدیو کش ہو کر ہسا وہ سدھارت کی طرف جھکا اور سرگوشی کی مقدس اوم ٹھیک یہی لفظ تھا جو سدھارت نے سنا تھا جیسے جیسے وقت گزرت گیا اس کی مسکراہت ملہ کی مسکراہت کی طرح شفاف لگنے لگی اس طرح روشن اسی طرح نرم اسی طرح ہزاروں جھریوں میں امٹتی ہوئی اسی طرح معصوم اسی طرح عمر رسیدگی کے تجربات سے پر بہت سے مسافر دونوں ملہوں کو ساتھ دیکھ کر یہ سمجھتے تھے کہ یہ دونوں بھائی ہیں ندی کے کنارے اکثر وہ شام کو ایک درخت کے تنے پر بیٹھا کرتے تھے وہ دونوں ہی خاموش ندی کو سنتے تھے جو ان کے لئے صرف پانی کی آواز نہیں تھی بلکہ نوید حیات تھی وجود میں داخلے اور مسلسل تازگی کی احساس کی آواز تھی کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا کہ وہ ندی کی آواز سنتے ہوئے ایک ہی جیسی باتیں سوچتے شاید پچھلے دنوں کی کوئی بات یا اپنی قسمت اور حالت سے پریشان کسی مسافر کی بات یا موت اور بچپن کی بات ندی جب دونوں کو ایک ہی وقت اچھی بات بتاتی تو وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے دونوں ایک ہی بات سوچتے ہوئے ایک ہی سوال کے ایک ہی جواب پر خوش ہوتے بہت سے مسافروں کو لگتا کہ ناؤ سے اور اس میں بیٹھے دونوں ملاہوں کے چہرے سے روشنی پھوٹتی رہتی ہے کبھی ایسا بھی ہوتا کہ کوئی مسافر ملاہوں میں سے کسی ایک کو دیکھ کر اپنی زندگی اور پریشانیوں کے بارے میں بتانا شروع کر دیتا اپنے گناہوں کا اعتراف کرنے لگتا اور ان سے تسلی اور مشورہ دینے کی خواہش کرتا کبھی ایسا بھی ہوتا کہ کوئی مسافر رات کو ان کے ساتھ ٹھہرنے کی اجازت پانگتا تاکہ وہ بھی ندی کی آواز سن سکے کبھی کبھی متجسس لوگ یہ سن کر دو مہاتمہ گھاٹ پر رہتے ہیں درس حاصل کرنے آ جاتے متجسس لوگ کئی سوالات کرتے لیکن انہیں کوئی جواب نہ ملتا نہ ساہر ملتے نہ دانشور وہ صرف دو اچھے مزاج کے بڑھوں کو وہاں پاتے جو بیشتر وقت خاموش رہتے اور دیکھنے میں گمار لگتے متجسس لوگ ہستے اور کہتے کہ وہ لوگ کتنے بے وقوف اور اندے ہیں جو ایسی افواہیں پھیلاتے ہیں سال گزرتے گئے کسی نے کوئی گنتی نہیں کی ایک دن گوتم بود کا ایک معتقد آیا اور اس نے ملہوں سے درخواست کی کہ وہ اسے جلد جلد ندی پار کروا دیں ملہوں کو اسے معلوم ہوا کہ وہ گوتم بود کے پاس جا رہا ہے اور جلدی پہنچنا چاہتا ہے کیونکہ گوتم بود کے سخت بیمار ہونے کی خبر ہے اور جلدی وہ دنیا فانی سے رخصت ہو کر نجات حاصل کریں گے اس کے کچھ ہی دیر بعد سادووں کی ایک اور ٹکڑی آئی اور پھر تیسری بھی یہ سب گوتم بود کے علاوہ کسی کی بات نہ کرتے تھے لوگ جیسے جنگ اور تاج پوشی کے وقت اکھٹے ہوتے ہیں اسی طرح وہ شہد کی مکھیوں کی طرح غول در غول وہاں جمع ہو رہے تھے جہاں گوتم بود بستر مرک پر پڑے تھے جہاں ایک عظیم حادثہ ہو رہا تھا اور جہاں ایک زمانے کا نجات دہندہ حق میں روپوش ہونے جا رہا تھا صدھار نے اسی وقت اس سنی آسی کے بارے میں بہت کچھ سوچا اس کی آواز نے ہزاروں کی آتمہ کو متحرک کیا تھا اس کی آواز وہ بھی ایک بار سن چکا تھا اور اس کی صورت وہ بھی ایک بار دیکھ چکا تھا اس نے انہیں یاد کیا ان کی بتائی ہوئی راہ نجات کو یاد کیا اور مسکرا کر وہ الفاظ یاد کیے جو اس نے نوجوانی میں گوتم بچ سے کہے تھے اسے لگا کہ وہ بچکان الفاظ تھے ایک عرصے تک اسے یہ محسوس ہوتا رہا کہ وہ گوتم بچ سے مختلف نہیں ہے اگرچہ وہ ان کی تعلیمات سے انکار کرتا تھا ایک سچا متلاشی کسی بھی درس کو قبول نہیں کر سکتا اگر وہ سنجید کی سے کچھ تلاش کرنا چاہتا ہے لیکن وہ جو کچھ پا لیتا ہے اس کے ہر راستے ہر مقصد کو قبول ید دے سکتا ہے اسے اس سے جو پرماتمہ ہے اور عظمت کا درچہ حاصل کر چکا ہے کوئی چیز الگ نہیں کر سکتی ایک دن جب قریب المرگ گوتم بت کی زیارت کو بے شمار مسافر جا رہے تھے تو اپنے وقت کی خوبصورت ترین توایف کملا بھی ان میں نظر آئی وہ اپنے ماضی سے سنیاس لے چکی تھی اور اپنا باغ گوتم بت کے عقیدت مندوں کے وقف کر دیا تھا وہ گوتم بت کی شرن میں چلی گئی تھی اور مسافروں کی خدمت کرنے والی عورتوں میں سے ایک تھی گوتم کی بیماری کی خبر سن کر وہ پیدل ہی سادے لباس میں اپنے بچے کو ساتھ لیے چاہ رہی تھی اپنے سفر میں وہ ندی تک آ پہنچے تھے لیکن بچہ بری طرح تھک چکا تھا اب وہ واپس گھر جانا چاہتا تھا آرام کرنا چاہتا تھا اور کچھ کھانا بھی چاہتا تھا وہ ناراض تھا اور رو رہا تھا کملہ کو اس کے ساتھ بار بار آرام کرنے کے لیے رکنا پڑ رہا تھا وہ اکثر کملہ کی مرضی کے خلاف اپنی خواہش ظاہر کرتا کملہ کو اسے کھانا کھلانا پڑتا اس کے آرام کا خیال رکھنا پڑتا اور کبھی کبھی اسے ڈانٹنا بھی پڑتا وہ سمجھ نہیں پارا تھا کہ اس کی ماں اس اجنبی جگہ جانے کے لیے جہاں کوئی اجنبی مقدس آدمی قریب المرگ ہے اتنا سخت اور تکلیف تے سفر کیوں کر رہی ہے وہ مر بھی جائے تو ان کا اس سے کیا واسطہ ہے مسافروں کی بھیڑ وازدیف کی ناؤ کے قریب آگئی تھی بچہ اپنی ماں سے آرام کرنے کو کہ رہا تھا کملہ بھی کافی تھک گئی تھی اور جب بچہ کیلہ کھا رہا تھا وہ زمین پر لیٹی آنکھیں بند کر کے آرام کرنے لگی اچانک وہ درد سے چیخ اٹھی بچہ گھبرا کر اسے دیکھتا رہ گیا اس کا چہرہ خوف سے سفید ہو رہا تھا کملہ کے کپڑوں کے نیچے ایک کالا ناغ اسے ڈس کا رینگ تا ہوا جا رہا تھا ماں بیٹے جلدی سے کسی آدمی تک پہنچنے کے لیے بھاگے ناؤ کے پاس پہنچتے ہی کملہ گر پڑی اب وہ آگے نہیں جا سکتی تھی بچہ اپنی ماں سے لپٹ کر اسے چھاتی سے لگا رہا تھا اور مدد کے لیے چلا رہا تھا ماں بھی چیخ رہی تھی ناؤ کے پاس کھڑے وازدیف نے ان کی چیخ سنی تو وہ بھاگتا ہوا آیا اور عورت کو اپنی باہوں میں اٹھا کر ناؤ کی طرف لے گیا لڑکا بھی ساتھ ساتھ آیا وہ جلدی جھوپڑی میں پہنچ گئے جہاں سے دارت کھڑا دیا جلا رہا تھا اس نے سر اٹھا کر پہلے لڑکے کو دیکھا اسے لگا اس نے اس بچے کو کہیں قریب سے دیکھا ہے پھر اس کی نگاہ کملہ پر اور اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا کملہ کا زخم دھویا گیا لیکن وہ سیاہ ہو گیا تھا اور جسم میں ورم آنے لگا تھا اسے ہوش میں لانے والی دوہ دی گئی وہ ہوش میں آ گئی وہ سدھارت کی جھوپڑی میں اس کے بستر پر لیٹی تھی اور وہی سدھارت جس سے وہ کبھی بے پناہ محبت کرتی تھی اس پر جھکا ہوا تھا اس نے سمجھا کہ وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہے مسکراتے ہوئے اس نے اپنے محبوب کے چہرے کی طرف دیکھا آہستہ آہستہ اسے حقیقت کا علم ہوا زخم کا خیال آیا اور اس نے بے چین ہو کر بچے کو پکارا فکر مت کرو سدھارت نے کہا وہ یہی ہے کملہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا زہر پورے جسم میں پھیل گیا تھا اسے بولنے میں دقت ہو رہی تھی اس نے کہا تمہارے بال بھی سفید ہو گئے ہیں لیکن تم اب بھی اس نوجوان شرون کی طرح لگ رہے ہو جو ایک بار میرے باغیچے میں پہنچا تھا اور جس کے تن پر کپڑے نہیں تھے اور پاؤں دھول سے بھرے تھے بلکہ تم اس شرون جیسے زیادہ لگ رہے ہو جو کام سامی کو اور مجھے چھوڑا آیا تھا تمہاری آنکھیں آج بھی ویسی ہی ہیں سدھار اوہ میں بوڑی ہو گئی ہوں بلکل بوڑی کیا تم نے مجھے پہچان لیا تھا سدھار مسکر آیا میں تمہیں فوراں پہچان گیا تھا کملہ کملہ نے اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ تم نے اسے بھی پہچان یہ تمہارا جیسے الفاظ اس کے ماضی اس کے بچپن سے چلے آ رہے ہوں اس کے گانے سے بچہ چپ ہو گیا کچھ دیر سسکیاں لیت رہا پھر سو گیا سدھارت نے اسے وازدیف کے بستر پر لٹا دیا وازدیف چولے کے پاس بیٹھ کر بھات پکا رہا تھا سدھارت نے اس کی طرف دیکھا تو وہ مسکرا دیا وہ آخری سانسے لے رہی ہے سدھارت نے دھیرے سے کہا وازدیف نے ہاں میں سر ہلایا چولے کی آگ سے اس کا چہرہ چمک رہا تھا کملہ ایک بار پھر ہوش میں آئی اس کا چہرہ زرد تھا سدھارت نے اس کے زرد چہرے پر درد دیکھا اس نے اس کے درد کو چپ چاپ دھیان سے سبر سے پڑھا اور اسے باٹنے کی کوشش کرنے لگا کملہ سمجھ رہی تھی اس کی نگاہ اسے اس کی طرف دیکھتے رہنے کی درخواست کر رہی تھی سدھارت کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے کہا اب میں تمہاری آنکھوں کو بھی بدلی ہوئی دیکھ رہی ہوں اس اچھ مجھ کافی بدل گئی ہیں پتہ نہیں میں کیسے شناخت کر رہی ہوں کہ تم اب بھی سدھارت ہو تم سدھارت ہوتے ہوئے بھی اس کی طرح نہیں رہ گئے سدھارت نے کچھ نہیں بولا چپ چاپ اس کی آنکھوں میں دیکھ ترہا کیا تم نے اسے حاصل کر لیا اس نے پوچھا کیا تم نے زکون پا لیا وہ مذکر آیا اپنا ایک ہاتھ اس کے ہاتھوں پر رکھ دیا ہاں کملہ نے کہا میں محسوس کر رہی ہوں اب میں بھی زکون حاصل کر لوں گی تم نے تو پا ہی لیا سدھارت نے اپنے موہی موہ میں کہا کملہ اسے ایک ٹک دیکھتی رہی اس کی سفر کا مقصد گوتم بد کی زیارت تھا بد کا پر نور چہرہ دیکھنا تھا اس کے سکون سے کچھ حاصل کرنا تھا اس کے بدلے میں اسے سدھارت ملا یہ اتنا ہی حق تھا جتنا گوتم بد کی زیارت وہ اسے یہ بات کہنا چاہتی تھی لیکن اس کی زبان اس کا حکم ماننے سے انکار کر چکی تھی وہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی سدھارت نے اس کی آنکھوں میں زندگی کی روشنی ختم ہوتے دیکھی جب اس کی آنکھوں میں آخری تکلیف بھی گزر چکی جب اس کا جسم آخری پار لرزش کر چکا تو سدھارت نے انگلیوں سے اس کی پلکیں بند کر دی وہ وہ کافی دیر تک بیٹھا ہوا اس کا مردہ چہرہ دیکھتا رہا اس کا بڑا اور ضعیف چہرہ اور چھپکے ہوئے ہونٹ اسے اپنی زندگی کے بہار یہ لمحات کی یاد آئی جب وہ اس کے ہونچوں کا موازنہ تازہ کٹے ہوئے انجیر سے کرتا تھا بہت دیر تک وہ اس کے زرد چہرے کو دیکھتا رہا اس کی تھکن آلو جھوریوں کو اور اسے اپنا چہرہ بھی ویسے ہی لگنے لگا ٹھیک اتنا ہی سفید اور مردہ اور ٹھیک اسی وقت اسے اپنا اور اس کا جوان چہرہ سرخ ہونٹ شوخ آنکھیں نظر آئیں اور اس میں حال اور فانی زندگی کا احساس بھر گیا اس لمحے اس نے زندگی کی جاویدانی کو پوری آتمہ میں محسوس کیا جب وہ اٹھا تو دیکھا وازدیف اس کے لیے بھی بھات پکا چکا ہے لیکن کھانے کی اس کی طبیعت نہیں ہو رہی تھی جہاں بکری بندی ہوئی تھی اسی جگہ دونوں بڑوں نے گھاس بچھائی وازدیف لیٹ گیا لیکن زدہ جہنپڑی سے باہر چلا آیا اور رات بھر ندی کنارے بیٹھا رہا اسے سنتا رہا اور اپنے ماضی میں ڈوبا رہا کبھی کبھی وہ اٹھ جھوپڑی کے دروازے کے نزدی چلا آتا اور آہٹ لیتا کہ بچہ سو رہا ہے یا نہیں جب وہ چتہ بنا رہے تھے بچہ سو رہا تھا آل صبح جب سورج نہیں نکلا تھا وازدیف اٹھا اور اپنے دوست کے پاس آیا تم سوئے نہیں اس نے کہا نہیں وازدیف میں یہاں بیٹھ کر ندی کو سنتا رہا آج اس نے مجھے کتنی ہی نئی باتیں بتائی ہیں اس نے میرے اندر کئی نئے خیالات بڑھ دیئے ہیں تم نے بہت کچھ پرداشت کی احسد دار لیکن میں دیکھتا ہوں کہ پھر بھی غموں کی یلغار تمہارے قلب کو مس نہ کر سکی نہیں میرے پیارے دوست نہیں مجھے مقموم کیوں ہونا چاہیے میں جو کہ دولت مند اور مسرور تھا اور زیادہ امیر اور پر سکون ہوں مجھے میرا بیٹا مل گیا ہے تمہارے بیٹے کا میں بھی استقبال کرتا ہوں لیکن صدارت اب ہمیں اپنے کام پر چلنا چاہیے ابھی بہت کام باقی ہیں کملہ کی موت بھی اسی بیوی مری تھی ہم کملہ کی چتہ اسی جگہ سجائیں گے جہاں میں نے اپنی بیوی کی چتہ سجائی تھی باب نمبر دس بیٹا خوف زدہ مغموم اور روتے ہوئے بچے نے اپنی ماں کی لاش کو جل کر خاک ہوتے ہوئے دیکھا اس نے صدارت کو اسے بیٹا کہتے سنا جس جگہ اس کی ماں کی چتہ سجائی گئی تھی وہ وہاں کئی دن زرد چہرہ لیے بیٹا رہا دل کو تسلی دیتا رہا اور مستقبل کا سامنا کرتا رہا صدارت اس کے لئے کھلا ذہن رکھتا تھا وہ اسے تنہا رہنے دیتا کیونکہ وہ اس کا دکھ جانتا تھا صدارت سمجھتا تھا کہ اس کا بیٹا اسے پیچانتا نہیں ہے اسے باپ کا پیار دے پانا بہت مشکل ہے آہستہ آہستہ اسے یہ محسوس ہوا کہ وہ ماں کے بیجا لاد پیار سے بگڑا ہوا گیارہ برس کا بچہ ہے اس کی پرورش امیر بچوں کی طرح ہوئی تھی وہ اچھا کھانا ملائم بستر اور ملازموں کو حکم دینے کا عادی تھا صدارت جانتا تھا کہ بگڑی ہوئی عادتوں کے اس دکی بچے کو یک یک اجنبی اور انجان جگہ پر مطمئن نہیں کیا جا سکتا اس نے بچے پر کسی قسم کا دواؤ نہیں ڈالا بلکہ اس کی مدد کرتا رہا اس نے ہمیشہ اس کے لیے اچھے کھانے کا انتظام کیا دھیرے دھیرے بے تکلف سلوک سے بچے کا دل جیت بچہ خوشک مزاج اور چڑچڑا ہوتا گیا شرارتی اور گستاخ ہونے لگا کام چوری اور ان دونوں سے بتمیزی کرنے لگا اور وازدیو کے پیڑوں سے پھل چھرانے لگا تو سدھارت کو محسوس ہوا کہ اس کے بیٹے نے اسے کسی بھی طرح سکون نہیں دیا صرف دکھ اور مشکلات دی ہیں لیکن اس نے اس سے پیار کیا اور بدلے میں دکھ اور پریشانی پائی بچے کے ہونے کی خوشی اور مسررہ تُسے نہیں مل سکی سدھارت کا بیٹا بھی جھوپڑی میں رہنے لگا تھا دونوں بڑے ملجل کر کام کرتے وازدیو نے کشتی کا سارا کام سمحل لیا تھا سدھارت سمجھنے لگے گا اس کی محبت قبول کر لے گا اور شاید بدلے میں محبت بھی کرنے لگے گا وازدیو کئی مہینے تک یہ سب دیکھتا رہا ایک دن جب بچہ شرارت سے اپنے باپ کو پریشان کر رہا تھا اور چاول کے دونوں پیالے اس نے پھول لے تو شام میں وازدیو نے سدھارت کو ایک طرف لے جا کر کہا معاف کرنا دوست کی احسیت سے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں تمہیں میں فکر مند اور مغموم دیکھ رہا ہوں دوست تمہارا بیٹا تمہیں پریشان کر رہا ہے اور مجھے بھی یہ ننہ پرندہ کسی اور آبوہوہ کا پروردہ ہے دوسرے آشیانے کا اس نے گھر بار دھن دولت تمہاری طرح نہیں چھوڑے ہیں بلکہ یہ ساری چیزیں اسے اپنی مرضی کے خلاف چھوڑنی پڑی ہیں میں نے ندی سے پوچھا دوست میں نے کئی بار پوچھا اور اس پر اس پر اس کا کہہ کہہ سنائی پڑا اس نے میرا مزا کھڑایا اور اس نے تمہارا بھی مزا کھڑایا ہماری بیوقوفی پر وہ بار بار ہسی پانی پانی سے ملتا ہے جوانی جوانی سے تمہارا بیٹا یہاں خوش نہیں رہے گا تم ندی سے پوچھو اور جو وہ کہتی ہے سنو دھکی ہو کر سدھارت نے اپنے دوست کے مہربان چہرے کی جانب دیکھا جس پر اوبری ہوئی جھریاں اس کی نیک نیتی کا ثبوت دے رہی تھی میں اس سے کیسے الگ ہو سکتا ہوں اس نے ان تھیرے سے کہا مجھے مجھے تھوڑا وقت اور دو دوست میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس کا دل جیت سکوں میں محبت اور سبر سے اسے جیتوں گا کسی دن ندی اس سے بھی بولے گی ندی سب کو پکارتی ہے وازدیف کے چہرے پر مسکراہت ابری ٹھیک ہے اس نے کہا اس زمین پر وہ بھی پیدا ہوا ہے وہ بھی تو غیر فانی زندگی کا ایک حصہ ہے لیکن اسے کیا کام کرنے ہے اسے کون سے دکھ ہے یہاں اس کے دکھ کم نہیں ہوں گے وہ مغرور اور سخت دل ہے شاید وہ کافی مسئبت اٹھائے گا بے شمار غلطیاں کرے گا نائنصاف ہی کرے گا کئی گناہ کرے گا مجھے بتا دو دوست کیا تم اپنے بیچے کو تعلیم دے رہے ہو کیا وہ تمہارا حکم مانتا ہے تم اسے مارتے اور سزا دیتے ہو نہیں وازدیف میں ان میں سے کچھ بھی نہیں کرتا مجھے معلوم ہے سدارد تم اسے سختی نہیں برچ سکتے تم اسے سزا نہیں دیتے وہ تمہارے بس میں نہیں کیونکہ تم جانتے ہو کہ نروی سختی سے زیادہ طاقتور ہے پانی چٹان سے زیادہ طاقتور ہے محبت قوت سے زیادہ طاقتور ہے اچھا ہے میں تمہاری تعریف کرتا ہوں لیکن کیا یہ تمہاری خام خیالی نہیں ہے کہ تم اس سے سختی نہیں برت تے اسے سزا نہیں دیتے کیا تم اور صبر سے شرمندہ اور مجبور نہیں کر رہے ہو کہ تم اس شرارتی اور بگڑے ہوئے لڑکے کو جوبڑی میں کیلے کھا کر پڑے رہنے والے دو بوڑوں کے ساتھ رہنے کے لئے مجبور نہیں کر رہے جن کے لئے چاول بہتنی انقضاء ہے جن کے خیالات اس جیسے نہیں نہیں دے رہے ہو کیا اس کی ازادی میں رکاوٹ نہیں بن رہے ہو صدار بیچین ہو کر زمین کی طرف دیکھ نے لگا مجھے کیا کرنا چاہیے تم کیا سوچتے ہو اس نے دھیرے سے پوچھا وازدیف نے کہا اسے شہر لے جاؤ اس کی ماں کے گھر وہاں نوکر چاہ کر رہوں گے اسے ان کے پاس چھوڑ دو اور اور اگر وہ وہانہ ہو تو اسے کسی معلم کے سپرد کر دو صرف تعلیم کے مقصد سے نہیں بلکہ اس لیے کہ وہ اپنی عمر کے دوسرے لڑکے لڑکیوں میں گھل مل سکے اور اس دنیا میں رہ سکے جہاں سے وہ آیا ہے تم نے سلسلے میں کبھی سوچا بھی ہے تم میرا کلیجہ چیٹ کر دیکھ سکتے ہو صدار نے کہا میں اس بارے میں مسلسل سوچتا رہا ہوں لیکن وہ اتنا سخت دل ہے کہ کیا کہوں وہ اس دنیا میں کیسے چل پائے گا کیا وہ مغرور نہیں ہو جائے گا کیا وہ اپنے کو ایش و اشرت میں برباد نہیں کٹ ڈالے گا کیا کیا اپنے باپ کی ساری برائیوں کو وہ نہیں دھورائے گا کیا وہ اس دنیا میں کھو نہیں جائے گا وزدیف پھر مسکر آیا اور اس نے صدارت کا کندہ دیرے سے سیلا آیا پھر کہا ندی سے پوچھو دوست اس کو سنو پھر تمہیں کیا تم کیا تم اپنے بیٹے کو اس دنیا میں داخل ہونے سے روک سکتے ہو ایسا کروگے درس سے دعاؤں سے اور لالت سے کیا تم براہ من زیادہ سدھارت کی اپنی ہی کہانی بھول گئے جو تم نے خود مجھے ایک بار سنائی تھی سدھارت کو دنیا سے گناہ سے لالت سے خامیوں سے کس نے بچا رہا تھا کیا اس کے باپ کی پاک عزگی نے ایسا کیا تھا یا کہ اس کے استادوں کے درس نے یا اس کے اپنے علم نے یا اس کی اپنی تلاش نے تم چاہتے ہو کہ تمہارا ننہ لادلا زندگی کے دکھوں تکلیف اور اور پریشانیوں سے بچا رہے صرف اس لیے کیا وہ بچ جائے گا اگر تم دس جنم تک کوشش کرتے رہو تو بھی تو بھی تم اس کے مقدر کو ذرہ برابر تبدیل نہیں کر سکتے وازدیو نے اس سے پہلے کبھی اتنی کھلی بات چیت نہیں کی تھی صدھ دھرت نے دل کی گہرائیوں کیا تھا اتنا اندھا اتنا تکلیف دیں وہ پھر بھی پھر بھی اتنی خوشی دینے والا پیار صدھ دارد اپنے دوست کا مشورہ نہیں مان پایا وہ اپنے بیٹے کو ازاد نہیں کر سکا وہ بیٹے کو اپنے بس میں بھی نہ کر سکا الٹا خود اس کے بس میں ہو کر توہین برداشت کرتا رہا گونگا بنا رہا اور انتظار کرتا رہا اس نے صبر کی خاموش جد جہد جاری رکھی وازدی بھی خاموش اور منتظر تھا دوستانہ ہمدردی اور نرم دلی کے ساتھ ان دونوں میں بے پناہ صبر تھا ایک بار سوتے بچے کو دیکھتے ہوئے اسے کملہ کی یاد آئی وہ بات بھی یاد آئی جو کملہ نے اس سے کہی تھی تم پیار نہیں کر سکتے کملہ نے کہا تھا اور وہ اس سے متفق تھا اس نے اپنا موازنہ ایک ستارے سے کیا تھا اور دوسرے لوگوں کا خزان رسیدہ سوکے گرتے پتوں سے پھر اس نے کملہ کے الفاظ میں توہین محسوس کی تھی مگر یہ سچ تھا کہ وہ کبھی کسی کے پیار میں اتنا نہیں کھویا تھا کہ خود کو بھول جائے اس نے پیار میں اندہ ہو کر کوئی بھول نہیں کی تھی وہ ایسا کر ہی نہیں سکتا تھا اور اسے لگتا تھا کہ اس میں اور دوسرے عام آدمیوں میں یہی ایک فرق ہے کی طرح سلوک کر رہا تھا زندگی میں پہلی بار اس نے محسوس کیا تھا کہ اس کے اندر وہ صلاحیت خصوصیت کا وہ جذبہ اب نہیں رہ گیا تھا اسے ناقابل برداشت تکلیف ہو رہی تھی پھر بھی وہ خوش تھا اور محسوس کر رہا تھا کہ اسے نئی زندگی ایک نئی دولت مل گئی ہے اسے لگا کہ بیٹے کے لئے اس کا اندہ پیار فطری ہے اور یہی زندگی ہے گہرے سمندر میں اٹھتے مدو جذر جیسے زندگی یہ بے معنی نہیں ضروری ہے اور اس کی اپنی ضرورت سے پیدا ہوئی ہے درد کی اس لہر تکلیف اور اس بے مناسب نہیں تھا اس نے بیٹے کو غلطیہ کرنے سے روکا نہیں اسے کوشش کرنے دی اس کے غرور کو چور چور ہونے دیا باپ میں ایسا کیا تھا جو اسے متاثر کرتا یا اس کے اندر خوف پیدا کرتا اس کا باپ ایک شریف آدمی تھا نرم دل معصوم اور مذہبی تھا مگر ان تمام خوبیوں سے وہ بچے کا دل نہیں جی سکتا تھا وہ باپ سے نفرت کرتا تھا اس باپ سے جس کی صحبت بہت خوشک تھی اور جس نے اسے ایک گندی اور ٹوٹی پھوٹی جھوپڑی میں رکھ چھوڑا تھا بیٹے کی ہر گستاخی کا جواب مسکرات سے دینا ہر توہین کا جواب دوستی سے دینا اور ہر بےہودہ حرکت کا جواب رحم سے دینا بیٹے کی نگاہ میں بوڑے کھوست کی بدترین چلاکی تھی شاید بیٹا اسے اس سے زیادہ محبت اور عزت دیتا اگر وہ اسے ڈاڑتا اور اس کے ساتھ برا سلوک کرتا پھر وہ دن بھی آیا جب بیٹے نے سدھ دارد کو اپنے من کی بات بتائی اور واضح طور پر اس کی مخالفت کی سدھ دارد نے اس سے سوکی لکڑیاں چننے کے لئے کہا مگر وہ جھوبری سے باہر نہیں نکلا اس نے اسے زمین پر پیر پٹکے اور مٹھیاں بیچے وہیں کھڑا اپنی نفرت اور ادول حکمی کا کھلنا اظہار کرتا رہا میں نہیں جاتا خود جا کر لے آؤ چیختے ہوئے اس نے کہا میں تمہارا غلام نہیں ہوں مجھے معلوم ہے تم میرے اوپر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے ہو حالانکہ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم ایک نہایت ظالمان انداز میں مجھے سزا دے رہی ہو اپنی مہربانی سے اور اپنے پیار سے تم مجھے مسلسل اپنی ہی نگاہ میں گرانا چاہتے ہو چھوٹا بنانا چاہتے ہو تم مجھے اپنی طرح منانے پر طلع ہو ویسا ہی اقل مند اتنا ہی پاکیزہ اور شریف لیکن کے عاشق رہے ہو اس نے انتہائی غصے اور نفرت کے ساتھ اپنے باپ پر وار کیا پھر وہ باہر چلا گیا اور شام کو دیر سے واپس آیا دوسرے دن صبح وہ لا پتا تھا وہ تھیلی جس میں ملہ اپنی کمائی کے تانبے اور شاندی کے سکھے رکھتے تھے غائب تھے کشتی بھی ندارد صدارد نے اسے تھوڑی دور پر ندی کے دوسرے کنارے پر دیکھا لڑکا بھاگ گیا تھا میں اس کا تاکب کروں گا صدارد نے کہا حالانکہ وہ بچے کے الفاظ سے ابھی تک تکلیف محسوس کر رہا تھا بچہ جنگل کو اکیلا پار نہیں کر سکتا وہ آفت میں پھز جائے گا واضح ندی پار کرنے ہمیں بیڑا تیار کرنا پڑے گا بیڑا تو تیار کرنا ہی پڑے گا نہ اس پار سے لانا جو ہے مگر مگر اپنے بیٹے کو جانے دو دوست وہ بچہ نہیں رہا اپنی حفاظت خود کرنا جانتا ہے وہ شہر کی جانب جانے والے راستے کی تلاش میں ہوگا اور وہ ہی ٹھیک بھی ہے تم کیوں بھولتے ہو کہ وہ ویسا ہی کر رہا ہے جس کی تم توقع رکھتے ہو اپنی حفاظت وہ خود کر رہا ہے اپنا راستہ خود بنا رہا ہے سدارد میں سمجھ خاموشے سے کلہاڑی اٹھائی اور بیڑا بنانے میں جھڑ گیا وازدیف نے بیڑے کو بیٹ سے بننے اور گھاز کی بنی رسی سے باندنے میں اس کی مدد کی پھر انہوں نے ندی پار کی ندی کی دھار بیڑے کو دور تک بہا لے گئی دوسرے کنارے قریب پہنچ کر وہ بیڑے کو کھیچ کر کشتی تک لے آئے کلہاڑی کیوں لائے ہو وازدیف سدھارت نے پوچھا شاید ناؤ کی پتوار کھو گئی ہو وازدیف نے کہا لیکن سدھارت جانتا تھا کہ اس کا دوست کیا سوچ رہا ہے وہ سوچ رہا ہے کہ شاید بچے نے انتقام کے جذبے میں پتوار پھیک دی ہو یا توڑ دی ہو تا کہ وہ اس کا پیچھا نہ کر سکے وازدیف کا اندازہ صحیح تھا کشتی میں پتوار غیب تھی ناؤ کی تلی کی طرف اشارہ کر کے وازدیف یوں ہسا جیسے کہہ رہا ہو دیکھو تمہارا بیٹا تمہیں کیا جتانا چاہتا ہے کیا تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ نہیں چاہتا کہ تم اس کا پیچھا کرو حالانکہ وازدیف نے مو سے کچھ نہیں کہا تھا اور پتوار بنانے لگا صدارت نے بچے کا پتہ لگانے کیلئے اس سے ودا لی وازدیف نے اسے روکا بھی نہیں صدارت اس وقت تک جنگل کے راستے پر چلتا رہا جب تک اسے اپنی تقدع کی بیمانویت کا احساس نہیں ہو گیا صدارت نے سوچا کہ یا تو وہ کافی پہلے جنگل سے نکل کر شہر پہنچ گیا ہے یا وہ کہیں چھپ گیا ہے اس نے پھر غور کیا تو احساس ہوا کہ وہ بیٹے کیلئے پریشان نہیں تھا اس کا من جانتا تھا کہ نہ تو وہ مسئیبت میں پھسا ہے اور نہ ہی اسے لوٹایا جا سکتا ہے پھر بھی وہ لگتار آگے بڑھتا گیا اسے بچانی کی فکر میں نہیں بلکہ اسے ایک بار آخری بار سہی دیکھ پانے کی خواہش میں وہ شہر کی حد تک جہا پہنچا شہر کی خاص رکھ قریب ایک خوبصورت باغیچے کے دروازے پر سد دارت کھڑا ہو گیا یہ وہی باغیچہ تھا جس کی مالکن کبھی کملہ تھی اور جہاں وہ اسے پالکی میں بیٹھی ہوئی پہلی بار نظر آئی تھی پورا ماضی اس کی نظروں میں کھڑا ہوا تھا جہاں اس وقت وہ کھڑا تھا وہ کافی دیر تک کھڑا کھڑا باغیچے کے کھلے ہوئے دروازے سے اندر دیکھتا رہا اس نے خوبصورت درختوں کے سائے میں بکشوں کو ادھر ادھر گھومتے دیکھا وہ وہاں دیر تک کھڑا رہا سوچ میں دوبا پرانی یادوں کو تازہ کرتا اور اپنی گزری زندگی کو آنکھوں کے سامنے ناچتے ہوئے دیکھتا رہا وہ دیر تک بکشوں کو دیکھتا رہا پھر ان کی جگہ نوجوان سے دھارت نے لے دی اور اس نے اوچھے گھنے درختوں کے نیچے ٹہلتی ہوئی کملہ کو کس طرح نفرت سے اس نے اپنی شرونوں والی زندگی کو دیکھا تھا اور کتنے فخر اور جوش سے اس نے اپنی دنیاوی زندگی شروع کی تھی اس نے کام سوامی کو دیکھا نوکروں کو دیکھا دعوتیں دیکھیں جواریوں اور موسیقاروں کو دیکھا اس نے پنجرے میں گاتی کملہ کی مینہ کو دیکھا اس نے اپنی پوری زندگی کو ایک بار پھر سے دیکھا دنیا ایک بار پھر اس پر حاوی ہوئی وہ پھر سے بڑا ہو گیا تھک گیا اسے پھر سے زندگی سے عوب ہوئی نفرت ہوئی اور مر جانے کی خواہش پیدا ہوئی اور پھر سے اسے مقدس عوم سنائی پڑا دروازے پر کافی دیر تکڑے رہنے کے بعد سے دارت کو لگا کہ وہ خواہش جو اسے یہاں تک کیچ لائی تھی بے وقوفی تھی اور وہ اپنے بیٹے کی کوئی مدد پھر بھی نہیں کر سکا بیٹے کے اوپر اپنی مرضی تھپنے گا اسے کوئی حق نہیں تھا بیٹے کے لیے اس کے دل میں ممتہ امٹ پڑی اسے لگا اس کے اندر ایک تازہ زخم تکلیف دے رہا ہے لیکن ساتھ ہی اس نے یہ بھی محسوس کیا کہ وہ زخم ناسور نہیں بنے گا بلکہ دیرے دیرے بھر جائے گا اس کی ٹیس ختم ہو جائے گی زخم ابھی تازہ تھا اس لئے وہ دکھی تھا اس لگن کی جگہ جو اسے یہاں تک کھیچ لائی تھی اب صرف ایک سونہ پند تھا وہ وہ بیٹھ گیا اس نے محسوس کیا کہ اس کے اندر کوئی چیز اُبھر رہی ہے کہیں کوئی خوشی نہیں رہ گئی تھی کوئی مقصد نہیں تھا وہ گھٹن اور انتظار میں بیٹھا رہا یہ اس نے ندی سے سیکھا تھا انتظار کرنا سبر کرنا اور سنتے رہنا وہ دھول بری سڑک پر خاموش بیٹھا سنتا رہا بہت سی آوازوں کے درمیان اسے اپنے دل کی دھڑکن صاف سنائی پڑھا ہی تھی جو تھکن اور دکھ میں ڈوبی ہوئی تھی مگر وہ کسی اور آواز کا انتظار کر رہا تھا وہ گھنٹو بیٹھا سنتا رہا اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا سونے پن میں ڈوبا ہوا سے دار اس تکلیف سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں دھون پایا جب بھی زخم کی ٹیس محسوس کرتا تو عوم کی ادائی کرتا اس کے بکشو کو آتے دیکھا نہ کیلے رکھتے دیکھا یکا یک اپنے کندوں پر ایک نرم لمس پا کر صدارت اپنے آپ میں واپس آیا صدارت اس لمس کو پہچانتا تھا وہ وازدیف کے ہاتھوں کا لمس تھا وازدیف اسے تلاش کرتا اس کے پیچھے وہاں تک آ گیا تھا اس نے کو دیکھا اور مسکر آیا اب اس نے نیچے پڑے کیلوں کو بھی دیکھا اس نے انہیں اٹھا لیا ایک وازدیف کو دیکھ کر دوسرا خود کھانے لگا پھر بغیر کچھ کہے وہ وازدیف کے ساتھ ندی کے کنارے گھاٹ پر لوٹ آیا ان میں سے کسی نے اس موضوع پر گفتگو نہیں کی نہ ہی بچے کے فرار کی بات اٹھائی نہ اس کا نام لیا اور نہ اس سے حاصل تکلیف کی طرف اشارہ کیا جھوپڑی میں پہنچتے ہی سدھارت اپنی بستر پر لٹ گیا اور جب تھوڑی دیر بعد وازدیف ناریل کا پانی لے کر اسے دینے گیا تو وہ گھری نیند میں تھا باب نمبر گیارہ اوم ایک طویل لٹسے تک زخم میں ٹیس اٹھتی رہی سدھارت جب بھی کسی ایسے مسافر کو ندی پار کرواتا جس کے ساتھ اس کی کوئی اولاد ہوتی تو وہ اس سے حسد کی بغیر نہ رہتا اتنے سارے لوگوں کو یہ نعمت حاصل ہوئی مجھے کیوں نہیں ملی برے لوگوں چوروں اور ڈاکووں کی بھی اولاد ہیں جو انہیں پیار کرتی ہیں اور جنہیں وہ پیار کرتے ہیں وہ ایسے ہی بچوں جیسی باتیں سوچتا وہ ایک دم معمولی آدمیوں کی طرح سوچنے لگا تھا اب وہ لوگوں کو بدلی ہوئی جسوس کے احساسات بھرے تھے اب وہ عام مسافروں کو تاجروں کو سپاہیوں کو اور عورتوں کو ندی پار کرواتا تو وہ اسے پہلے کی طرح آجنبی نہیں لگتے تھے وہ ان کے خیالات اور نکتہ ہائے نظر سے اپنی مناظبت نہیں پاتا تھا مگر ان کی زندگی کی حویثناک تصورات میں ضرور شامل تھا حالانکہ اس نے بلند مرتبہ اور داخلی توازن حاصل کر لیا تھا اپنے دل کے زخم کو بھی برداشت کر لیا تھا مگر اب اسے محسوس ہوتا تھا کہ وہ سب معمولی لوگ اس کے بھائی ہیں وہ ان سے محبت کرتا تھا اور ان کی عزت بھی کرنے لگا تھا مغرور دوشجہ کی زیورات کی اور مردوں کی نگاہوں کو متوجہ کرنے کی پیاس یہ ساری حقیر خسلتیں اور حماقتیں بہت طاقتور اور اہم تھیں مشتعل حوصناکیاں اور خواہشات اب صدارت کو حقیر نہیں معلوم ہوتی تھیں ان خواہشات اور حوصناکیوں کی تکمیل کے لیے وہ لوگوں کو بڑے سے بڑے کام کرتے دیکھتا ان کی تکمیل کے لیے وہ لوگوں کو سفر کرتے دیکھتا جنگے کرتے بڑی بڑی تکلیف سہتے دیکھتا اور اس کے لیے انہیں پیار کرتا ان کی ان تمام حقیر ضروریات اور خواہشات میں ایسے زندگی کی تجدید اور براہم کی جاویدانی کے دیدار ہوتے وہ اسے مہاتماؤں اور مفکروں کے ہمپلہ لگتے صرف ایک معمولی فرق کے ساتھ اور فجی ہے کہ وہ مہاتماؤں اور مفکروں کے مقابل عام لوگ دنیا کے تسلسل اور وعدانیت کے علم سے نواقف تھے صدار نے باہرہا یہ سوچا کہ یہ علم صرف بچوں کے خیالات کی ہی طرح غیر اہم ہو رفتہ رفتہ سدھار کو یہ واقفیت حاصل ہوئی کہ حقیقت میں شعور کیا ہے اور اس کی جستجو کا مقصد کیا ہے دیرے دیرے اس کے اس خیال کو بھی تقویت حاصل ہوئی کہ خودشناسی کی قوت فکر کا پراثرار فن لمحہ لمحہ زندگی کی وحدانیت کو محسوس کرنے کے علاوہ کچھ نہیں ہے اور نہ ہی کوئی مقصد ہے یہی وازدیف کے معصوم لیکن زمانہ شناس چہرے میں نظر آتا ہے اشتراک زندگی کا تسلسل اور احساس اور وحدانیت لیکن زخمیں ٹیس اب بھی اٹھتی تھی صدھارت اپنے بیچین اور افسردہ ہو جاتا تھا اس کے لیے اب بھی وہ دل میں محبت کا احساس دبائے ہوئے تھا اب بھی اس کا دل بیٹھے کے لیے پریشان ہو جاتا تھا محبت کی ہماقتیں ابھی قتم نہیں ہوئی تھی شولہ ابھی بجا نہیں تھا ایک دن جب وہ زخم بے ترہان تکلیف دے رہا تھا سدھارت ناؤ لے کر ندی پار چلا گیا ایک خواہش اسے اندر ہی اندر گھٹن میں مبتلا کر رہی تھی وہ اپنے بیٹے کو تلاش کرنے کی نیت سے ناؤ سے اتر پڑا ندی آہستہ روی سے بے رہی تھی گرمی کے دن تھے پھر بھی اس کی آواز میں ایک عجیب گونج سدھارت تھوڑی دیر کھڑا رہا پھر اس آواز کو اور اچھی طرح سننے کے لئے ندی کے قریب آیا پرسکون اور روان پانی میں اسے اپنا عکس نظر آیا اس عکس میں کچھ ایسا تھا جس نے اسے ایک بہت پرانی بات کی یاد دلا دی اسے اپنا چہرہ کسی دوسرے کمالوں ہوا جس سے وہ کبھی آشنا تھا اور خائف بھی اس کا چہرہ اس برہامن اس کے بوڑے باپ سے مشابہ تھا اسے یاد آیا کہ کس طرح اس نے بہت پہلے ایک بار اپنی جوانی میں شرونوں کے ساتھ جانے کی اجازت حاصل کرنے کے لئے بوڑے برہامن اپنے باپ کو مجبور کیا تھا وہ کیسے رخصت ہوا تھا اور پھر کبھی لوٹ کر نہیں گیا کیا اس کے باپ نے بھی اسی طرح کی تکلیف نہیں اٹھائی جیسے وہ اپنے بیٹے کے لئے اٹھا رہا ہے کیا اس کا باپ اپنے بیٹے کو بغیر دیکھے خاموشی سے کافی ایک عجیب ناٹک ایک حادثہ دوسری بار تواتر کے منہوس دائرے پر ظاہر ہونے والا ایک اور حادثہ ندی ہنس رہی تھی ہاں سب اسی طرح چلتا ہے ہر وہ چیز جو درد کے انجام تک برداشت نہیں کی جاتی مکمل نہیں کی جاتی وہ پھر سے رونما ہو جاتی ہے اور اسے پھر سے ساری تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں صدہ ارد پھر ناو پر چڑھا اور اسے جھوپڑی کی طرح واپس لے چلا اپنے باپ کے بارے میں سوچتا ہوا اپنے بیٹے کے بارے میں سوچتا ہوا ندی اس پر ہستی رہی وہ کشمکش میں مبتلا رہا وہ ناؤمیدی کے تھپیڑے کھاتا رہا اس کے اندر اپنے ساتھ ساری دنیا پر قیقہ لگانے کی خواہش بھی کم نہیں ہوئی اس کے زخم میں اب بھی ٹیس تھی وہ اپنے مقدر سے برسر پیکار تھا اب بھی اس کا دل سکون حاصل نہ کر سکا تھا پھر بھی وہ پر امید تھا اور جب وہ اپنی جھوپڑی میں پہنچا تو اس کے دل میں وازدیو کے سامنے اعتراف گناہ کی شدید خواہش بیدار ہوئی اس آدمی کو سب کچ بتانے کی خواہش جو سننے کے فن کا ماہر تھا وازدیو جھوپڑی میں بیٹھا ٹو قریب بن رہا تھا ناؤ کا کام وہ اب نہیں کرتا تھا اس کی سدھارت اس کے پاس بیٹھ کر آہستہ آہستہ بولنے لگا اس نے اب اسے وہ سب کچھ بتایا جو پہلے کبھی نہیں بتایا تھا اس بار وہ شہر تک کیسے پہنچا تھا کیسے اس کے اندر کے زخم میں ٹیس ہوتی رہی مسرور والدین کو دیکھ کر اس کے دل میں حسد پیدا ہوا اور پھر کیسے اس ہماقت کا احساس ہوا کیسے اس نے خود سے بے معنی جد جہد کی اس نے ایک ایک بات بتائی اب وہ اسے سب کچھ بتا سکتا تھا یہاں تک کہ لا شعور میں پوشیدہ چیزیں بھی اس نے اسے اپنا زخم کر دکھا دیا تھا اس نے اس دن کے اپنے سفر کے بارے میں بھی بتایا کہ شہر جانے کے لئے وہ ندی پار کس طرح پہنچا تھا اور ندی نے کس طرح اس کا مزاق اڑایا تھا وہ کہتا رہا اور وازدیو خاموشی سے سنتا رہا سدھارت کو لگا کہ وازدیو پہلے سے کہیں زیادہ متوجہ ہو کر سن رہا ہے اسے یہ محسوس ہونے لگا کہ اس کے دکھوں اس کی پریشانیوں اور اس کی پوشیدہ امیدوں کا بہاؤ وازدیو کی طرف سے پھر اسی کی طرف تھا سننے والے کو اپنے زخم دکھانا اسے ندی میں اس وقت تک نہلانے جیسا ہے جب تک وہ ٹھنڈا نہیں ہو جاتا جیسے جیسے نہیں رہ گیا جو اسے سننے بیٹھا تھا اسے لگا کہ اس کا خاموش سامے اس کے اعتراف گناہ کو اسی طرح اپنے اندر جذب کر رہا ہے جیسے ایک درخت بارش کو کرتا ہے اور وہ خاموش شخص اپنے آپ میں ایک ندی ہے عبدیت ہے بھگوان ہے اپنے بارے میں اپنے زخم کے بارے میں اور اسے وازدیف کم سے کم آجنبی اور فطری لگنے لگا اسے لگا وازدیف بہت پہلے سے شاید ہمیشہ سے ویسا ہی تھا سادہ اور فطری صرف اسے سدھارت کو پہچاننے میں در لگی تھی دراصل وہ خود بھی پہلے سے مختلف نہیں تھا اس کے دل میں وازدیف کے لیے ویسا ہی اعترام کا جذبہ پیدا ہوا جیسے عام لوگوں کے دلوں میں دیوتاؤں کے لیے ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہی اس نے محسوس کیا کہ اس طرح زیادہ دنوں تک نہیں چل سکے گا وازدیف کے ساتھ اس کی دوستی مستقل نہیں ہو سکتی اس نے اندر اندر وازدیف کو الودا کہنا شروع کر دیا پھر بھی وہ مسلسل بولتا گیا اس کی بات ختم ہوئی تو وازدیف نے اس کی طرف اپنی کمزور آنکھوں سے دیکھا اس نے کہا تو کچھ نہیں لیکن اس کا چہرہ محبت اور سکون ہمدردی اور علم سے منور تھا اس نے سدھارد کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس کی بغل میں بیٹھ کر معصومیت سے مسکر آیا تم نے اسے ہستے ہوئے سنا ہے اس نے کہا لیکن تم نے سب کچھ نہیں سنا ہے چلو دونوں سنے تم اور بہت کچھ سنوگے وہ دونوں سنتے رہے بے شمار آوازوں سے مزین ندی کی موسیقی دھیمے دھیمے گونج رہی تھی سدھ دھرد نے ندی کے بہاؤں میں کئی تصویر دیکھی اس نے دیکھا اس کا باپ اکیلے اپنے بیٹھے کے لیے رو رہا ہے اس نے اپنے آپ کو بھی تنہا اپنے بیٹھے کے لیے روتے ہوئے دیکھا اس نے اپنے بیٹھے کو بھی تنہا دنیاوی حوصناکیوں کے تپتے ریگستان پر چلتے دیکھا ہر ایک اپنے نشانے پر مرکوز ہر ایک اپنے نشانے سے متاثر ہر ایک مغموم ندی کی صدائیں مغموم تھی وہ چاہت اور دکھ کے گیت گارہی تھی اور اپنے نشانے کی سمت روان تھی کیا تم سن رہے ہو وازدیف کی خاموش نگاہوں اچھی طرح سنو وازدیف نے سرگوشی میں کہا صدار نے اچھی طرح سننے کی کوشش کی اس کے باپ کی تصویر اس کی اپنی تصویر اس کے بیٹے کی تصویر ایک دوسرے میں گھل مل رہی تھی کملہ کی تصویر بھی نظر آئی اور ان پر بہنے لگی گوویندہ اور دوسرے لوگوں کی تصویر نظر آئے اور بہہ گئی وہ سب ندی کا حصہ بن چکی تھی ندی ان سب کا مقدر تھی ان سب کی چاہت امیدوں اور تکلیف کا نشانہ اور ندی کی صداوں میں چاہتوں کی روانی درد کی کسک فانی خواہشات کی لہریں تھی ندی اپنی منزل کی سمت روان تھی سیدار نے دیکھا کہ ندی اسے اور اس کے تمام آشناوں بھائیوں اور ان سب لوگوں کو جو کبھی اس کی نظر کی زد میں آئے تھے خود میں سمیٹھے تیز رفتاری سے آگے بڑھتی جا رہی تھی ساری لہریں اور ندی کی روانی اپنے پیچھے پانی بھاپ بنتا تھا اور اوپر اٹھتا تھا پھر بارش بن کر نیچے آتا تھا آوشار ندی اور نالے بناتا تھا نیا ہوتا تھا اور پھر اپنے نئے روح میں روان ہو جاتا تھا مگر وہ متجسس صدا تبدیل ہو چکی تھی وہ ابھی بھی تلقی محسوس کر رہا تھا کسی تلاش میں مصروف مگر ان میں بے شمار دوسری صدا شامل ہو گئی تھے سکھ اور دکھ کی صدا ہستی اور روتی صدا سینکھڑوں آوازیں ہزاروں صدا سدار سنتا رہا وہ اب غور سے سن رہا تھا پوری طرح ہمت متوجہ بلکل خالی ذہن ہو کر ہر چیز کو مرکز بنا کر اسے تجربہ ہوا کہ وہ سننے کے فن کو مکمل طور پر سیکھ گیا ہے وہ انہیں پہلے بھی سن چکا تھا ندی کی بے شمار صدا وں خواہشات کے غلاموں کا رونا عقل مندوں کی ہسی غصے درد کی چیخ پکار اور قریب المرکی کا راہ سب ایک دوسرے سے گتے ہوئے تھے اور ہزاروں طرح سے منسلک تھے اس نے دیکھا کہ سبھی آوازیں سبھی نشانیں ساری تمنائیں سبھی دکھ سبھی سکھ سبھی سچ اور جھوٹ مل کر دنیا کی تعمیر ہوتی ہے سبھی مل کر ہاتھ ساتھ کے بہاو کو بناتے ہیں اور زندگی کی موسیقی میں سوز بڑھتے ہیں ندی اور اس کی ہزار و صداوں کی موسیقی کو سنتے ہوئے سے دارد جب اتنا مہب ہو گیا کہ وہ دکھ اور سکھ کی آوازوں میں تمیز کرنا بھول گیا اس کی آتمہ کسی ایک آواز سے بندی نہیں رہ گئی اور ان ساری آوازوں کو سنتے ہوئے بھی اس نے ان سبھی کو اپنی آتمہ میں جذب کر لیا تب اس اکمل کے اس یکتہ کے اندر سے ہزاروں آوازوں کا نچوڑ ایک عظیم آواز سنائی پڑی اور وہ آواز تھی اوم کیا تم سن رہے ہو وازدیف کی آنکھوں نے اس سے پھر پوچھا وازدیف کی مسکراہٹ میں ایک دنیا بات تھی اس کے بھوڑے کمزور چہرے کی ایک ایک جھری پر روشنی ایسے چمک رہی تھی جیسے ندی کی تمام صداوں میں اوم منڈلا رہا ہو جیسے ہی اس نے اپنے دوست کے چہرے کو دیکھا اس کی مسکراہٹ میں ایک بجلی چمکی اور اب وہی مسکراہٹ صدارت کے چہرے پر نظر آ رہی تھی اس کا زخم بر رہا تھا اس کا درد ختم ہونے لگا تھا اس کی شکست آواز اہم برہم سمی میں تعلیل ہو رہی تھی اسی لمحے صدارت کی اپنے قسمت سے نبرد آزمائی ختم ہو گئی اس کے چہرے پر علم و عرفان کی روشنی نظر آئی اس کا درون خواہشات اور انتقام سے پاک ہو گیا اب وہ ایسا زیروح تھا جسے نجات حاصل ہو چکی تھی زندگی کے بہاؤ سے جس کا انسلاق حادثات سے ہو گیا ہو جو ہم مکمل چیزوں کا غیر منقسم حصہ بن چکا ہو وازدیف اٹھا اس نے سدھارت کی آنکھوں میں دیکھا اور انہیں عرفان سے لبریز پایا اپنے رحم دل اور بزرگانہ اتوار کے مطابق اس نے سدھارت کے کندے کو تھپ تھپ آیا اور کہا میں اسی لمے کا منتظر تھا دوست اب وہ آئی گیا ہے تو مجھے چانے دو بہت دن تک میں نے ملہ وازدیف نے خانگی زندگی کا تجربہ کیا اب یہ مکمل ہو گیا الودا جہو پڑی الودا ندی الودا سدھارت ودا ہوتے وقت اس عظیم انسان کے سامنے سدھارت نے احتراما اپنا سر جھگایا یہ میں جانتا تھا اس نے دیرے سے کہا ہو گئے ہاں میں جنگل کی طرف جا رہا ہوں میں مکمل چیزوں کے غیر منقسم اجزہ میں رہنے جا رہا ہوں وازدیف نے جوش میں کہا اور چلا گیا سدھارت اسے دیکھتا رہا جوش اور سنجید کی سے وہ اسے جاتے دیکھتا رہا اس کے پرسکون نقوش قدم کو روشن چہرے کو مکمل پر نور جسم کو وہ دیکھتا رہ گیا پیشی خدمت ہے عالمی عدب کا مشہور نوول سدھارت جسے جرمن نوول نگار اور شاعر ہرمن حیزے نے تحریر کیا اس کا اردو ترجمہ کیا ہے یاکوب یاور صاحب نے اور میں ہوں آپ کے ساتھ فیصل سعید زرغام باب نمبر بارہ گوویندہ گوویندہ نے ایک بار کچھ بکشوں کے ساتھ اس باغیچے میں آرام کیا تھا جسے کملہ نے ایک توایف نے گوتم کے عقیدت مندوں کے لیے وقف کر دیا تھا اس نے ایک ضعیف ملہ کے بارے میں سنا تھا جو وہاں سے ایک دن کی پیدل سفر کی دوری پر ایک ندی کے کنارے رہتا تھا اور جسے لوگ ریشی مانتے تھے جب گووندہ نے اگلا سفر شروع کیا تو اس نے اسی گھاٹ کا راستہ پکڑا اسے ملہ کو دیکھنے کی شدید خواہش تھی اگرچہ اس نے اپنی زندگی اصولوں کے مطابق پرہزگاری سے گزاری تھی اور جوان بکشو بڑی عمر اور شرافت کے سبب اس کا بڑا اعترام کرتے تھے پھر بھی اس کے دل میں ایک بیچینی تھی اس کی تلاش ابھی ادھوری تھی وہ ندی کے گھاٹ پر پہنچا اور اس نے بڑے ملہ سے ندی پار اتارنے کی درخواست کی دوسرے کنارے پر اس نے بڑے سے کہا تم سادھوں اور بکشو کے بڑے ہمدرد ہو تم نے ہم میں سے بشمار لوگوں کو ندی کے پار اتارا ہے کیا ہماری طرح تم بھی تلاش حق میں ہو سدارد کی بڑی آنکھیں ہسنے لگیں کیا تم بھی اپنے آپ کو متلاشی کہتے ہو تم جو اتنے عقیدت مند اتنے عمر رسیدہ اور گوتم کے بکشوں کا سال لبادہ پہنے ہو یقینا میں بڑا ہو گیا ہوں گوویندہ نے کہا لیکن میں ابھی تلاش میں کامیاب نہیں ہوا میں کوشش جاری رکھوں گا میرا یہی مقدر ہے مجھے لگتا ہے تم نے کھوچ کی ہے کیا تم اس سلسلے میں مجھے کچھ بتانا چاہوگے میرے دوست سدھارت نے جواب دیا میں تمہیں ایسی کوئی بات نہیں بتا سکتا جو بیش قیمت ہو سوائے اس کے کہ تم بہت زیادہ کی توقع رکھتے ہو اور حاصل اس لیے نہیں کر سکتے کہ زیادہ تلاش کرتے ہو اس کا مطلب گوویندہ نے پوچھا جب کوئی تلاش میں ہوتا ہے سدھارت نے کہا تو وہ آسانی سے وہی چیز دیکھتا ہے جس کی کھوج میں لگا ہے اور وہ اور کچھ پانے میں ناکام رہتا ہے کسی بھی چیز سے منسلک نہیں ہو پاتا کیونکہ وہ اسی کی بارے میں سوچتا رہتا ہے جس کی اسے تلاش ہو کیونکہ اس کا ایک ہی نشانہ ہوتا ہے اور وہ اپنے نشانے سے ہی جڑا ہوتا ہے تلاش کا مفہوم ہے ایک مقصد لیکن حاصل کا مفہوم ہے آزاد ہونا صلاحیت قبول ہونا کوئی مقصد نہ ہونا باصلائیت شخص تم شاید ایک سچے کھوجی ہو اپنے مقصد کی طرف بڑھتے وقت تم ان بے شمار چیزوں کو بھی نہیں دیکھ پاتے جو ٹھیک سے نہیں سمجھ با رہا ہوں گوویندہ نے کہا تم ایسا کس طرح کہہ سکتے ہو صدار نے کہا باصلائیت شخص ایک بار کئی برس قبل تم اس ندی تک پہنچے تھے اور تم نے ایک آدمی کو سوتے دیکھا تھا جب وہ سو رہا تھا تم اس کی حفاظت کے لئے اس ملاہ کو دیکھ تا رہا کیا تم صدار ہو اس نے ججکتے ہوئے پوچھا میں تمہیں اس بار بھی نہیں پہچان پھایا میں تمہیں پھر سے دیکھ کر بین تہا خوش ہوں صدار بہت خوش تم بہت بدل گئے ہو میرے دوست اور کیا اب تم ملاہ بن گئے ہو صدار ہسا ہاں اب میں ملاہ ہوں کئی لوگوں کو بہت کچھ بننا پڑتا ہے اور ہر طرح کا لباس پہن نہ پڑتا ہے میں انہی میں سے ایک ہوں میرے دوست میں تمہیں خوش آمدیت کہتا ہوں اور آج رات اپنی جھوپڑی میں ٹھینڈ نیکی دعوت دیتا ہوں گوویندہ رات میں اسے بتانے کیلئے تھا بھی بہت کچھ اگلی صبح جب گوویندہ کے ودا کا وقت آیا تو اس نے کچھ ہیچ کے چاہتے ہوئے پوچھا اس سے پہلے کہ میں اپنے راستے پر آگے بڑھوں تم سے ایک اور سوال کرنا چاہتا ہوں صدارت کیا ایسا کوئی اصول کوئی یقین کوئی علم ہے جس کی تم تعیید کرتے ہو جو تمہارے اندر زندہ رہنے اور نیک عمل کرنے میں معاون ہو صدارت نے کہا تم جانتے ہو دوست کہ جب میں نوجوان تھا جب ہم جنگلوں میں شرون کے ساتھ رہتے تھے اصول اور معلم پر سے میرا اعتماد اٹھ گیا تھا سے تک ایک دوائف میری معلم رہی میں نے ایک دولت مند تاجیر اور ایک جواری سے بھی تعلیم حاصل کی ایک بار گوت امبود کا ایک عقیدت مند بھی میرا معلم بنا جب میں جنگل میں سویا ہوا تھا اس نے میری حفاظت کی غرض سے اپنا سفر ملتوی کر دیا تھا میں نے کچھ اس سے بھی سیکھا اور میں اس کا احسان مند ہوں بہت احسان مند لیکن زیادہ تر میں اس ندی سے اپنے ما قبل ملہ بازدیف سے سیکھا ہے وہ ایک عام آدمی تھا وہ کوئی مفکر نہیں تھا لیکن اس نے گوتم کی طرح زندگی کی اہمیت کا احساس کر لیا تھا وہ مقدس روح تھا مہاتمہ تھا گوویندہ نے کہا مجھے ایسا لگتا ہے اسے دارد کے تھوڑی بہت دل لگی کرنا تمہیں آج بھی اچھا لگتا ہے میرا تم پر یقین ہے کہ تم نے کسی بھی استاد کی تقلید نہیں کی لیکن تمہارے پاس اگر کوئی اصول نہیں ہے تو کیا کچھ یقینی خیالات بھی نہیں ہے کی تم نے خود کوئی یقینی علم حاصل نہیں کیا جو تمہارے زندہ رہنے میں معابنت کرتا اگر اس کے بارے میں مجھے کچھ بتاتے ہو تو مجھے خوشی ہوتی صدار نے کہا ہاں ادھر ادھر سے کچھ خیالات میں نے پائے کبھی کبھی ایک پہر یا ایک دن کے لئے مجھے عرفان کا احساس بھی ہوا اسی طرح جیسے کوئی اپنے دل میں زندگی کا وجود پاتا ہے میرے دل میں کئی خیالات آتے رہے لیکن تمہیں ان سب کے بارے میں بتانا میرے لئے مشکل ہی ہوگا لیکن ایک خیال ہے جو مجھے متاثر کی رہا اور وہ یہ کہ عرفان دوسروں میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا اور وہ علم جسے عارف دوسروں میں باتنا چاہتا ہے ہماقت ہے کیا تم سچ مجھ مزاک کر رہے ہو گووندہ نے پوچھا نہیں میں تمہیں اپنی تلاش کے بارے میں بتا رہا ہوں مات دکھا سکتا ہے لیکن نہ کوئی اسے بتا سکتا ہے اور نہ پڑھا سکتا ہے مثلا حق اگر واحد ہے تو الفاظ میں ظاہر کیا جا سکتا ہے ہر چیز جو الفاظ میں سوچی اور ظاہر کی جا سکتی ہے ستھائی اور یک طرفہ ہوتی ہے صرف آدھی سچائی اس میں تکمیل اور اکملیت کی کمی ہوتی ہے جب کتنبود نے دنیا کے بارے میں درز دیئے تو انہوں نے اسے کائنات اور عرفان میں ناحق اور حق میں دکھ اور نجات میں تقسیم کر کے پیش کرنا پڑا درز دینے والوں کے لیے کوئی دوسرا طریقہ ہے ہی نہیں لیکن دنیا لیکن دنیا اپنے آپ میں جو ہمارے اندر اور چہار سمت ہے واحد نہیں ہے کوئی عمل کبھی بھی مکمل شکل میں نہ عرفان کوئی آدمی مکمل شکل میں نہ سادو ہے نہ گناہگار ایسا اس لیے دکھائی پڑتا ہے کہ ہم غلط نقطہ نظر سے آگے بڑھتے ہیں کہ وقت اپنے آپ میں کوئی حقیر چیز ہے وقت حقیقت نہیں ہے گوویندہ میں نے اسے بار بار محسوس کیا ہے اور اگر وقت حقیقت نہیں ہے تو آفاقی اور کائناتی زندگی کے درمیان دکھ اور سکھ کے درمیان حق اور ناحق کے درمیان خط انقسام ایک دھوکہ ہے وہ دوست میں بھی گناہ گار ہوں تم بھی گناہ گار ہوں لیکن کسی دن گناہ گار براہم ہو جائے گا کسی دن وہ بھی عرفان حاصل کر لے گا کسی دن گوتم بد بن جائے گا اب یہ کسی دن ایک دھوکہ ہے یہ صرف توقع ہے گناہ گار بد بننے کے راستے پر نہیں چلتا ہے وہ آگے نہیں بڑھتا ہے ہماری قوت فکر چیزوں کا ظاہر سے مختلف تصور کر ہی نہیں سکتی نہیں نہیں اس گناہ گار میں پہلے سے گوتم بد موجود ہوتا ہے اس کا مستقبل وہاں پہلے سے ہی ہوتا ہے اس کے اندر پوشیدہ گوتم بد کو پہچانا جا سکتا جو اس میں ہے تم میں اور سب میں ہے دنیا نامکمل نہیں ہے گووندہ اور نہ تکمیل کے طویل راستے پر آہستہ آہستہ آگے بڑھتی ہے نہیں نہیں یہ ہر لمحہ مکمل ہے ہر گناہ میں کاوش پہلے ہی سے ہوتی ہے سبھی ننے بچوں میں عمر رسید کی پوشیدہ ہوتی ہے ہر مرنے والے میں آبدی زندگی بھی ہوتی ہے استغراق کی حالت میں وقت کی حدود سے آزادی حاصل کی جا سکتی ہے ماضی حال اور مستقبل کو ایک ساتھ مکمل شکل میں دیکھا جا سکتا ہے اور تب ہر چیز حق ہو جاتی ہے مکمل ہو جاتی ہے برا ہم ہو جاتی ہے ہر چیز ضروری ہے ہر چیز کو صرف میری منظوری اور والے ہنہ ہمدرتی چاہیے تب میرے لئے سب کچھ صحیح ہے اور مجھے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا میں نے اپنے جسم اور آتمہ سے سیکھا کہ میرے لئے گناہ کا عمل لازمی تھا میرے لئے عیاشی ضروری تھی مجھے مال و دولت کے لئے جد و جہد کرنا لازمی تھا اور نفرت اور ندامت کی کہرائی کی مخالفت کرنا سیکھنے کے لئے تجربہ کرنا ہی تھا مجھے دنیا سے محبت کرنا سیکھنا ہی پڑا تاکہ میں زندگی اور کائنات سے محبت چھوٹے تصورات میں الجا رہا ہوں اسے جیسا ہے ویسا ہی رہنے دوں اور اسے پیار کروں اور احسان مند رہا ہوں کہ میں بھی اس کا ایک حصہ ہوں اسی طرح کی کچھ خیالات میرے پاس ہیں اتنا کہہ کر سے درد نیچے جھکا اور زمین سے ایک پتھر اٹھا کر اسے مٹھی بن جائے گا اور مٹھی سے پودا جانور یاد بن جائے گا اس سے پہلے مجھے کچھ کہنا چاہیے تھا یہ پتھر صرف ایک پتھر ہے اس کی کوئی قیمت نہیں یہ فانی دنیا کی چیز ہے لیکن لیکن تبدیلی کے دائرے میں ہونے کی وجہ سے شاید یہ آدمی یا زیہ روح بن سکتا ہے اس لیے اس کی بھی اہمیت ہے یہی مجھے سوچنا چاہیے تھا لیکن اب میں سوچتا ہوں یہ پتھر پتھر ہے جانور ہے انسان اور گوتم بد بھی ہے میں اسے پیار اور عزت اس لیے نہیں دیتا ہوں کہ ابھی یہ ایک چیز ہے اور پھر کسی اور شکل میں تبدیل ہو جائے گا بلکہ اس لیے کہ یہ بہت پہلے ہی سے سبھی کچھ تھا اور ہمیشہ سبھی کچھ رہے گا گوویندہ چپ چاپ سن رہا تھا تم نے مجھے پتھر کے بارے میں کیوں بتایا طویل خاموش کے بعد اس نے جھجکتے ہوئے پوچھا میں نے یہ انجانے میں ہی کیا لیکن شاید ہیں میں ایک پتھر سے پیار کر سکتا ہوں گوویندہ ایک درخت سے بھی یا درخت کی چھال سے بھی یہ سبھی چیزیں ہیں اور ان چیزوں کو کوئی بھی پیار کر سکتا ہے لیکن الفاظ سے کوئی پیار نہیں کر سکتا ہے اس لیے درس میرے لیے بے معنی ہے شاید یہی بات تمہیں حصول سکون میں رکاوٹ پیدا کرتی ہے شاید وہاں بہت زیادہ الفاظ ہیں یہاں تک کہ نیچات اور نیک عمال کے لیے بھی بے شمار الفاظ ہیں اور دنیا اور عرفان بھی صرف الفاظ ہیں گوویندہ عرفان کوئی چیز نہیں ہے صرف ایک لفظ ہے گوویندہ نے کہا عرفان صرف ایک لفظ ہی نہیں ہے میرے دوست یہ تصور بھی ہے صدار نے اپنی بات جاری رکھی ہو سکتا ہے کہ یہ ایک تصور ہو لیکن میں یہ واضح کر دوں دوست کہ میں تصورات اور الفاظ میں کوئی فرق نہیں سمجھتا ہوں میں چیزوں کو زیادہ دائمیت دیتا ہوں مثلا میں اس آدمی کو لیتا ہوں جس کی یہ ناؤ ہے اور جو میرا ما قبل اور معلم تھا وہ ایک مقدس روح تھا اس نے برسو تک ندی پر یقین کیا اور کسی پر نہیں اسے ایک بار لگا تھا کہ ندی اس سے باتیں کرتی ہے اس نے اسے سیکھا تھا اسے تعلیم حاصل کی تھی اور اس کے درس سنے تھے ندی اس کے لئے دیوتا کے ہم پلا تھی اور برسو تک اسے یہ بھی پتا نہیں تھا کہ ہر ہوا ہر بادل ہر پرندہ ہر بھورا اسی ندی کی طرح دیوتائی صفات کا حامل ہوتا ہے لیکن جب بغیر کتابوں کے صرف ندی پر یقین کر کے گوویندہ نے کہا لیکن تم چیز کو کیا کہتے ہو کیا اس میں کچھ حق ہے کچھ غیر فانی بھی ہے کیا کیا یہ صرف دھوک اور فریب نہیں ہے صرف سایہ اور شکل تمہارا پتر تمہارے درخ کیا حق ہے مجھے اس سے کوئی پریشانی نہیں صدارت نے کہا اگر یہ فریب ہیں تو میں بھی ایک فریب ہوں اور اسی طرح ان کی بھی ہمیشہ وہی صورت ہوگی جو میری ہوگی یہی وہ بات ہے جو انہیں محبوب بناتی ہے محترم بناتی ہے اسی لئے میں ان سے محبت کرتا ہوں اور ایک اصول ہے جس پر شاید تم ہسوگے مجھے ایسا لگتا ہے گوویندہ کہ دنیا میں محبت ہی سب سے اہم چیز ہے میں سوچتا ہوں کہ دنیا میں محبت کرنا ہی سب سے اہم ہے اس کی توہین نہیں میں سوچتا ہوں گوویندہ نے کہا لیکن یہ وہ ہی ہے جسے گوتم نے ناحق بتایا ہے فانی بتایا ہے مایہ بتایا ہے وہ دوسروں پر احسان کرنا ہمدردی کرنا دوستی کرنا اور سبر کرنا ٹھیک سمجھتے ہیں لیکن محبت کو نہیں میں جانتا ہوں صدارت نے مسکراتے ہوئے کہا میں جانتا ہوں گوویندہ اور اور یہیں ہم اپنے کو مفاہیم کی بھول بلائی اور الفاظ کے ٹکراؤں میں گھرہ پاتے ہیں میں مانتا ہوں کہ میرا موضوع محبت لفظ بسائر گوتم بت کی تعلیمات کے خلاف جاتا ہے دوست یہی وجہ ہے کہ میں الفاظ پر یقین نہیں رکھتا کیونکہ میں مانتا ہوں کہ یہ فرق ایک فریب ہے میں یہ بھی جانتا ہوں کہ گوتم اور میں ایک جگہ آکر ملتے ہیں وہ محبت کو کیسے فرموش کر سکتا ہے جو سارے عالم کی بے معنویت کو جانتا ہے جبکہ وہ انسانیت سے اتنی زیادہ محبت بھی کرتا ہے کہ اپنی زندگی لوگوں کی مدد کرنے اور درز دینے کے لیے وقف کر چکا ہے کافی دیر تک وہ دونوں خاموش رہے پھر چلنے کی تیاری کرتے ہوئے گوویندہ نے کہا سدھار تم نے اپنے خیالات مجھ بتا ہے اس کے لیے میں تمہارا ممنون ہوں ان میں کچھ اتنے عجیب ہیں کہ میں تمہارا شکریہ آدھ کرتا ہوں میں تمہارے لیے بے شمار پرسکون روز و شب کی دعا کرتا ہوں گوویندہ نے اپنے دل میں سوچا سدھارت عجیب آدمی ہے اس کے خیالات بھی اتنے ہی عجیب ہیں اس میں دیوانگی ہے گوتم بت کے خیالات اس سے کس قدر مختلف ہیں وہ واضح ہیں سادھ اس کی چال اس کے خیالات سے مختلف اثر چھوڑتے ہیں گوتم بت کے حضور ارفان کے بات میں سدھارت کے سوا کسی دوسرے آدمی سے نہیں ملا جس کے بارے میں میں نے سوچا ہو کہ یہ مقدس روح ہے اس طرح کے خیالات میں غرق اور ذہنی کشمکش میں الجے گویندہ نے پر سکون انداز میں بیٹھے اس آدمی کی سامنے سر جکھایا سدھارت اس نے کہا اب ہم بڑے ہو گئے ہیں اس جنم میں شاید ہم پھر ایک دوسرے کو نہ دیکھ سکیں میں دیکھ رہا ہوں دوست کہ تم نے سکون حاصل کر لیا ہے میں یہ بھی محسوس کرتا ہوں کہ میں اسے نہیں حاصل کر سکا مجھے ایک بات اور بتاؤ میرے محترم دوست ایسی کوئی بات بتاؤ جس پر میں غور و فکر کر سکوں جسے میں سمجھ سکوں میرا راستہ اکثر مشکل اور تاریخ رہا ہے سدھارت خاموش تھا اور اپنی پرسکون مسکرات سے اسے دیکھ رہا تھا گویندہ اس کے چہرے کو دیکھتا رہا بیچینی کے ساتھ امید کے ساتھ اس کی نظر میں سوز مسلسل تلاش مسلسل ہار کے سائے تھے سدھارت نے یہ دیکھا اور مسکر آیا اس نے گوویندہ سے سرگوشی کی گوویندہ میرے قریب آؤ بلکل قریب اور میری پیشانی پر بوسا تو گوویندہ مخمسے میں پڑ گیا لیکن دوست کے لئے بے حد محبت اور اس کا حکم ماننے کی خواہش سے وہ اس پر جھکا اور اپنے ہوتوں سے اس کی پیشانی کا بوسا لیا ایسا کرنے کے بعد ہی اسے ایک عجیب احساس ہوا حالانکہ وہ سدھارت کے عجیب خیالات میں ابھی ڈوبا تھا وقت کے تصور کو چھوڑ دینے کے لئے عرفان اور دنیا کو واحد سمجھنے کے لئے جب وہ فضول جد و جہد کر رہا تھا یہاں تک کہ جب دوست کے اعترام اور محبت کے جذبے کے ساتھ اس کے کہے گئے الفاظ کے لئے حلقی عدول حکمی کا جذبہ بھی اس کے دل میں تھا پھر بھی اسے یہ عجیب و غریب احساس ہوا اس کے بعد سیکڑوں اور ہزاروں چہرے جو آتے تھے اور پھر غائب ہو جاتے تھے اور پھر بھی سبھی ایک ہی وقت ایک ساتھ موجود لگتے تھے جو بار بار تبدیل اور بار بار زندہ ہوتے رہتے تھے اور سبھی سدھارت لگتے تھے اس نے ایک مچھلی کا مو دیکھا اس نے ایک نہگار کو گھٹنوں کے بل جکا ہوا اور بدہ ہوا دیکھا اور ایک جلات کو اس کا سر کاٹتے دیکھا اس نے عورتوں مردوں کو انیاں مباشرت کرتے دیکھا اس نے بکری ہوئی بے جان سرد سونی لاشے پڑی دیکھی اس نے جانوروں خنزیروں مگروچوں ہاتھیوں بیلوں اور پرندوں کے سر دیکھے اس نے پانی اور آنکھ کو دیکھا اس نے ان شکلوں اور چہروں کو ایک دوسرے سے سیکڑوں تعلقات سے بندے دیکھا ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئے محبت کرتے ہوئے ایک دوسرے کا خاتمہ کرتے ہوئے اور دوبارہ زندہ ہوتے ہوئے ہر چیز فانی اور ختم ہو جانے کی تکلیف دے مثال تھی پھر بھی ان میں سے کوئی بھی مرتی نہیں تھی وہ سب شکلیں اور چہرے آرام کرتے تھے بہتے تھے اور نئی زندگی پاتے تھے دور تک تیرتے تھے ایک دوسرے میں مدغم ہو جاتے تھے اور ان سب کے اوپر مسلسل کوئی باریک چیز غیر حقیقی پھر بھی موجود چیز پتلے کانچ یا برف کی پتلی پرت کی طرح آر پار پھیلی ہوئی تھی سدھارت کے مسکرات چیری کی طرف جسے گوویندہ نے اس لمحے اپنے ہونٹوں سے چھوا تھا اب اسے یہ بھی پتہ نہ رہا کہ وقت کا وجود ہے یا نہیں کہ یہ ابتدا ایک لمحے کے لیے ہے یا سو برسو تک کے لیے وہاں پر سدھارت تھا یا گوتم بُتھ تھا کوئی آتمہ تھی یا کچھ اور ایک آفاقی تیر سے مجرو سہر زدہ اور پرجوش گوویندہ ایک لمحے کے لیے کھڑا سدھارت کے پرسکون چہرے پر جھکا رہا جس کا اس نے ابھی ابھی بوسا لیا تھا جو کہ مکمل ماضی حال اور مستقبل کی شکلوں کی حالت تھی اس سینکھڑو شکلوں کے آئینے کے غائب ہونے کے بعد اس کا چہرہ ویسے کا ویسا تھا وہ سکون کے ساتھ اور دیرے سے مسکرائیا ٹھیک اسی طرح جیسے گوتم بد مسکراتے تھے گوویندہ نے جھک کر اسے تعظیم دی اس کے بڑھے چہرے پر آنسوں کی اگدھار بہن اکلی عظیم محبت نرم دلی اور احترام کی جذبے سے مغلوب وہ نیچے جھکا نیچے زمین تک غیر متحرک بیٹھے اس شخص کے روبرو جس کی ایک مسکرات نے اسے ان سبھی چیزوں کی یاد دلا دی تھی جس سے اس نے کبھی زندگی میں پیار کیا تھا اور جو اس کی زندگی میں بیش قیمت اور مقدس تھی موسیقی